ڈراما کی شروعات میں ہم ہمارے میلیڈ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی دیر سے ہاؤس رائیڈنگ کر رہا تھا جسے اس طرح دیکھ کر اس کی موم کو اس کو کافی فکر ہونے لگتی ہے تب ہی اچانک سے لوگوں کو چکر آتے اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے جو دیکھ کر اس کی موم کافی گھبرہ جاتی اور اسے جلدی سے ہاؤس پرٹل لے کر جایا جاتا ہے دوسری طرف ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ شاو شاو کو میسیج کر کے اسے فینگ مینگ کے باہر میں پوچھتی ہے پر تب ہی وہاں سے جاتے وقت اس کا ایک 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 سیڈنٹ ہو جاتا ہے یہاں سے اب ہم اسی انزیدہ ایک سال بعد کا دکھایا جاتا ہے جہاں بار ہم لوگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی موم سے کہتا ہے کہ اب میں پوری طرح ایک اسے ٹھیک ہو چکا ہوں اس لئے میں باہر جانا جاتا ہوں جہاں اس کی موم کی بات اسے میں پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی اب یہ بھی ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور اس کی موم کو فکر تھی کہ کہیں اس کی کنڈیشن پھر سے خراب نہ ہو جائے اس لئے وہ ہمیشہ اسے اپنے گھر میں ہی رکھتی تھی پر لوگوں ان کی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم ہماری فیمیل لیڈ شاو شاو کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ گریف پر جاتی ہے اور اسے ایکس بول کر اپنی نیو ڈیزائن کی ہوئی ڈریس دکھاتی ہے جس کا مطلب ایک سال پہلے ہوئے ایکسیڈن میں ایکس کی ہی موت ہوئی تھی اب وہ یہاں پر اس کی فیورٹ گٹار سے اس کے لئے میوزک پلے کرنے والی تھی لیکن جیسے ہی وہ بیک کھولتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ گٹار کی سٹرنگ ٹوٹی ہوئی ہے اس لئے وہ جللی سے پاس کی شاوپر سٹرنگ لینے کیلئے چلی جاتی ہے اس لئے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ ایک میوزک سٹور پر جاتا ہے اور اپنے گٹار کیلئے سٹرنگز خریدتا ہے تب ہی وہاں پر شاو شاو آتی ہے اور اسے بھی ہاں مارٹن گٹار کے سٹرنگز چاہیے تھے جہاں شاوپرنر بتاتی ہے کہ اس کے پاس صرف آخری سٹرنگز بچے تھے جو کہ یہ ساتھ بھی نے خرید لیا ہے اب جیسے لوگوں یہاں پر شاو شاو کو دیکھتے ہیں تو اسے کچھ ویجنز آنے لگ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں پین ہوتا ہے جیسے کہ وہ پہلے اسے مل چکا ہو لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے سٹرنگز لے کر جانے لگتا ہے پر شاو شاو اسے روکتے اور سمجھانے لگتی ہے کہ یہ سٹرنگز اس کے لئے کافی امپورٹنٹ ہیں اس لئے وہ اسے زیادہ پی کرنے کے لئے بھی تیار تھی لیکن لوگ کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے جو دیکھ کر شاو شاو کو اس پر گصہ تو بہت آتا ہے پر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی اور اداس ہو کر چلی جاتی ہے پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ لوگ ابھی تک فائی پر تھا جو کہ اپنی ڈرائیور سے شاو شاو کو پیچھا کرنے کے لئے کہتا ہے شاو شاو وہ واپس سے ایکس کی گریف پر پہنچ جاتی ہے جہاں وہ اسے سٹور میں ملے ہوئے پوسن کے بعد میں بتاتی ہے جس کی وجہ سے اسے سٹرنگز نہیں مل پائیں جہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی پیچھے پیچھے لوگ بھی ہاں پر آ گیا تھا جو کہ اسے شپ کر دیکھ رہا تھا پھر شاو شاو اس گٹار کو وہیں پر رکھ دیتی اور وہاں سے جاتی جاتی کہتی ہے کہ اب میں تم سے اگلی سال ملوں گی پر اس کی جانے کی بعد لوگو اس گریف پر آتا ہے جو کہ اس گٹار کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد ہم لوگو کو دیکھتے ہیں جہاں اس کا بھائی اسے سوال کرتا ہے کہ تم نے بھلائے گٹار سے میٹری سے کیوں چھو رہا تو اس کے جواب میں لوگو کہتا ہے کہ یہ وہی گٹار ہے جو کہ میں نے اپنے سپنوں میں آنے والی رڑکی کے ہاتھوں میں دیکھا تھا اس سے رہے سے اس کا پتہ لگانے میں اس گٹار کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا لیکن یہ ساری بات ہے اس کی بھائی کے سر کے اوپر سے جا رہی تھی پھر وہ لوگو کو ایک سرپرائز دینے کے لئے ایک ہٹیل کی روم میں لکھ کر جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اس کے ریکاور ہونے پر پارٹی کی تیاری کی ہوئی تھی جسے دیکھتے ہیں وہ یہاں سے جانی لگتا ہے لیکن اس کا بھائی اسے پارٹی میں آنے کے لئے منہ لیتا ہے جس کی بات پارٹی شروع ہوتی ہے یہاں ہم ان کے ساتھ پہلے روم میں دیکھتے ہیں جہاں پر شاوشو رکی ہوئی تھی وہ ان کی پارٹی کے شور کے وجہ سے بلکل بھی سونی پا رہی تھی اس لئے تنگ آ کر وہ ان سے بات کرنے کے لئے چلی جاتی ہیں چاند دروازے پر لوگو کا بھائی آتا ہے جسے شاوشو کمپلین کرنے لگتی ہے کہ ان کا میوزک بہت زیادہ لاؤٹ ہے پر کیونکہ اس نے کافی ڈرنک کر رہی تھی اور میوزک بھی بہت زیادہ تیز بجھ رہا تھا تو اسے اس کی بات بلکل بھی سمجھ نہیں آتی جسے وہ پریشان ہو کر واپس سے اپنی روم کے اندر چلی جاتی ہے اگلے دن اب جب شاوشو اپنی روم سے بہار آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کل رات پارٹی والی روم سے کوئی بہار نکال رہا تھا اسے لئے صحیح موہ کا سمجھ کر وہ اسے سنانے کے لئے اس کے پیچھے جانے لگتی ہے پر جب وہ لفٹ میں اس کا شہرہ دیکھتی ہے تو حیران رہے جاتی ہے کیونکہ یہ پرسن لوو تھا جسے کی وہ میوزک شاپ میں مل چکی تھی لفٹ میں وہ اسے کمپلین کرنے لگتی ہے کہ کل رات وہ لوگ کتنا زور سے میوزک بچا رہے تھے اس پر لوو اسے معافی مانگتا ہے پر شاوشو کو دیکھ کر وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کون لڑکی ہے جو کہ بار بار اس کے خیالوں میں آتی ہے جسے کہ اس کے ہاتھ میں پین ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کی ایسی شکل دیکھ کر شاوشو سوچیں لگتی ہیں کہ پتہ نہیں کہ ایسا عجیب سا انسان ہے ریسٹیپشن پر جا کر اب دونوں ایک ساتھ چیک آؤٹ کرتے ہیں اور وہاں سے جاننے سے پہلے لوو ایک بار پھر سے کل رات کے لئے اسی معافی مانگتا ہے جس پر شاوشو کہتے کہ تمہاری وجہ سے میں پوری رات سو نہیں پائی جن کی ایسی باتیں سن کر ریسٹیپشن کچھ اوری سمجھنے لگتی ہیں جو دیکھ کر شاوشو انہیں سب کچھ کلیر کرتی ہیں پر اسی بیچ وہ گلتی سے لوو کا پیمنٹ کارڈ ٹوٹ دیتی ہیں اسی لئے اس کے پیسے اب اسے ہی پی کرنے پڑتے ہیں یہاں سے نکلتے ہوئے وہ اسے پوچھتے ہیں کہ اب تم مجھے یہ پیسے واپس کیسے کروگے جس کے جواب میں وہ اسے ساتھ میں گھر چلنے کے لئے کہتے ہیں پر وہ منع کر دیتی ہیں اور بولتی ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو اسی لئے وہ اس کے فون میں اپنا نمبر سیف کر دیتی ہیں تاکہ واپس جانے کے بعد وہ اسے پی کر دیں اور جانے سے پہلے وہ اسے دھمکاتی ہیں کہ اگر اس نے پیسی نہیں دیے تو پولیس میں کمپلین کر دے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لو اپنے بھائی کے ساتھ کہیں پر جا رہا تھا تب وہ کچھ فوٹوز دیکھتے ہیں جو جگہ اسے اپنی سپنوں سے ملتی بھی لگتی ہے اسی لئے وہ اسے ہلپ مانگتا ہے وہاں پر جانے کے لئے دوسری اور ہم لو کی موم کو دیکھتے ہیں جسے کہ اس کی کافی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ راج سے واپس کھڑ نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے میڈیسنس لی تھی تب یہ ان کی اسسسٹن بتاتی ہے کی ینگ مانسٹر لو ائرپورٹ پر گئے ہیں جو سن کر وہ گھبرا جاتی ہے اور جلدی سے گارڈز کو اسے واپس لانے کے لئے کہتی ہے سینب شاؤ پر آتا ہے جو کہ واپس سے سنگپورٹ سے اپنے گھر شانگچنگ جا سکے یا ہم لو کو بھی دیکھتے ہیں جہاں اس کا بھائی اس کی کہنے پر اسے ائرپورٹ چھوڑنے کے لئے آتا ہے اور اس کی بات تو اس میں پتا چلتا ہے کہ لو اپنی فری لائف جینے کے لئے اپنی موم سے دور جا رہا تھا اب شانگنگ پہنچنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لو اور شاؤ شاؤ ایک ہی کیفے میں جاتے ہیں پر وہ ایک دوسرے کو نوٹس نہیں کرتے چانس ہی جاتے وقت شاؤ شاؤ کر اس پر وہی پر گر جاتا ہے جب لوگوں کی اس پر نظر پڑتے ہیں تو وہ اسے اٹھا لیتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اسی لڑکی کی ہاتھ میں دیکھا تھا جو کہ اسے گٹار شاپ میں ملی تھی اسے لئے وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے ائرپورٹ کے بہار اب شاؤ شاؤ کو اس کا بھائیوے ریسیف کرنے کے لئے آتا ہے اور لوگوں کو اس کے ایک بہت اچھی دوست یونگی ریسیف کرنے کے لئے آتی ہے جس کے ساتھ وہ اس کے فیشن سٹوڈیو میں جاتا ہے جہاں یونگی اسے اپنے ساتھ بزنس جوائن کرنے کے لئے کہتی ہے پر لوہ منع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر کسی اور کام سے آیا ہے اتنے میں یونگی کو کچھ کام پڑ جاتا ہے اسی لئے وہ تھوڑی دیر کے لئے یہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی لوگوں کی نظر ٹیبل پر رکھی ایک فائل پر پڑتی ہے اور جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس میں شاؤ شاؤ کی ڈیٹیلز تھی جسے یہاں پر دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اب جب تک یونگی واپس آتی ہے تو لوگوں نے اپنے منع بدل لیا تھا وہ اس کے ایگریمنٹ پر سائن کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں آپ سے تمہارے نیا پارٹنر ہوں یہی دیکھ کر وہ کافی خوش ہو جاتی ہے پر وہ تو صرف شاؤ شاؤ کے بارے میں جاننے کے لئے پارٹنر بننے کے لئے راضی ہوا تھا سینب شاؤ شاؤ پر آتا ہے جس سے اس کا بھائی پانسو یون ادھار مانگتا ہے کیونکہ اسے ایک ڈییکٹر سے ملنے کے لئے جانا تھا اور اسے امپریس کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جہاں شاؤ شاؤ پہلے تو اس سے اپنی کافی تاریف کرواتی ہے پھر پیسے دے دیتی ہے یہاں سے پھر وہ فینگ مینگ سے ملنے کے لئے چاہتی ہے جو کہ اس کے انکل کا بریٹا تھا لیکن وہ اس سے کافی ناراض تھی کیونکہ اس نے اس کے ساتھ سینگپور کے ٹکٹ بک کی تھی لیکن پھر بھی اس کے ساتھ وہاں پر نہیں گیا لیکن فینگ مینگ کے ہاں پر اسے کوئی بھی ریزن نہیں بتاتا تو شاؤ اسے انکل کی ہاٹ پورٹ ریسٹو چلنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ اس کے ڈیاد اور فینگ مینگ کی ڈیاد ساتھ مل کر ڈینر کرنا چاہتے تھے پر وہ ریسٹو آنے کے لئے بھی منا کر دیتا ہے جس پر شاؤ شاؤ اسے ایک ہارڈ ڈس دکھا کر بلاک میل کرنے لگ جاتی ہے جو کہ وہ سینگپور سے لیکن رہی تھی یہ دیکھ کر فینگ مینگ ساتھ چلنے کے لئے ترن سے مان چاہتا ہے اس کے بعد ہم موم کو دیکھتے ہیں جو کہ اور فیلا سے اس کے بھائی یعنی کے لوگوں کو واپس سے سیفلی گھڑ لانے کے لئے کہتی ہیں کیونکہ انہیں اس کی طبعیت کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی جس پر وہ انہیں حمد دیتی ہے کہ وہ سب کچھ سمال لیں گی سینپ شاؤ شاؤ پر آتا ہے جو کہ اپنے انکل کے ہارڈ پورٹ ریسٹو میں تھی جہاں اس کے انکل اس کی ساری فیورٹ ڈیشز بناتے ہیں اور کھاتے وقت وہ صرف یہاں پر فیانگ مینگ کو ہی دیکھے جا رہی تھی تو وہ اسے اپنی ہارڈ ڈرائیو مانگتا ہے لیکن شاؤ 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 سے دکھانے لگتا ہے کہ اس کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں یہ دیکھ کر فیانگ مینگ گسا ہو کر یہاں سے چلا جاتا ہے جسے منانے کے لئے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے لیکن وہ اس کی بات سننے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں تھا یہ دیکھ کر وہ اسے اس کی ہارڈ ڈرائیو واپس کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی تھی جو کہ سنگرپور میں فکس نہیں ہو پائے اسے لے کر فیانگ مینگ کہتا ہے کہ اسے میں فکس کروا دوں گا یہاں وہ اسے سمجھاتی ہے کہ ایکس کی جانے کا دکھ ہمیں بھی ہے پر تمہیں یہ ریالیٹ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا تم اس طریقے سے انکل کے لئے مصیبت نہیں بڑھا سکتے کیونکہ فیانگ مینگ ہمیں اچھا ڈرنک کرتا رہتا تھا اور میں ڈیاد کی ریسٹروم بلکل بھی ہپ نہیں کرتا تھا وہ اسے یہ بھی بولتی ہے کہ اگر ایکس آج ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہیں اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہتی ہوگی اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ صرف ایک تمہیں ہو جسے ایکس کی جانے کا دکھ ہے جو سن کر فیانگ مینگ اسے الٹا سنانے لگ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگتا کہ تمہیں اس کی جانے کا دکھ ہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دکھاتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ اسے بریسلٹ گائب تھا اصل میں یہ بریسلٹ اسے ایکس نے دیا تھا ان کی فرنشپ کی نشانی کا جو دیکھ کر شاو شاو بھی حیران ہو جاتی ہے کہ آخر بریسلٹ کہاں پر چلا گیا اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے جان بوچھ کر نہیں گھمایا ہے پر فینگ میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور یہاں سے چلا جاتا ہے اور شاو شاو اس بریسلٹ کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے دوسری طرف ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کی یونگ ہی کے ساتھ دینر پر گیا ہوا تھا لیکن اسے کچھ کام پڑ جاتا ہے اسے لئے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور اب لوگوں خودی اس جگہ کو اسٹور کر رہا تھا تب ہی اسے اپنے سامنے شاو شاو دکھائی دیتی ہے جو کی کچھ ڈھونڈ رہی تھی اسے لئے وہ جللی سے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے یہاں شاو شاو کو بریسلٹ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی کہی پر نہیں مل رہا تھا اسے لئے وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر ایکسی معافی مانگنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ بریسلٹ اسے اپنے ہاتھوں سے اس کے لئے بنایا تھا اور رونی لگتی ہے تب ہی اسے اپنے سامنے ایکس دکھائی دیتی ہے جو کی اسے رونی سے منع کرتی ہے لیکن جیسے ہی فاؤنٹین رکھتا ہے تو اسے ایکس کی جگہ پر وہاں پر لہو دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ اسے اس کا پریسلٹ دکھاتا ہے جو دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اگلے دن ہم یووائی کو دیکھتے ہیں جو کی جب سو رہا تھا تب شاو شاو اس کے چہرے پر ڈروائنگ کر دیتی ہے اور پھر اس کی کان پکڑ کر اسے اپنی ساتھ لے کر جاتی ہے تاکہ وہ فینگ مینگ کی گھر کی پائپ کو ریپیر کر سکے اسے لئے وہ بینہ کچھ کہیں اندر چلے جاتا ہے اب جب یہ لوگ اس کی گھر پر جاتے ہیں تو فینگ مینگ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی شاو شاو اسے ناراض ہے اسے لئے وہ بینہ کچھ بولے ہی اندر چلا جاتا ہے پر شاو شاو اسے منانے لگ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے دوسرے سے پرومیس کیا تھا کہ اگر ان کے بیچ میں کبھی کوئی بات بگڑے گی تو وہ اگلے دن اسے سالف کر لیں گے پر فینگ مینگ تو اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا تو وہ اسے نیچے رکھے ہوئے نورلز کھانے کے لئے بولاتی ہے اور وہاں سے اپنے کام پر چلی جاتی ہے جس کے بعد فینگ مینگ بھی وہاں سے اپنا بیگ لے کر چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جسے یونگی اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ڈراب کر دیتی ہے تاکہ وہ اس فوٹو والے گھر کو ڈھونڈ سکے اب وہ آسپاس کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے اس گھر تک پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر اس کے ہارٹ میں پھر سے پین ہونے لگتا ہے اسی لئے وہ گھر کے انہر سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر یوے تھا وہ خود کو اس گھر کا انہر بتاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ لوگوں یہاں پر رین پر گھر لینے کے لئے آیا ہے اسی لئے وہ اسے گھر میں گھوانے لگ جاتا ہے پر جب لوگ روم کے اندر جاتے ہیں تو لوگوں کو یہاں پر کچھ ویژنز آنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد وہ یوے سے یہاں کا رین پوچھتا ہے تاکہ وہ یہاں پر رہ کر سب کچھ پتا کر سکے کہ آخر اسے اس جگہ کی ویژنز کیوا آتے ہیں پھر ہم فینگ منگ کو دیکھتے ہیں جو کی ہارٹ ڈس کو ریپیر کروانے کے لئے لے کر گیا تھا پر اونر اسے بتاتا ہے کہ اس کا ڈیٹا شہادی ریک آور ہو پائے گا جو سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے جس کا مطلب اس کے اندر کچھ کافی ایمپورٹن ڈیٹا تھا دوسری اور شاوشاو اپنی کمپنی جس کا نام ریک ڈیزائن ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہیں سبھی لوگ یہاں پر کافی ہڈ بڑی میں تھے کیونکہ انٹرناشنل فیشن ویگ سٹارٹ ہونے والا تھا اسے لئے ان کی بہت سبھی کو میٹنگ میں بھولاتی ہیں جہاں انہیں بتا جاتا ہے کہ ان میں سے صرف دین اچھے ڈیزائنرز کو ہی سیلیک کیا جائے گا جبکہ ان کی ریک کمپنی کو پریزنٹ کریں گے لیکن یہاں وہ سبھی اپنے کمپٹیٹر بوری کمپنی کی بار میں ڈسکس کرنے کے لئے اکھٹا ہوئے تھے سینہ بوری کمپنی پر آتا ہے اور وہ میٹنگ میں اپنے کمپٹیٹر یعنی ریک کمپنی کی بار میں باتیں کر رہے تھے تبھی وہاں پر لوگ آتا ہے جسے یونگی صاحب اسے انٹریوز کرواتی ہے اسے دیکھ کر سب بھی لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یونگی اور وہ ریلیشنشپ میں ہے جو کہ اپنی کلیگ لینیو کو لیوہ کی بار میں بتاتی ہے اور اسے اس کی فوٹو بھی دکھاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بولتی ہے کہ ارے تم دونوں تو ساتھ میں کافی اچھے لگ ہوگے پر شاوشو کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی گل فرینڈ بھی ہو کیونکہ لاس نائٹ جب وہ اس سے ملی تھی تو وہاں پر ایک لڑکی اسے پکٹ کرنے کے لیے آئی تھی جو کہ یونگ ہی تھی اب جب یہ رکھ بات کری رہے تھے تب یہ ان کے پاس ایک وارٹر بارٹل کی برینڈنگ کمپلیٹ ہو کر آتی ہے جسے دیکھ کر شاوشو حیران ہو جاتی ہے اور جلدی سے بوری کامنے کے آفیس جا کر وہاں پر ڈیریکٹر لوو سے ملتی ہے وہ اسے اب بات کرنے اکیلے میں لے کر جاتی ہے جہاں پیچھے سے لوو بھی انہیں اکیلے جاتے ہوئی دیکھ لیتا ہے اب اسے پہلے کہ وہ ان کی پیچھے وہاں پر جا پاتا اور فیلا وہاں پر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر لوو چھپنے لگ جاتا ہے وہیں شاوشو اور ڈیریکٹر لوو ایک سٹور روم کے اندر جاتے ہیں چاہیان کی بات اسے میں پتا چلتا ہے کہ ڈیریکٹر لوو اسے پسند کرتا ہے لیکن شاوشو اسے بس اپنے سینئر اور ایک اچھے دوسر زیادہ اور کچھ بھی نہیں مانتی تھی اور وہ یہاں پر اسے اس بات کے لیے کنفرنٹ کرنے کے لیے آئی تھی کیونکہ اس بوٹل پر جو پرینڈنگ تھی وہ اس کی اور ڈیریکٹر لوو کی ایک کارڈو نیمیش تھی جو کی ڈیریکٹر لوو نہیں بنوائی تھی اور وہ اس بات سے پریشانتی کہ کہیوں نے کوئی پہچان نہ لے جس کی وجہ سے اسے پرابلوم ہو پر ڈیریکٹر لوو یہ سب اسے امپریس کرنے کے لیے کر رہا تھا لیکن اپنی گلتی پتہ چلنے پر وہ بھی اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تب تک تمہارا ویٹ کروں گا جب تک تم مجھے پسند کرنا شروع نہیں کٹ دیتی جو سنکر شاوشو وہاں سے نکل جاتی ہے پر ڈیریکٹر لوو اسے منہنے کے لیے اس کی بیچی بیچی جاتا ہے سینب اور فیلا پر آتا ہے جو کہ یہ ہوں گے سے ملنے کے لئے اس کی کیابن میں چاہتی ہے جہاں اسے دیکھ کر یہ ہوں گے کافی خوش ہوتی ہے اور فیلا یہاں پر اسے سیدھا لوو کی باہر میں پوچھتی ہے جس پر وہ جھوٹ کیا دیتی ہے کہ اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے پھر ہم لوو کو ایک سٹور گھوم میں چھپا اور دیکھتے ہیں جہاں پر ڈیریکٹر لوو اور شاوشو بھی کچھ امپلائیس سے بچتے ہوئے آ جاتے ہیں شاو شاو یہاں پر اسے سمجھاتی ہے کہ میں نے سکول ٹائم میں ہی آپ کے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے سے منع کر دیا تھا جس پر وہ اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا کہ ہم دونوں ہی الگ کمپنیز میں ہیں اور دونوں کمپنیز ایک دوسرے کی کامپیٹیٹر ہیں اس وجہ سے اگر بوٹل کی برانڈنگ کسی نے پہچان لی تو ہم دونوں کے لئے پرابلم ہو جائے گی پر وہ اب بھی اس پر گیوپ نہیں کرتا اور دونوں اس روم سے باہر آ جاتے ہیں اور ہم اورفیلا کو دیکھتے ہیں جس کی بات اسے میں پتا چلتا ہے کہ یونگی اور لیو بچپن کی بہت ہی اچھے دوسر ہیں اور اورفیلا بھی اسے اپنی بہن کی طرح مانتی تھی یہاں پر وہ اس کا جھوٹ بھی سمجھ گئی تھی کہ لوہ اسی کے ساتھ ہے لیکن اس بات سے وہ خوش تھی کہ وہ اس کا خیال رکھ رہی ہے پھر وہ جاتے جاتے اس سے بولتی ہے کہ تم اور لوہ ساتھ میں کافی اچھے لگتے ہیں جو سن کر یونگی بھی خوش ہو جاتی ہے اب اس کی جانے کے بعد جب لوہ واپس آتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں اورفیلا سے جھوٹ بولنے کی بہت ہی کوشش کی پر اس نے میرا جھوٹ پکڑ لیا اس لئے وہ اسے اس کا اگلا فلان پوچھتی ہے جس پر لوہ کہتا ہے کہ میں یہی پر رہ کر اپنی آگے کی لائف خود جیوں گا یونگی اسے رات میں اپنی ساتھ ڈینر پر چلنے کیلئے انوائٹ کرتی ہے پر وہ منہ کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج اسے کچھ کام ہے وہیں اور فیلا اپنی اسسٹینٹ سے لوہ کا نیو نمبر بتا کرنے کیلئے کہتی ہے جس کے ذریعے وہ اس تک پہنچ پائے سینب شاو شاو پر آتا ہے جو کہ اپنی کلیگ سے آج رہا ڈینر پر چلنے کیلئے کہتی ہے پر کام کی وجہ سے وہ اسے منہ کر دیتی ہے اور سجیسٹ کرتی ہے کہ تم اس سنگاپور والے لڑکے کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتی اس نے تمہارا پریسٹیٹ بھی واپس کیا تھا تو تمہیں اسے تھانکس کہنا چاہیے اتنے میں اسے لیو کا سامنے سیمیسی جا جاتا ہے جو کہ اسے اپنے ساتھ ڈینر کے لئے انوائٹ کرتا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہو جاتی ہے پر پھر اسے اپنے انکل کی ریسٹروں میں بلا لیتی ہے رات کو اب جب لوہ اس کے ساتھ ریسٹروں میں جاتا ہے تب ہی وہاں پر شاو شاو کے انکل آتے ہیں جنہیں شاو شاو لوہوں سے ملواتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ میرے انکل ہیں آرڈر کرنے سے پہلے اب شاو شاو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں سپائسی فود پسند ہے جہاں اس کے مو سے اپنے آپی ہاں میں جواب نکل جاتا ہے جو کہ اسے کافی عجیب لگتا ہے لیکن وہ یہاں پر بھی نہیں رکھتا شاو شاو جس بھی ڈش کا نام لیتی ہے اس کے مو سے اپنے آپی اس چیز کے لئے ہاں نکل جاتی ہے جہاں اپنی پسند اس سے ملتا ہوا دیکھ کر شاو شاو بھی کافی خوش ہوتی ہے اور پھر آرڈر کرنے کے لئے چری جاتی ہے پر لوہوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آکر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے اتنے میں شاو شاو آرڈر لے کر آ جاتی ہے جسے جب لوہوں کھانا شروع کرتا ہے تو اس بیچارے کی حیالت کافی خراب ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کھانے کی تعریف کرتا ہے اس کے بعد شاو شاو اسے اس کے کام کے بار میں پوچھتی ہے جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے فیشن ڈیزائننگ میں اپنی پڑھائی کی ہے اور وہ جوب کی تلاش میں آ پر آیا ہوا ہے جو سن کر شاو شاو اس کی تعریف میں کہتی ہے کہ تمہاری پروفائل کے حساب سے تمہیں تو آرام سے اچھی جوب مل جائے گی اور ایک میں ہوں جس سے اگلے تین دن میں مینسکرپ سبمیٹ کرنی ہے اور میرے پاس کوئی بھی انسپیریشن نہیں ہے تو لوو کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اسے دینر کے بعد بک سٹور میں لے کر جاتا ہے جاؤں وہ اس کے ساتھ کچھ بکس ڈونتا ہے جس سے شاو شاو کو انسپیریشن لینے میں مدد ملے لیکن واپس آتے وقت بارش ہونے لگ جاتی ہے جس چیز کے لئے لوو تو پہلے سے ہی تیار تھا کیونکہ وہ گھر سے ویدر ریپورٹ دیکھ کر نکلا تھا لیکن جب شاو شاو جانے لگتی ہے تو لوو اپنے آپ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے امریلہ اپنی ساتھ لے جانے کے لئے کہتا ہے جس کے لئے شاو شاو اسے منع کر دیتی ہے اتنے میں ایک کاروں دونوں پر پانی اڑا کر چلی جاتی ہے جسے دونوں ہی بھیگ جاتے اور ہسنے لگ جاتے ہیں جنہیں اس طرح ہستے ہوئے اور فلہ دوسری طرف سے دیکھ رہی تھی اور لوو کو کافی ٹائم بات اتنا خوش دیکھ کر اسے بھی کافی اچھا لگتا ہے اسے لئے وہ بینہ اس کے سامنے آئے یہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم فینگ مینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ ایک ریس کوٹ کا کوچ ہے پر اس کے کلیگ اس کی سکلز کی تاریف کرتے ہو اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں ایک ریسر ہونا چاہیے ورنہ تم سے کوئی اور ہی آگے نکل جائے گا پر چینگ مینگ کا دھیانے آپ پر ایک ریسر پردہ جو کہ کافی اچھے سے ریس کر رہی تھی اب بعد میں جیسے وہ اپنا ہیلمٹ اٹھاتی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یہ یونکی ہے جو کہ سکور بورڈ پر ہائیہ سکور دیکھ کر سامن نام کی ریسر کے باہر میں بوچھتی ہے جس نے کی کافی کم ٹائم میں ریس ٹرک پورا کمپلیٹ کیا تھا اصل میں یہ پرسن کو یوڑ نہیں بلکہ فینگ مینگ تھا پر یہ بات یونکی کو نہیں بتاتی اور وہ اس کے سامنے اسے بول دیتی ہے کہ دیکھنا میں ایک دن اس پرسن سے آگے نکل کر دکھاؤں گے رات میں پھر ہم شاو شاو کو دیکھتے ہیں جسے یووی بتاتا ہے کہ میں نے ہمارے پرانے گھر کو ایک فارنر کو رینٹ پر دے دیا ہے اور وہ اسے کانٹرکٹ ویپر بھی دکھاتا ہے لیکن وہ یہ جان کر شوق ہو جاتی ہے کہ وہ لوو ہے اور اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اسے بتایا کہ اس گھر میں فینگ مینگ بھی رہتا ہے جس کے جواب میں یووی بولتا ہے کہ اس نے پوچھا ہی نہیں اور میں ابھی اسے زیادہ رینٹ لینا چاہتا تھا اس لئے میں نے اسے نہیں بتایا شاو شاو بولتی ہے کہ کوئی اور اس گھر میں رہنے کے لیے ہے یہ بات فینگ مینگ کبھی بھی نہیں مانے گا اس لئے وہ اسے رینٹ کی پیسے مانگتی ہے تاکہ وہ لوو کو واپس کر سکے لیکن جب یووی نہیں مان رہا ہوتا تو شاو شاو اسے ڈائٹ کی دھمکی دینے لگ جاتی ہے کہ وہ یہ بات انہیں جا کر بتا دے گی اس لئے اب اسے ماننے ہی پڑتا اور وہ اسے رینٹ کا ایڈوانس پیمنٹ واپس کر دیتا ہے اگلے دن ہم لوو کو دیکھتے ہیں جو کی ناتے وقت اس بار میں سوچ رہا تھا کہ جب اس نے شاو شاو سے اس بریسٹ کی بار میں پوچھا تھا تو وہ کافی سیریس ہو گئی تھی اور اس نے اسے بتایا کہ یہ بریسٹ اس کی لائف میں کسی ایمپورٹنٹ پرسن کو ریپریزنٹ کرتا ہے جس بات سے لئے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ آخر وہ پوسن کون ہے تب ہی گھر میں فینگ مینگ آتا ہے جو کی کمرے میں سامان دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے لوو کو بھی اب یہاں پر احساس ہو گیا تاکہ گھر کے اندر کوئی ہے اس لئے وہ ایک کلینر کو ویپن کی طرح لے کر باہر آتا ہے جہاں اپنے گھر میں کسی انجان شخص کو دیکھ کر ایک دونوں ہی حیران رہ جاتے ہیں اب اس سے پہلے کی وجہ دوسرے سے بات کرتے ہیں اتنے میں شاو شاو وہاں پر آ جاتی ہے جو کیلو کو بینہ کپڑوں میں چینگ مینگ کے ساتھ دے کر کچھ اوری سمجھنے لگتی ہے پر دونوں سے سمجھاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد شاو شاو فینگ مینگ کو اس کے نئے کی رادر سے ملواتی ہے جو سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور اسے بھار لاکر پوچھتا ہے کہ تمہارے بھائی نے مجھے اس بار میں کچھ بتایا کیوں نہیں تو شاو شاو بولتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس کی گلتی ہے پر تم یہاں پر اکیلے رہتے ہو اور اسی بہانے تمہیں بھی کمپنی مل جائے گی میرا ڈیڈ بھی رینٹ کی بہانے اپنی ریٹائرمنٹ کے لئے کچھ پیسے سیف کر لیں گے جس کے آگے فینگ مینگ کچھ بول نہیں پا تھا پر وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئی اور رہے کیونکہ وہ سٹار کا کم رہا تھا جس پر شاو شاو کہتی ہے کہ اگر آج سٹار ہوتی تو اسے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی جسے فینگ مینگ کو لگتا ہے کہ شاو شاو اس اب صرف پیسو کے لئے کر رہی ہے اسی لئے وہ گھسے میں اس پر چلاتے ہوئے یہاں سے واپس جانے لگتا ہے جسے ایسے دیکھ کر لوگو پوچھتا ہے کہ کیا کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو وہ یہاں پر اسے اپنے بھائی کی طرف سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم یہاں پر نہیں رہنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں وہ اسے پیسے واپس کرنے لگتی ہے پر لوگو کہتا ہے کہ اسے یہ گھر کافی پسند آیا اور وہ یہی پر رہے گا یہ سن کر اسے خوشی ہوتی اور وہ بتاتی ہے کہ فینگ مینگ کا موڈ ہمیشہ سے ایسا ہی رہتا ہے تو اگر وہ تمہیں کبھی پریشان کرے تو مجھے بتانا پھر وہ اپنے کام پر چلی جاتی ہے جس کے بعد لوگو فینگ مینگ کی پاس جاتا ہے تاکہ وہ ان دونوں کے بیچ کی مس انڈرسٹاننگ کلیار کر سکے لیکن وہ اس کی بات سننے کے لئے تیار ہی نہیں تھا اور اسے یہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے تو لوگو بتاتا ہے کہ اس نے ایک سال کرن پے کیا ہے اسی لئے وہ اس سے پہلے تو یہاں سے نہیں جائے گا بات میں ہم شاو شاو کو لینیے کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ آپ اس میں بات کر رہے تھے سب ہی انہیں یاد آتا ہے کہ آج کامپنی میں پروموشن لسٹ نکلنے والی ہے جس کے لئے وہ دونوں ہی کافی ایکسائٹیڈ ہو جاتے اور جلدی سے جا کر لسٹ میں اپنے نام دونتے ہیں اب اس لسٹ میں لینیے کا نام تو ہوتا ہے پر شاو شاو کا نام نہیں ہوتا جس بات سے وہ کافی اپسیڈ ہو جاتی ہے سینب اور فلا پر آتا ہے جو کہ یونگی کو لوگو کی کچھ فوٹوز سکھاتی ہیں جس میں وہ کسی اور لڑکی کیسا دینر پر گیا ہوا تھا جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ شاو شاو تھی یہ دیکھ کر یونگی کو برا لگتا اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو مجھے کیوں دکھا رہی ہو جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی فیاملی کا حصہ مانا ہے اور میرے ساتھ ساتھ میری معاملوں کے لئے پریشان ہیں اس لئے ہاں میں تمہاری مدد چاہیے وہی ہم شاو شاو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پروموشن نہ ہونے والی بات کو لے کر اپنی سینئر نان کے پاس جاتی ہیں یہ بات جان کر اس کی سینئر بھی حیران ہوتی ہے کہ شاو شاو کا پروموشن نہیں ہوا بلکہ اس سے کم ٹائلنٹیڈ پروموشن یعنی یہ لنی کا پروموشن ہو گیا پر شاو شاو وہ دیئے کہ ایسا نہیں ہے اس نے بھی کافی محنت کی تھی تو نان اس بار میں بات کرنے کے لئے مسٹر یوان کی پاس جانے لگتی ہے پر شاو شاو انہیں روک لیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسٹر یوان کو یہ لگے کہ آپ مجھے ہمیچے پروڈیکٹ کرتی ہو نانو سے یہاں پر پریلیمز کی سیلیکشن کی بار میں بتاتی ہے کافی اکھڑے ہوئے مون میں تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی سٹار کی کمرے میں رینٹ پر رہے اسے لئے وہ اسے لوگوں کو گھر سے باہر نکالنے کے لئے کہتے ہیں جس پر شاو 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 ڈراما کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ لوگوں بیچارہ سنگپور سے اپنی رشت لائف کو چھوڑ کر فیاملی سے دوری آم پر رہنے کے لئے آیا ہے اگر سٹار آج زندہ ہوتی تو وہ بھی اس کی مدد ضرور کرتی فینگ میگ سے اس کا یہ ڈراما برداشت نہیں ہو رہا تھا اسے لئے وہ لوگوں کے ساتھ رہنے کے لئے مان جاتا ہے اگلے دن ہم بوری اور رکھ کمپنی کو دیکھتے ہیں جو کہ دونوں ہی انٹرناشنل فیشن ویگ کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں جس کے لئے سبھی لوگ کافی محنت کر رہے تھے اس طرح فیشن ویگ کا دن بھی آ جاتا ہے لیکن شاو شاو کافی پرشان تھی کیونکہ اس نے جو منوسکرپ ریڈی کی ہوئی تھی اسے مل نہیں رہی تھی تو لینیو اسے بیک کا فائل کی باہر میں پوچھتی ہے جس پر شاو شاو کو یاد آتا ہے کہ اس نے منوسکرپ کی فوٹو کلک کی ہوئی تھی اسی لئے وہ پہلے لینیو کو باقی ٹیم کی ساتھ بھیج دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں فوٹو کرن کروانے کی باد آ جاؤں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی کمپنیز فیشن ویگ کی وینی پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک ایمپلائی انہوں نے ڈیزائنز کے ساتھ بولاتی ہے مسٹر یوان اب شاو شاو کو ڈھوڑنے لگتے ہیں تب ہی شاو شاو بھاگتی ہوئی آتی ہے جسے لینیو بتاتی ہے کہ بیڈنگ اچھی سے ہوئی یہ سن کر وہ خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد مسٹر یوان اسے اپنے ساتھ میٹنگ روم میں لے کر جاتے ہیں سین اپ شیفٹ ہوتا اور ہم فینگ مینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی ڈیاد کی مدد کرنے کے لئے آج ریسٹروں میں جاتا ہے لیکن اس کے ڈیاد منہ کر دیتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ اگر تمہار پر فری ٹائم ہے تو اسے شاو شاو کے ساتھ بتا کر اس کے لئے فیلنگز ڈیولپ کرو کیونکہ کچھ دن پہلے وہ اپنے ساتھ کسی لڑکے کو ڈینر پر لے کر آئی تھی پر فینگ مینگ ان کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور اندر کیجن میں چلا جاتا ہے دوسری طرف میڈنگ روم میں دونوں کمپنیز کے پریزیڈنٹ جب اپنے ڈیزائنرز کے ساتھ ڈیزائن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو سب ہی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دونوں ہی ڈیزائنز ایک جیسے تھے جس پر بوری کمپنی کا ایمپلائی وانگز ہی کہتا ہے کہ یہ میرا اوریجنل ورک ہے جو کہ شاو شاو نے چورایا ہے کیونکہ میں نے اسے اپنی کمپنی کے کلوڈنگ روم میں ایک بار جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر اپنی صفائی دیتے ہوئے شاو شاو بتاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر ہوسٹ بتاتی ہے کہ شاو شاو نے ابھی تک اپنا اوریجنل منسکرپ سب میں نہیں کیا ہے تو شاو شاو کہتی ہے کہ آج صبح جب اس نے منسکرپ چیک کیا تو وہ اس کے کمپیٹر سے گھایا اب تھا یہ بات جان کر میسٹر یوانوس پر کافی گصہ ہو جاتے ہیں کتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ اتنی کیرلیس کیسے ہو سکتی ہے ججز بولتے ہیں کہ دونوں ایک کمپنیز کی سیم ڈیزائن ہونے کی وجہ سے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا لیکن ان کا یہ ڈیسیجن یوں گی کوئی صحیح نہیں لگتا اس لئے وہ ایجنل منسکرپ پریزن کرنے کے لئے چانس مانگتی ہیں ساری باتیں سننے کے بعد ججز ریک کمپنی کو لاس چانس دیتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں منسکرپ سفمیٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں مسٹر یوان اب شاو شاو پر گصہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں تمہیں فائل ڈھوڑنی ہوگی پھر ڈریکٹر لو یہاں پر یوں گی کو اس دن کی بار میں بتاتا ہے جب شاو شاو ان کی کمپنی میں اس سے ملنے کے لئے آئی تھی اور وہ اسے بھروسو دلاتا ہے کہ اس وقت تو اس کے ساتھ ہی تھا تو آئی دیا چھوڑی ہو پانا پوسیبل نہیں ہے یہ سن کر یوں گی پوچھتی ہے کہ تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وانگ جی نے ان کا ڈیزائن چھرائے ہو جس کے بار میں اسے بھی نہیں پتا تھا پھر وہ اسے جاتے جاتے سمجھاتی ہے کہ اگر تم پرسنل اور پروفیشنل لائف کو سپریٹ نہیں رکھ سکتے تو تم اس جوب کی لائک نہیں ہو جن کی یہ باتیں شاو شاو سن لیتی ہیں اسے ایک میسیج جاتا ہے جسے پڑھنے کے بعد وہ میٹنگ روم میں جاتی ہے جو اسے ڈسکولیفائی کر دیا گیا تھا پر شاو شاو اپنی بات رکھنے کا موقع چاہتی تھی اسی لئے وہ وانگ جی سے اس کے ڈیزائن کی انسپیریشن کے بار میں پوچھتی ہے جس کا اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا شاو شاو پھر سبھی کو اپنی انسپیریشن کے بار میں بتاتی ہے جو کہ سبھی کو کافی پسند آتا ہے اور سبھی اس کے لئے تعلیم بھی بچاتے ہیں جس سب سے یہ پروف ہو جاتا ہے کہ اوریزنل ڈیزائن شاو شاو کا ہی ہے اسی لئے وہ اس کی جوگہ وانگ جی کو ڈسکولیفائی کر دیا جاتا ہے جو سن کر مسٹر یوان کافی خوش ہو دیا پھر رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاو شاو لوگوں کے ساتھ ڈینر پر جاتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے جو کچھ بھی ہوا تھا جس پر لوگوں بولتا ہے کہ یہ سب تمہاری محنت اور ٹائلنڈ کا نتیجہ ہے ورنہ کچھ بھی پوسیبل نہیں ہو پاتا پر اس سب کے لئے شاو شاو اسے تھینکس کہتی ہے کیونکہ اس نے ہر مومنٹ پر اسی گائیڈ کیا تھا اب آج کی مومنٹ کو سیلیبریٹ کرتے کرتے شاو شاو نے کچھ سادہ اٹرنگ کر لی تھی اس لئے وہ اسے سمل کر پارک میں لے کر جاتا ہے جہاں شاو شاو اپنے بھائی کی طرف سے اسے معافی مانگ دی ہے کہ اس نے جھوٹ بھول کر تمہیں اگر رین پر رہنے کے لئے دے دیا پھر وہ اس کی تاریف کرتے ہو بتاتی ہے کہ وہ کافی اچھا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک دن کافی مشہور ہوگا جس کی باتیں سن کر لو بولتا ہے کہ مجھے تو تم سے چلن ہو رہے گی تمہار پر اس اتنا اچھا بھائی ہے تو شاو شاو سے اس کے بھائی بین کی بار میں پوچھتی ہے اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میرا کوئی بھائی بین نہیں ہے پھر وہ اسے اپنے ساتھ آئسکریم کھانے کے لئے کہتا ہے پھر اس کے جگہ وہ اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کے لئے انوائٹ کرتی ہیں اور ان لوگ اول کپلز کی بیچ میں جا کر ڈانس کرتے ہیں دوسری طرف ہم یونگی کو دیکھتے ہیں چونکہ جب ریس ٹریک سے واپس جا رہی تھی تب کچھ لوگ اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں جب ان میں سے ایک یونگی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ انہیں سبق سکھاتی ہیں پر یہ دیکھ کر اس کی باقی ساتھ ہی جب آگے آنے لگ جاتے ہیں تب فینگ مینگ بیچ میں آ جاتا ہے اور یونگی کو بچانے کے لئے انہیں ماننے لگتا ہے اب ان لوگ اسے لڑتے وقت فینگ مینگ کو بھی کافی چھوٹ لگ گئی تھی جس بات کو لے کر یونگی اس کا مزاگ بناتی ہیں دراصل فینگ مینگ یہاں پر اسے بات کرنے کے لئے آیا تھا کہ تمہاری ڈرائیونگ سکلز کافی اچھی ہیں تو میں اور ریس اس کے ساتھ کمپلیٹ کرنا چاہیے پر اسے پہلے یونگی اسے باہر ڈرنک کے لئے انوائٹ کر دیتی ہیں جس کے بعد ہمیں ان ایک بریش پر دیکھتے ہیں جہاں یونگی اسے تھینکس کہتی ہے کہ آج اس نے اس کے مدد کی پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے خود کو انڈریڈیوز کرواتے ہیں یونگی آج کی ریس والی بات کو لے کر کہتی ہے کہ میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں کہ میں وہ ریس کر پاؤں گی آف ہی نہیں تو فینگ مینگ اسے بولتا ہے کہ تمہاری پرابلم لاک آف کانسنٹریشن ہے اور کچھ بھی نہیں یہ جان کر وہ سرپرائز تھی کہ اس نے صرف اسے ایک ہی بار ڈرائیف کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی پرابلم کا بھی پتہ لگا لیا اسے لئے وہ اسے ہیلپ مانگتی ہے تاکہ وہ اسے ریسنگ سکل سیکھ سکے جس کے لئے وہ مان جاتا ہے اگلی صبح ہم فینگ مینگ کو دیکھتے ہیں جو اٹھنے کے بعد جب روم سے بہار آتا ہے تو اسے لوگ کے کمرے سے کچھ آواز آتی ہے جیسے وہ جا کر دیکھتا ہے تو اس روم میں لوگ اور شاوشو ایک ساتھ سو رہے تھے یہ دیکھ کر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے اسے لئے وہ یہاں سے بھار آ جاتا ہے اتنے میں ان کا الام بچتا ہے جس کی آواز سے لوگ اور شاوشو دونوں ہی اٹھ جاتے ہیں پر جب شاوشو لوگ کو روم میں دیکھتے ہیں تو شاک کے مارے اسے پنچ مار دیتی ہیں پھر وہ اسے پوچھتے ہیں تم نے میرے ساتھ کل کچھ کیا تو نہیں جس پر وہ اسے پرشلی رات کی بات یاد دلاتا ہے جہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رات کو جب لوگ اپنی روم میں آواپس آ گیا تھا تب شاوشو بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم سے پہلے میں اس روم میں رہا کرتی تھی پھر چاہے خوشی ہو یا دکھ میں اور میری بیس فرینڈ سٹار یعنی کے شنگ جسے لوگ ایکس بھی بلاتے ہیں ہم لوگ تب تک ڈرنک کرتے تھے جب تک ہم سو نہیں جاتے اس کے بعد وہ اسے شنگ کی بار میں بتاتی ہے جو سب یاد آنے کے بات شاوشو اسے معافی مانگتی ہے اس کے بعد وہ اسے شنگ کی بار میں بتاتی ہے اور کیونکہ کافی رات ہو گئی تی اس لئے وہ یہیں پر سو گئی اور وہ کافی نا شے میں بھی تھی اسب یاد کر کے وہ اسے معافی مانگتی ہے اتنے میں گھ سے میں بات یوہِ آ جاتا ہے جس کی حواد سن کر لو جلD سے اس کے پاس چاہتا ہے اب اس سے پہلے کوئیش بول پا تھا یووے اسے ماننے لگ جاتا اور پوچھتا ہے کہ تم نے اپنی بہن کو اپنے پاس کیوں رکھا جس پر شاوشاو اسے سمجھاتی ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے یہاں پر آئی تھی اور ان کی بیچے اس سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن وہ کچھ سننے کے لیے دیاری نہیں تھا تب ہی پیچھے سے اور فیلا آ جاتی ہے جو کہ یووے سے اپنی بھائی کو چھوڑنی کے لیے کہتی ہے اور یووے اسے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی لیکن لوو اسے یہاں پر دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں تھا اور اندر چلا جاتا ہے اور فیلا بھی اس کی پیچھے پیچھے اندر جلی جاتی ہے جہاں لوو اسے یہاں پر آنے کا کارن پوچھتا ہے جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں اور مجھے تمہاری فکر ہے پر لوو اسے اپنی بہن ماننے سے اصاف انکار کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر یووے آتا ہے جو کی اور فیلا کو اپنی باتوں سے امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس پر دھیانی نہیں دیتی اور لوو اسے آکیل میں بات کرنے کے لئے کہتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم شاوشوہ کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لائک نہیں ہے پر لوو اسے اپنی معاملوں سے دور رہنے کے لئے کہتا ہے جو سن کر وہ اس کے لئے اپنی فکر ظاہر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ مومور گروپ کو تمہاری ضرورت ہے پر لوو کا ہی سب کے اوپر بھی کوئی اثار نہیں بڑھتا وہ بولتا ہے کہ کمپنی کے آج جو سیچویشن ہے وہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہے اور جب تک تم کمپنی میں ہو میں واپس نہیں آؤں گا اتنا کہ اکر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے جن سب بات دوگی ایک اسسٹنٹ ویڈیو بنا لیتا ہے لوو اب یہاں سے آفیس جاتا ہے جہاں وہ وانگزے کو دیکھتا ہے جسے ڈیزائن چورانے کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا اور وہ یہاں سے چاہ رہا تھا پر لوو اسے اپنے ساتھ کچھ بات کرنے کے لئے لے کر جاتا ہے جہاں وہ اسے شاو شاو کر ڈیزائن بھیجنے والے کی بار میں پوچھتا ہے اور بدلے میں اسے ریزنگلیشن سرٹیفیکٹ دلوانے کا بادہ کرتا ہے جس کی بات مان کر وانگزے اسے ایک سلپ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے پڑھنے کی بات آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا جسے لئے کر لوو وہاں سے جیلا جاتا ہے پھر ہم شاو شاو اور لینیے کو دیکھتے ہیں جو کہ آپ اس میں بات کر رہے تھے کہ جس نے بھی کمپیوٹر سے شاو شاو کر ڈیٹا ریلیٹ کیا تھا انہیں اس کے بار میں پتا کرنا چاہیے جس کے لئے وہ لینیے سے بولتی ہے کہ تم تو مسٹر یوان کے کافی کلوز ہوں جس سے ہاں میں اس آدمی کو پکڑنے میں مدد مل سکتی ہے لینیے اب یوان کے لئے کافی لے کر اس کے کیابن میں جاتی ہے جن کی بات تو اس سے میں پتا چلتا ہے کہ مسٹر یوان شاید لینیے کو پسند کرتے ہیں لینیے ابھی ہاں پر اسے کس طریقے سے پین ڈریو لے لیتی ہے اور اسے لے کر سیکیورٹی روم میں اس ان کی فوٹیج جوننے لگ جاتی ہے پر پہلے سے ہی کسی نے اس ان کی فوٹیج کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اسی لئے ابھی تو انہوں نے انٹرنس کی فوٹیج دیکھنے لگ جاتے ہیں جس میں وہ اپنے پرانے کلی ایک لیزی جی کو دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں سینے واپس سے لوو پر آتا ہے جو کہ لیزی جی سے ملنے کے لئے جاتا ہے جو کہ اسے بلکل انجان تھا لوو اسے یہاں پر وہ سلپ دکھاتا ہے جس پر اس کی میل آئیڈی لکھی ہوئی تھی اور اسی کی ذریعہ اس نے شاو شاو کی ڈیزائنز وانگزی کو پھیجے تھے یہ دیکھ کر وہ گپرا جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا جائیے سینے یہاں پر کٹ ہو جاتا ہے اور اب ہم اگلے دن شاو شاو اور لینی کو دیکھتے ہیں جو کہ لیزی جی پر چپکے سے اپنی نظر رکھنے والے تھے تاکہ اس کی پیچھے کون ہے انہوں نے پتا چل سکے پر جب یہ لوگ اس پر نظر رکھ رہے تھے تب لوو وہاں پر آتا ہے جسے اس کے ساتھ دیکھ کر شاو شاو حیران ہو جاتی ہیں اور دونوں ان کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں وہیں لیزی جی لوو سے بولتا ہے کہ بھلے ہی تمہیں میرا ایمیل ایڈریس ملا ہو پر تم بھلے اس بات کو کیسے پروف کر ہوئے کہ وہ میل میں نے ہی کیا تھا اس لئے وہ لوگوں کو پیسے دیکھ کر اپنی ساتھ ملنے کے لئے کہتا ہے جو سب کو شاو شاو اسے برداشت نہیں ہوتا اور وہ باہر آ کر لوگوں پر چلاتی ہیں کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کر کے میرا ڈیسائن چورایا میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی جو دیکھ کر لوگوں سے سب کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے پکڑنے کے لئے آیا تھا پر شاو شاو اس کی بات نہیں سنتی اور یہاں سے چلی جاتی ہے جو دیکھ کر لوگوں بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے جن کی چاہنے کے بعد لیزن جی کسی کو فون کر کے بتاتا ہے کہ لوگوں نے ڈیل کرنے سے منع کر دیا وائل وہ شاو شاو کو کچھ فون کی اویرنس دکھا کر یقین دلاتا ہے کہ وہ لیزن جی کو پکڑنے کے لئے ہاں پر آیا تھا پر اس کے لئے اتنے پروفز کافی نہیں تھے کیونکہ جس ای میل سے ڈیزائن بیچے گئے تھے وہ فیک ہے اس لئے وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ جلدی solid evidence ڈھونڈ لے گا جو سن کر شاو شاو کو گلت فہمی دور ہو جاتی ہے پھر وہ لوگ اکلوز آگر کہتے ہیں کہ تم نہ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتے ہو جیسے کہ تم میرے اپنے ہو اور کبھی پر آئے جو سن کر لوگ او سے اپنے ساتھ کہیں پر لے کر جاتا ہے دوسری طرف ہم یونگی کو دیکھتے ہیں جو کہ فینگ مینگ سے ناراض تھی کیونکہ اس نے اس کے ساتھ فیرلی کمپیٹ نہیں کیا تھا جس کا کارن فینگ مینگ بتاتا ہے کہ تمہارا مائن فوکس نہیں تھا تو یونگی اسے اپنے ساتھ کہیں پر گھومنے چلنے کے لئے کہتی ہے تاکہ وہ ریلاکس کر سکے جہاں فینگ مینگ کو اسے نہ کیا پانے کا موقع بھی نہیں مل پاتا جو سب دیکھ کر فینگ مینگ کی کلی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا سینب لوگوں پر آتا ہے جو کہ شاو شاو کو اپنے ساتھ ایک 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 واریم میں لے کر کیا تھا جہاں پر ہی دونوں کافی انجوائی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہیپی موونٹس پین کرتے ہیں شاو شاو دو ڈالفنز کو دیکھ کر لوگوں سے اس کے باہر میں پوچھتی ہیں جس پر وہ بتاتا ہے کہ جب ڈالفنز لف میں ہوتی ہے تو اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ کافی خوش ہوتی ہے یہاں پر ہم کسی اور کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ انہوں کی فوٹوز لے رہا تھا لوگ پھر شاو شاو کو اس کے اگلے ڈیزائن کی انسپیریشن کے بارے میں آئیڈیا دیتا ہے جو کہ سی میں رہنے والی ویلز سے انسپائر تھا جو کہ شاو شاو کو کافی پسند آتا ہے اب اگلے دن جب لوگ آفیس میں تھا تب یونگیوں اس کے پاس کچھ ڈیزائن سکھانے کے لئے آتی ہیں تب ہی اس کی نظر لوگ کی سکرین پر پڑتی ہے جو کہ کچھ ویلز کی فوٹوز دیکھ رہا تھا اس سے یونگی کو بھی ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنی فائل لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے پر ان ویلز کی فوٹو لوگ کو شاو شاو نے اپنی پروجیکٹ کے لئے بھیجی تھی جو کہ لوگ کو کافی پسند آتا ہے یونگی اور ارفیلا کو بتاتی ہے کہ لوگوں کے باہر میں اسے نہ بتانے کیوں اس کی پاس وجہ تھی لیکن ارفیلا کو اس سے برا نہیں لگتا کیونکہ وہ پہلے سے اس باہر میں جانتی تھی پھر ان یونگی کو بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کو جل سے جل واپس لے جانا چاہتی ہے کیونکہ موم کو اس کی کافی فکر ہو رہی تھی جس پر یونگی کہتی ہے کہ لوگوں کی بھی لائف ہے جو کہ وہ اپنے طریقے سے جینا چاہتا ہے اور اس کی بیچ ہمیں نہیں آنا چاہیے اس کی لئے اور فیلا پرومیس کرتی ہے کہ وہ لوگوں کی اس میں پوری مدد کرے گی سین اب شیفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگوں شاو شاو اور فینگ مینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ساتھ ڈینر کر رہے تھے یہاں شاو شاو لوگوں کو پمکن فیس کہہ کر اسے تھانکس کہتی ہے کیونکہ اس نے اس کی ڈیزائن میں ہیلپ کی تھی یہ سنن کر فینگ مینگ پوچھتا ہے کہ تم بھلا دوسروں کو نک نیمز کی دیتی رہتی ہو جس پر وہ اسے بیٹر فیس نام دی دیتی اور پریشان کرنے لگتی ہے اسے تانگ آ کر فینگ مینگ لوو اسے پوچھتا ہے کہ بھلا کوئی اپنی دوسروں کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا پر لوو یہاں پر شاو شاو کی سائر لیتا ہے اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آج انٹرناشنل فیشن ویک کا فائنل راؤن تھا پر شاو شاو تھوڑی نروس ہو رہی تھی جہاں لینے اسے ہمت دیتی ہے تب ہی مسٹر یوان شاو شاو کو بتاتے ہیں کہ آج کی فائنل کی اپننگ تم کرنے والی ہو یہ سن کر اسے یہ نہیں نہیں ہوتا پھر سبھی لوگ ساتھ میں ریڈ کارپٹ پر جاتے ہیں جہاں پر ہوس شاو شاو کو ایزا نیو ڈیزائنر کہہ کر سارے میڈیا سے انٹرڈیوز کرواتی ہے یہ سن کر وہ کافی خوش ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر یونگی اپنی کمپنی کے ایمپلائز کے ساتھ آتی ہے وہیں لینی جب مسٹر یوان کی ساتھ تھی تب وہ ڈرسنگ روم میں لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور جلی سے وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف شو شروع ہو گیا تھا جہاں پر فینگ مینگ یونگی کا شو دیکھنے کے لئے آیا ہوا تھا اتنے میں لینی وہاں پر آتی ہے اور شاو شاو کو لوگوں کی بار میں بتاتی ہے کہ اس نے اسی یہاں پر دیکھا یہ سن کر شاو شاو کو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے تو لینی بولتی ہے کہ کہ اس نے لیزی جی کا آفر ایک سیپٹ تو نہیں کر لیا اس ان کا شاو شاو ٹینچن میں آ جاتی ہے اور سچ کا پتہ کرنے کے لئے وہاں سے چلی جاتی ہے جسے جاتا ہوا فینگ مینگ دیکھ لیتے ہیں اور سرپرائز ہوتا ہے کہ شاو شاو بھی یہاں پر آئی ہوئی ہے اس لئے وہ بھی اس کے بیچے جانے لگتا ہے جب یونگی کو پتا چلتا ہے کہ شاو شاو اور فینگ مینگ دوست ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے وہی لینی اور شاو شاو اپنی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتے ہیں اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو اس روم میں لیوو کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں سیزر اور شاو شاو کی ڈیزائن کی ہوئی ڈریس تھی جو کیا پوری طریقے سے خراب ہو گئی تھی یہ دیکھ کر شاو شاو کو لگتا ہے کہ لیوو نے جان بوچ کا اس کی ڈریس کو خراب کیا ہے لیوو سے یہاں پر سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ جب وہ یہاں پر آیا تو یہ ڈریس پہلے سے اس حال میں تھی لیکن اس سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا شاو شاو کا بھروسہ اب اس پر سے اٹھ چکا تھا اتنے میں وہاں پر یونگی اور فینگ مینگ بھی آ جاتے ہیں جنہیں شاو شاو بتاتی ہے کہ لیوو نے اس کا ڈیزائن خراب کر دیا پر یونگی کو یہاں لیوو پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا پر اس کی بات پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جیتنے کے لئے ان لوگوں نے یہ پلان کیا تھا اسی بیچ وہاں پر میسٹر یوان اور شو کو ارگنائزر آتا ہے کیونکہ فینالیں شروع ہونے والا تھا پر جب میسٹر یوان برس کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں پھر وہ ارگنائزر سے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لئے ٹائم مانگتے ہیں پر وہ منع کر دیتا ہے اور یونگی سے ان کی ڈیزائن کا نام پوچھتا ہے کیونکہ اگلی بار ہی ان کی تھی جہاں یونگی اپنے ڈیزائن کا نام The Four Reincarnation of Wales بتاتی ہے جو سننکہ شاہو شاہران ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آئیڈیا اس کا تھا اور اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ لوگوں نے اسے دھوکہ دیا ہے اس لئے وہ گسے میں یہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن اب لوہ شاہو شاہو کو میسیج کر رہے ہیں ملنے کے لئے بھولاتا ہے تاکہ وہ ساری غلط فہمی دور کر سکے پر اس نے اسے بلوک کر دیا تھا دوسری طرف شاہو شاہو گھسے میں اپنے بھائی کوئی پین کر رہی تھی اور یونگی جب ذرا بھی ہلتا ہے تو وہ اس پر سلانے لگ جاتی ہے جسے وہ اسے سیجیس کرتا ہے کہ تمہیں لوگوں کے ساتھ ڈینر یا فرموی پر جانا چاہیے جو سن کر وہ اسے چھپ کروا دیتی ہے پر وہ اسے چھپ کر آ کر گھسے میں اپنی روم میں چلی جاتی ہے اتنے میں بھار شاہو شاہو کا سینئر ڈائریکٹر ہوا آتا ہے جو کی اس سے ملنے کے لئے آیا ہوا تھا پر یوے اسے اچھے سے بات نہیں کرتا اور اسے جانی کے لئے کہتا ہے جن کی ہواد سن کر شاہو شاہو باہر آ جاتی ہے جس سے لوشن بتاتا ہے کہ کل جب تم شو کے بعد جلدی بازی میں چلی گئی تھی تو مجھے تمہاری فکر ہونے لگی جس کی باتوں کو آوائیڈ کرنے کے لئے شاہو شاہو بیماری کا بہانہ کر کے جلدی سے اندر چلی جاتی ہے جو دیکھ کر لوشن گھبرا جاتا ہے اور اندر آنے لگتا ہے پر یوے اسے وہاں پر روک کر وہاں سے بھگا دیتا ہے جس کی جانے کے بعد لوہ وہاں پر آتا ہے جسے دیکھ کر یوے اسے بردر ان لو کہتا ہے اور خوشی خوشی اندر لے جاتا ہے پھر وہ شاہو شاہو سے مل کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کل کے انسی رنگ کی وجہ سے وہ کافی زیادہ نراز تھی اور وہ اس پر الزام لگاتی ہے کہ تمہیں اپنی گلپرن کے ساتھ مل کر میرا ڈیزائن کو کوپی کیا لوہوں سے کافی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسا وہ سوچ سری ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر وہ سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں تھی تب ہی لوہوں کی چلسٹ میں پین ہونے لگ جاتا ہے اسی لئے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے چار آستے میں لوشن اسے روک کر شاہو شاہو سے دور رہنے کے لئے بہن کرتا ہے پر لوہوں سے اپنے کام سے کام رکھنے کے لئے کہتا ہے جو سنکر لوشن گصہ ہو جاتا ہے اور لوگ کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ شاہو شاہو کو سہمیشہ پروڈٹ کرے گا ساتھی وہ اسے یہاں پر کافی برا والا بھی کہتا ہے جو بات لوہوں سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ اسے زور کا پنچ مار دیتا ہے سینب فینگ مینگ پر آتا ہے جو کہ یونگی سے پوچھتا ہے کہ کہیں تم اور لوہوں مل کر شاہو شاہو کو ٹارگیٹ تو نہیں کر رہے جس کے جواب میں یونگی بتاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سنکر فینگ مینگ کو اچھا لگتا ہے اور وہ کل کے لئے معافی مانگتے ہو اسے بتاتا ہے کہ میں اور شاہو شاہو وچپن سے ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں اس لئے مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ شاہو شاہو لینی سے مل کر اسے معافی مانگتی ہے کہ ایوینٹ والے دن وہ جلدی میں وہاں سے نکل گئی تھی پر اسے اس بات کا کوئی بھی اعتراض نہیں تھا پھر شاہو شاہو اسے بتاتی ہے کہ میں ریزائن کرنے والی ہوں کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی باوجود اگر وہ یہاں پر رکی تو وہ کمپنی پر برڈن رہے گی اس کی ریزائن کی بات سون کر لینی کافی شاک ہوتی ہے پر شاہو شاہو نے اپنا من بنا لیا تھا اب جب ہی لوگ کمپنی پہنچتے ہیں تو میسٹر یوان کے ساتھ ست سبھی لوگ شاہو شاہو کا تعلی اسے ویلکم کرتے ہیں جو سب دیکھ کر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے بعد نان شاہو شاہو سے پوچھتی ہے کہ تم ہینگشنگ کو کیسے جانتی ہو کیونکہ اس نے شاہو شاہو کی ڈیزائن پوچھت کیا تھا اصل میں ہینگشنگ فیشن انڈسٹری کا کافی فیمز ڈیزائنر تھا اور ان سب کی بار میں کیونکہ شاہو شاہو کو بھی نہیں پتا تھا تو وہ جیسے ہی اپنا فون چیک کرتی ہے تو سچ میں ہینگشنگ نے اس کے ڈیزائن کو پوچھت کیا ہوا تھا پر شاہو شاہو کو اب بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ نے بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ہینگشنگ کو نہیں جانتی لیکن سب کو لگ رہا تھا کہ وہ اسی سیکرہ رکھنا چاہتی ہے جس کے بعد میسٹری وان آج رات سبھی کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے انوائٹ کرتے ہیں اور یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ اگلے کوارٹر کے لئے شاہو سیریز لانچ کریں گے جس کے انچار شاہو شاہو ہوگی یہ سن کر وہ کافی حیران ہو جاتی ہے پھر بات میں ہم یونگی کو دیکھتے ہیں جو کہ لوگوں کی کیابن میں اس سے بات کرنے کے لئے آتی ہیں اور یہاں وہ اسے پروموٹ کر کے سی او بننے کا آفر دیتی ہیں جس کے لئے لوگوں منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر یونگی شاہو ہو جاتی ہے اور اس کے پوچھنے پر لوگوں سے بتاتا ہے کہ اس کے کچھ پرسنل ریزنز ہیں پھر یونگی کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب شاہو شاہو کے لئے کر رہا ہے اس لئے وہ نراز ہو کر یہاں سے چلی جاتے ہیں سینب شاہو شاہو پر آتا ہے جو کی مسٹر یوان اور اپنی کلیکسی ساتھ سیل گریٹ کر رہی تھی جہاں مسٹر یوان اور نان شاہو شاہو کی تحریف کر رہے تھے کہ اس کے پاس کتنے اچھے ریسوہوسس ہیں جس سے ان کی کمپنی کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے اس بات سے خوش ہو کر مسٹر یوان نان کا پروجیکٹ شاہو شاہو کو دے دیتے ہیں اسے ان کا شاہو شاہو حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ نان اس پروجیکٹ کی انچارج تھی اور نان بھی اپنے پروجیکٹ کو ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ کر کافی غصہ ہوتی ہے پر وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی اور پروجیکٹ کو شاہو شاہو کو دے دیتی ہیں اسی وقت وہاں پر اور فیل آتی ہے جس سے سب ہی کو ملواتے ہوئے مسٹر یوان بتاتے ہیں کہ یہ ہماری نیو انویسٹر ہے جس بات سے نان بھیلکل بھی خوش نہیں ہوتی رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہو شاہو ہنشنگ کو میسج کرتی ہے اور اپنے بار میں بتاتی ہے اتنے میں اس کے سر پر ایک رول آ کر گرتا ہے جس سے وہ کافی غصہ ہو جاتی ہے اور بہار آ کر اسے فیکٹنے والے کو سامنے آنے کے لئے کہتی ہے جہاں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ شاہو شاہو کو غصے میں دیکھ کر وہاں پر چھپ جاتا ہے اب جب وہ اس رول کو کھولتی ہے تو اس کے اندر ایک لیٹر تھا جسے شاہو شاہو پڑھتی ہے تو اس میں لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ اس کی لائف میں کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ بتایا ہوا ہر مومنٹ اس کے لئے کافی سپیشل ہے اس سب سے وہ یہ پروف کر رہا تھا کہ حالات چاہیے جو کچھ بھی ہو وہ اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا جسے پڑھ کر شاہو شاہو کافی خوش ہوتی ہے اور بہار آ کر دیکھتی ہے تو لوگوں وہاں سے جا رہا تھا پھر وہ اسے انبلوک کر کے میسیج کرتی ہے جس کا میسیج بڑھ کر لوگوں بھی خوش ہو جاتا ہے اگلے دن آف آفیس میں لینی شاہو شاہو کو بتاتی ہے کہ جب تمہارے ڈیزائن کی ہوئی ڈریس خراب ہوئی تھی تب وہاں پر صرف ایک آدمی موجود نہیں تھا اور وہ تھا لیزی جی یہ سن کر وہ گھسے میں اسے وہاں سے سبق سکھانے کے لئے جانی لگتی ہے لیکن لینی اسے روک لیتی ہے کیونکہ پہلے انہیں اس کے خلاف ایبوڈنس ڈھوننا ہوگا اس کے بعد ہم یووے کو دیکھتے ہیں جسے اور فیلا ملنے کے لئے آتی ہیں یہاں پر وہ اس کی مہجونگ پالر کھولنے کے لئے انویسمنٹ پروائیڈ کرنے آئی تھی وہ اسے یہاں پر دو لاکھ یوان آفر کرتی ہیں جسے ایکسپٹ کرنے سے پہلے یووے اس کی شرط پوچھتا ہے تو وہ اسے بولتی ہے کہ اس کے بدلے تمہیں شاہو شاہو کو لوگوں سے دور رکھنا ہوگا اور کام ہو جانے کے بعد میں تمہیں آٹھ لاکھ یوان آرڈ دوں گی جو اماؤنٹ سن کر یوے گئے تو خوشی ہوت جاتے ہیں کیونکہ اس آج میں اس کے لئے کافی بڑے انویسمنٹ تھی سینب واپس سے شاہو شاہو پر آتا ہے جو کہ لوگوں کو میسج کر کے بتاتی ہے کہ آج اس کی ہنچنگ کے ساتھ میٹنگ ہے اور اس کے لئے وہ کافی خوش بھی ہے جہاں لوگوں سے بتاتا ہے کہ میرے پاس بھی آج تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے دوسری طرف ہم لیزی جی کو دیکھتے ہیں جو کہ پہلے سے ہنچنگ کے اسیسنگ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لئے پہنچ چکا تھا یہاں وہ نے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اپنی سکلز اور ڈیزائن سکھاتا ہے جس پر اسیسنگ اسے ساف ساف بات کرنے کے لئے کہتا ہے تو لیزی جو بتاتا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ نے شاہو شاہو کا کام پوسٹ کیا تھا پر شاہو شاہو ابھی اس فیلڈ میں بلکل نہیں ہے اور اگر اسے اتنی بڑی ذمہ داری دی تو چانسز ہے کہ کوئی اکھر بڑھ ہو سکتی ہے اس کا انجام کم نے کو بھوکتنا پڑے گا اسی لئے آپ لوگ کو کسی ایسی پوسٹ کو چانس دینا چاہیے جو کہ ایکسپیرینس ہو جیسے کی میں جس چیز کے باہر میں سوچنے کا اسیسٹنٹ ٹوارا سا ٹائم مانگتا ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس نے اپنے اور لیزی جی کے بیچ میں جو بھی باتیں ہوئی تھی وہ ساری ریکارڈ کر لی تھی سینب شاو شاو پر آتا ہے جو کہ ہنشنگ کی اسیسٹنٹ کو اپنے ریسٹرون میں لے کر آتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ لوگو اپنی جاب چھوڑ کر اب اس ریسٹرون میں کام کر رہا ہے یہ سنن کر وہ شوق ہو جاتی ہے جس سے شاو شاو پوچھتی ہے کہ کیا تو مجھے یہی سرپرائز دینے والے تھے جس پر لوگو کہتا ہے کہ یہ میرے اور فینگ مینگ کی بیچ کا سیکرٹ ہے پر شاو شاو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا لیکن شاو شاو اسے اچانک سے کھیش لیتی ہے جس وجہ سے وہ گلتی سے اس کے فورٹ پر کس کر دیتا ہے جو سب شاو شاو کے انکل بھی دیکھ رہے تھے اور اس مومنٹ پر دھونو ہی کافی آپپٹ بھی ہو جاتے ہیں اسی لئے وہ لوگو کو خودی کی چند میں بھیج دیتی ہے سینب یونگی پر آتا ہے جو کہ فینگ مینگ کو تھنکس کہتی ہے کیونکہ اس کے وجہ سے اس نے اب تک کافی امپروومنٹ کر لی تھی لیکن اس کے مند میں ایک سوال تھا جو وہ فینگ مینگ سے پوچھتی ہے کہ تم اتنے سکیلڈ ہو اور ابھی یونگ بھی ہو تو تم کوچ بننے کی جگہ ریسر کیوں نہیں بنتے تو فینگ مینگ بولتا ہے کہ آخر اس میں برائی کیا ہے اور میں ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں یونگی فیروس اپنے دوست مان کر کہتی ہے کہ تمہارے مجھ پر کافی احسان ہے کیونکہ تم نے لوگو کو اپنے پاس کام پر رکھا اور مجھے فوکس کر کے ریسنگ کرنا سکھایا جزوران وہ کافی باتیں کرتی ہے اور اس سب کی بیچے کیسے مومنٹ بھی آتا ہے جب یونگی اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے ہر سکتک میں شامل ہونا ہے جو سن کر فینگ مینگ کافی نروس ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تمہیں کافر ٹائم سے کچھ کہنا چاہتا تھا جہاں یونگی کے پوچھنے پر وہ کافی نروس ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے تم سے مل کر اچھا لگا یہ سن کر یونگی ہسنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ سچ میں بہت زیادہ ہی نروس ہو گیا تھا دوسری طرف ہم شاو شاو کو دیکھتے ہیں جو کہ لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ تم ایک فیشن ڈیزائننگ کامنے کے وائس پریزیڈنٹ تھے اور اب تم ریسٹرون میں کام کر رہے ہو پر لوگوں اس کام کو ایکسپیرینس کر کے کافی انجوائی کر رہا تھا اور فینگ مینگ نے اسے ایک بردر کی طرح مدد مانگی تھی تو وہ منع بھی نہیں کر پایا پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ ریسٹرون میں تم نے مجھے ایسا فرین کہہ کر انٹریڈیوز کروایا کیا میں تمہارے لئے صرف ایک دوست ہوں اس سن کر وہ تھوڑا سا کنفیوز جاتی ہے اور ہمیں جواب دیتی ہے کہ تم میرے دوست ہی تو ہو اس پر وہ اس کی سر پر پیار سے ہاتھ رکھتا ہے جسے شاو شاو کافی نروس ہو جاتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے سین اف فینگ مینگ پر آتا ہے جو کہ یونگی سے بات کر رہا تھا تب ہی اسی شاو شاو کا فون آتا ہے جو کہ اسی جللی سے ہسپرل بلاتی ہے کیونکہ اس کی ڈائٹ کی تبہ تچانک سے خراب ہو گئی تھی اب جب ہی دونوں ہسپرل پہنچتے ہیں تو شاو شاو انہیں بتاتی ہے کہ انکل کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے یہ سن کر فینگ مینگ کو ان کے لئے کافی گھورا جاتا ہے اب اگلی صبح تک انکل کو بھی ہوش آ گیا تھا جو شاو شاو اور فینگ مینگ کو بتاتے ہیں کہ اب وہ بلکل ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اور فینگ مینگ کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں پھر وہ ان دنوں کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسری کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اس کے بعد ہم لینی کو دیکھتے ہیں جو کہ صبح اٹھنے پر خود کو کسی اور کے گھر میں پاتی ہیں تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ کل رات مسٹر یوان کے ساتھ وہ پارٹی میں گئی تھی جہاں پر اس نے کافی ٹرنک کر لی تھی اب وہ باہر آ کر مسٹر یوان سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں پر کیسے ہے تو وہ اسے پہلے بریکفرس کرنے کے لیے کہتے ہیں وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اور یونگی انکل سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر شاوشا اور فینگ مینگ کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھا یہ دیکھ کر لوگ تھوڑا سا اپسٹ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے جسے جاتا ہوا دیکھ کر شاوشا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے فینگ مینگ پھر اپنی ڈائڈ کو یہاں یونگی سے ملواتا ہے لیکن ڈائڈ اسے ٹھیک سے بات نہیں کرتا اور بولتے کہ مجھے آرام کرنا ہے تو یونگی بریکفرس فینگ مینگ کو دیکھ کر یہاں سے چلی جاتی ہے سینب شفٹ ہوتا اور ہم لینی کو مسٹر یوان کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ بریکفرس کرتے ہو اس کے کلوز آنے لگ جاتے ہیں جس سے لینی کو لگتا ہے کہ وہ اسے کیس کرنے والا ہے لیکن وہ صرف اس کے بال ٹھیک کر رہا تھا وہ اسے پھر آج کے چھٹی بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ گھر جا کر ریس کر سکے جس کے بعد لینی یہاں سے چلی جاتی ہے سینب واب بسل ہو پر آتا ہے جو کہ یونگی کے ساتھ شاوشاو کو اس کے گھر تک ڈراب کرتا ہے پھر یہ دونوں ایک ساتھ پاک میں بات کرنے کے لئے چاہتے ہیں جہاں یونگی اسے اس کے اور شاوشاو کے بار میں پوچھتی ہیں جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا کنفیوسنگ ہے کیونکہ میں ہمیشہ اس کے کلوز رہنا چاہتا ہوں اسے جاننا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے میرے مند میں جو فیلنگس ہیں وہ لف ہو یونگی پھر یہ ساری باتیں سائٹ کر کے اسے ہنشنگ کے بار میں بتاتے ہیں جو کہ فیشن اندیسٹری کا سٹار ہے اور اب سب ہی کی نظریں اس پر اور شاوشاو پر ہیں اس لئے میں نے بروئی سے مدد مانگی ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے ہنشنگ کا ایڈرس نکلوانے میں میری مدد کر سکے اتنے میں لوو کو فون آ جاتا ہے جو کہ بروئی کا تھا اور وہ لوو کو بتاتا ہے کہ یونگی نے مجھ سے ہنشنگ کے بار میں انفومیشن پتا کرنے کے لئے مدد مانگ گیا اب میں کیا کروں اگر اسے تمہاری بار میں پتا لگ گیا تو تم تو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنشنگ اور کوئی نہیں بلکہ یہ ہوئی ہے پر لوو یہاں پر اسے کس طریقے سے بات ٹال کر کال کر دیتا ہے تاکہ یونگی کو پتا نہ چلے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے رات میں گھر پہنچنے سے پہلے لوو شاو شاو کو فون کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ شاو شاو اسی کا ویٹ کر رہی تھی دونوں اب ووک کرنے کے لئے چاہتے ہیں جہاں پر شاو شاو اسے کلیر کرنے لگ جاتی ہے کہ جو اس نے ہاسپٹل میں دیکھا وہ کچھ بھی نہیں تھا لوو بولتا ہے کہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں میرے فکر ہیں تو شاو شاو کہتی ہے کہ زیادہ اوڑوں مت اب اسے تو مدازت ہے اسی لئے میں تمہیں سمجھا رہی تھی اب اگلے دن شاو شاو تھوڑا سا پریشان بیٹھی ہوئی تھی جس پر یوےو سے پوچھتا ہے کہ تمہارے اور لوو کی بیچ میں کیسے چل رہے ہیں تو وہ اسے بتاتی ہے کہ سب کوئی اچھا ہی چل رہے ہیں لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ بات کچھ اور ہی ہے اسی لئے وہ اسے صاف سا بات کرنے کے لئے کہتی ہے تو یوےو اسے سمجھانے لگتا ہے کہ لوو جیسے دخص ہونا سچ میں بہت ہی اچھی بات ہے پر تم اسے زیادہ اٹیش مات ہونا جو سنکر شاو شاو پوچھتی ہے کہ تمہیں اس کے بیگراؤن کی بار میں کیسے پتا چلا پر یوےو سے اس کے بار میں کچھ بھی نہیں بتاتا تو شاو شاو اسے سمجھاتی ہے کہ میں اور لوو بس اچھے دوست ہیں لیکن یوےوے پھر بھی چپ نہیں کرتا جس کی بات اسے پریشان ہو کر شاو شاو وہاں سے لینی سے ملنے کے لئے چلی چاہتی ہے جہاں وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم سے لب کی سمیل آ رہی ہے جس پر لینی بولتی ہے کہ میرے کون سے تمہارے اور لوو کے بار میں پوچھ لیا جو کہ تم مجھے پریشان کر رہے ہو پر شاو شاو پھر بھی نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ مسٹر یوان تمہارا ویٹ کر رہے ہیں اب وہاں سے جاتے وقت تو انہیں راستے میں اورفیلا مل جاتی ہے جو کہ شاو شاو سے بات کرنا چاہتی تھی جس کے لئے دونوں ایک کیافے میں چاہتے ہیں جہاں اورفیلا انڈریکلی شاو شاو کو لوو سے دور رہنے کے لئے سمجھاتی ہے اس پر شاو شاو اسے بھروسہ دلاتی ہے کہ اس کے اور میرے بیچ میں دوست کی علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اورفیلا کو اس پر بلکل بھی بھروسہ نہیں تھا وہ اسے ثابت کرنے کے لئے کہتی ہے کہ آگے چل کر ان کے بیچ کوئی فیلنگز ڈیولپ نہیں ہوگی جس پر شاو شاو بولتی ہے کہ میں صرف لوو کی کیئر کرتی ہوں اتنا کہ اگر وہ یہاں سے چلی جاتی ہیں اب جب وہ گھر جا رہی تھی تب لوو اچانک سے اس کے سامنے تیڈی بیر لے کر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی شوق ہو جاتی ہے اور اسے زور سے کیک مارتی ہے لیکن جب وہ لوو کو دیکھتی ہے تو اسے معافی مانگتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تیڈی بیر کس لیے جس پر وہ بتاتا ہے کہ آج تو مداس لگ رہی تھی نا اس لیے تو شاو شاو اس کا گفٹ ایک سپ کر لیتی ہے اور وہ اسے کافی پسند بھی آتا ہے پھر جب لوو وہ واپس جا رہا تھا تب اسے وشنز آنے لگ جاتا ہے اور اس کی چیز میں پھر سے پین ہوتا ہے اسے لئے وہ جلدی سے یہاں سے چلا جاتا ہے آگلے دن اب شاو شاو کا سینئر لوو اسے پک کرنے کے لئے آتا ہے حالانکہ شاو شاو اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی پر وہ مان ہی نہیں رہا تھا اتنے میں سینئر لوو کو کسی کا فون آ جاتا ہے جس بھی شاو شاو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اسے روک لیتا ہے اور اپنے ساتھ ڈروپ کرنے کے لئے لے چاہتا ہے راستہ میں وہ اسے اپنے لائے وہاں بریکفرس کرنے کے لئے فورس کرتا ہے جس چکر میں شاو شاو کا ایک کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اسے پریشان ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم ارفیلا کو دیکھتے ہیں جو کہ یووے سے شاو شاو کے بار میں پوچھتی ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ اس نے اسے لوو کو لے کر بات کی اور وہ سوچ کر بتائے گی اسے صرف طورہ سا ٹائم چاہیے تو ارفیلا کہتی ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تب ہی اسے کچھ کام پڑ جاتا ہے اسی لئے وہ اپنی اسسٹنٹ سے یوے کو باہر چھوڑنے کے لئے کہتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوو آیا ہوتا ہے جس کے چیک اپ کے لئے ارفیلا نے ڈاکٹر کو بلایا تھا یہاں ڈاکٹر اسے چیک اپ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ لوو کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے بھلے ہی وہ بھار سے ٹھیک لگ رہا ہو پر اس کی ہارٹ بیٹ نورمل نہیں ہے اسے لئے وہ لوو کو واپس سے سنگاپور چلنے کے لئے کہتی ہے تاکہ وہ اسے بیس ٹریٹمنٹ پروائیڈ کر سکے لیکن لوو سنگاپور جانے سے صاف صاف منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی فیزیکل کنڈیشن کے بار میں اچھی سے جانتا ہوں تب ہی ارفیلا کو موم کا کال بھی آ جاتا ہے جو کہ لوو اسے بات کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ فون اسے دے دیتی ہے اور سب ہی وہاں سے جالے جاتے ہیں جن کی باتیں اسے میں پتہ چل رہا تھا کہ موم کو اس کی کتنے فکر ہیں وہ لوو سے پوچھتے ہیں کہ تم کب واپس آوگے کیونکہ گروپ کو اس کی ضرورت ہے جس کے جواب میں لوو کہتا ہے کہ میں یہاں پر بلکل ٹھیک ہوں اور ارفیلا میرے بینہ گروپ کو ہینڈل کر ہی لے گی تو موم اسے یہاں پر اپنی بہن کی بات ماننے کے لئے کہتی ہے اور جل سے جل واپس آنے کے لئے بولتی ہے جو سن کر لوو فون کٹ کٹ دیتے ہیں اور ارفیلا فرے ڈاکٹر سے تھینکس کہتی ہے کیونکہ اسی نے ڈاکٹر سے لوگ کے خراب طبعت کے بار میں جھوٹ بولنے کے لئے کہا تھا پر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انہیں جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہے جو جان کر وہ حیران ہو جاتی ہے اسی وقت یوے بھی اس روم کے باہر آ جاتا ہے جو کہ ابھی تک اس جگہ پر کھوم رہا تھا اور وہ ان کی باتیں سننے لگ جاتا ہے ڈاکٹر اور فیلا کو بتاتا ہے کہ لوگوں کی ہیلتھ میں کوئی بھی ایمپرومنٹ نہیں ہو رہی ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو شاید وہ دو سال بھی نہ جی پائے یونگی بولتی ہے کہ تمہارے ریسٹورو کا نام پانڈا ہوتی ہوئے بھی یہاں پر ایک بھی پانڈا نہیں ہے اسی لئے ایسا ہوسی کے لئے تھا پھر وہ اسے اپنے ساتھ اور سامان اتارنے میں مدد مانگتی ہے جہاں سارا کام کرنے کے بعد وہ کافی تھک گئی تھی تو فیلگوں کو اسے پانی لاکر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں اندر کچن میں کام کر رہے ہیں اسی لئے دھینر کر کے جانا پر یونگی کو کچھ کام تھا اسی لئے منا کر دیتی ہے اتنے میں وہ خود ہی وہاں پر آ جاتا ہے جسے ملنے کے بعد یونگی جب جانی لگتی ہے تو وہ کاؤنٹر پر فوڈ ڈیلیوری کا ایڈرس سن لیتی ہے جو کہ ہنچنگ سٹوڈیو تھا اس کے بعد ہم اور فیلہ کو میسٹر یوان سے بات کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں جہاں وہ بولتی ہے کہ وہ ابھی کامنی میں بہت زیادہ نہیں ہے اور اسے شاو بو جیسے بڑے پروجیکت کا مین ڈیزائنر بنا دیا گیا ہے تو میسٹر یوانیا شاو شاو کی تاریف میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک کابل ڈیزائنر ہے پھر اور فیلہ ان سے بولتی ہے کہ تب تو اسے کافی بیزی رہنا چاہیے جس سے اس کی کامنی کی اور بھی زیادہ گروہ تھو اور وہ ایسا اسی لئے کر رہی تھی تاکہ وہ شاو شاو اور لوگ ایک دوسرے سے دور رکھ سکے سینہ بلو اوپر آتا ہے جسے اس کے اسسسٹینٹ یانگ زین کا فون آتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے کہ میں تمہیں کل بتانا بھول کیا کہ شاو شاو ہینچنگ یعنی کہ تمہارے سٹوڈیو میں آنے والی ہے اسی لئے اس سے پہلے وہ یہاں پر آئے تم جللی سے جا کر کہیں چھپ جاؤ جو بات سن کر لوگ کافی گپ راج آتے ہیں کہ کہیں شاو شاو اسے دیکھنا لے اتمنہ شاو شاو وہاں پر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر یانگ زین فون کٹ کر دیتا ہے شاو شاو سے جا کر کہتا ہے کہ ہینچنگ یہاں پر نہیں ہے پر وہ جانے کی جگہ وہاں پر اس کا انتظار کرنے لگ جاتی ہے اسی لئے اب یانگ زین بہانہ کر کے اس سے بات کرنے کے لئے چلا جاتے ہیں سینے واپس سے اور فلا پر آتا ہے جہاں اس کے اسسسٹینٹ کی پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کو شاو شاو سے اس کی بھلائی کیلئے دور کر رہی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کسی بھی وجہ سے ہرٹ ہو دوسری طرف یانگ زین جب لوگوں کو سیچویشن سمجھا رہا تھا اتنے میں وہاں پر یونگی آ جاتی ہے جو کی ہینچنگ سے شاو بو پروڈیکٹ کی سلسلے میں بات کرنے کے لئے آئی تھی جسے اچانک وہاں پر دیکھ کر شاو شاو سپرائز ہو جاتی ہے اب بھلے ہی دونوں رائیول کمپنیز سے ہو پر پھر بھی دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی جہاں بات ہوئی باتوں میں یونگی اس سے فینگ مینگ کی باہر میں بتانے کے لئے کہتی ہے جس پر شاو شاو ہستے ہوئے کہتی ہے کہ جب میرا مود ہوگا میں تب تمہیں بتاؤں گی اور یہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن ہم فینگ مینگ کو دیکھتے ہیں جو کی سڑک پر پانڈا کوسٹیوم پہنگ کر اپنے ریسٹروں کے ٹیمپلیٹس پاٹ رہا تھا جسے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر یونگی کو کافی مزا آ رہا تھا اب کافی کام کرنے کے بعد جب وہ تھک جاتا ہے تو یونگی اس کے لئے جوس لے کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں تمہارے کام پر نظر رکھنے کے لئے آئی ہوں پر اس سب کی وجہ سے فینگ مینگ کافی پریشان ہو چکا تھا لیکن اسے یونگی پر وروسہ تھا کہ اس کا یہ پلان ضرور کام کرے گا اسے لئے وہ کہتا ہے کہ سکسس ہونے کے بعد وہ ہی سب کا کریڈ روسے ہی دے گا تب ہی یونگیاں اس کا فیس کلین کرنے لگ جاتی ہیں جس مومنٹ وہ دونوں ایک دوسرے وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں سینب شاو شاو پر آتا ہے جہاں پر سب ہی جب میٹنگ کر رہے تھے تب ہی ان کی بیچ اور فیلا آ جاتی ہے جو کی بس کام دیکھنے کے لئے آئی تھی جس کے بعد شاو شاو اپنی پریزنٹیشن سٹارٹ کرتی ہے اور شیابو فابرک کی بار میں بتاتی ہے جہاں پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد میسٹر یوان اور فیلا سے اس کے اوپینین مانگتے ہیں تو وہ شاو شاو کو اپنے پریزنٹ پر پراکٹیکلی کام کرنے کے لئے سمجھاتی ہے کیونکہ اس طرح کی ڈیزائنز کو پابلک اپروول ملنے کے چانسز کام تھے اور ویسے بھی شاو شاو ابھی اس انڈسٹری میں نئے نہیں آئی تھی جس کی سبھی باتوں پر میسٹر یوان اگری کر جاتے ہیں کیونکہ اور فیلا ان کی انویسٹر تھی اور شاو شاو کو پھر سے پریزنٹ پر کام کرنے کے لئے کہتے ہیں تاکہ اور فیلا اسے اپروول کر دے لیکن اس سب سے شاو شاو کافی اپسٹ ہو گئی تھی اسے لئے جب اور فیلا وہاں سے جانے لگتے ہیں تب شاو شاو اس کے پیچھ جا جاتے ہیں اور پوچھتی ہے کیا کہ میرے ڈیزائنز میں پرابلم ہی کیا ہے پر اور فیلا اسے بتاتی ہے کہ وہ صرف میرا اپینین تھا میری تم سے کوئی بھی پرسنل دشمنی نہیں ہے جس کے جواب میں شاو شاو ایڈوانس میں سوری کہتے ہیں اور بتاتی ہے کہ شاید آگے چل کر آپ کو مجھ سے پریشانی ہو اتنا کہہ کر وہیں ایسے چلی جاتی ہیں دوسری اور بوری کمپنی میں یونگی ڈیریکٹر لو کے شاو بو فیبرک کی ریسرچ کی تحریف کر رہی تھی پر لو کا تو سارا دیان شاو شاو کے خیالوں میں ہی تھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب لو شاو شاو سے ملنے کے لئے آتا ہے تب شاو شاو سے بتاتی ہے کہ مجھے تمہاری دیوئی ڈریس کافی پسند آئی لیکن لو ہا حیران تھا کیونکہ ابھی تک اس نے اسے کوئی بھی ڈریس نہیں دی تھی تب لو وہاں پر آ جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ ڈریس میں نہیں دی ہے کیونکہ اس دن اس نے گلتی سے اس کی ڈریس پر کافی گرا دی تھی یہ بات جان کر شاو شاو حیران ہوتی ہے پر لو اپسیٹ ہوگا یہاں سے چلا جاتا ہے جس کے پیچھے پیچھے شاو شاو اسے سمجھانے جاتی ہے پریزن میں جب یونگی لو کو کھویا کھویا دیلتی ہے تو وہ اسے گھر جا کر ریس کرنے کے لئے کہتی ہے دوسری طرف لو کو شاو شاو کا کول آتا ہے جو کہ اسے ہم نے پروجیکٹ کی بار میں بتاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ریجیکٹ ہو گیا اور اب اسے اوور ٹائم کر کے دوبارے سے سب کچھ ریڈی کرنا ہوگا پر لو کے حساب سے اس کا پروجیکٹ کافی اچھا تھا پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ انکل چانگ آج ڈسچارج ہونے والے ہیں جس کی خوشی میں فینگ مینگی نے رات کو ڈینر ارینج کیا ہے لیکن کام کی وجہ جیسے شاو شاو کو آنے میں کافی لیٹ ہو سکتا تھا پھر ہم یوے کو دیکھتا ہے جو کہ اورفیلہ کو اس کے ایک لاکھ یوان واپس کر دیتا ہے پھر اورفیلہ اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے اسے دو لاکھ یوان دیئے تھے جس پر یوے بولتا ہے کہ تمہیں اسے مجھے دیو وہاں گفت سمجھ سکتی ہو جو کہ تمہارا بھائی میری بہن کو دے گا اور اگر نہیں تو اسے ہمارے شادی کا گفت سمجھ لینا جو سن کر وہ اسے بکواس بند کرنے کے لیے کہتی ہے پھر یوے اسے بتاتا ہے کہ وہ پیسے کھرچ ہو گئے تھے اور وہ جلتے جلدوں سے وہ پیسے واپس کر دے گا پھر اورفیلہ کہتی ہے کہ تم وہ پیسے میری طرف سے رکھ سکتے ہو یہ سن کر یوے کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان پیسوں کے بدلے شاو شاو کو لوے سے دور نہیں رکھ سکتا تھا سینب ریس کورس پر آتا ہے جہاں یونگی ریس جیت کا فرس پوزیشن پر آئی تھی جب یہ بات فینگ مینگ اسے بتاتا ہے تو وہ خوشے کے بارے اسے کھلے لگا لیتی ہے پر وہ بھول گئی تھی کہ اس نے ہیلمٹ پہنے اور وہ سیدھا فینگ مینگ کے سر پر لگتا ہے جو دیکھ کر وہ ہسنے لگتے اور پھر اس کے چہروں کے دیکھتی ہے جنہیں اس طرح دیکھ کر فینگ مینگ کے ساتھ کام کرنے والی کھلے اپسٹ ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ شاید وہ اسے پسند کرتی تھی دوسری طرف آفیس میں شاوشو کے علاوہ سبھی لوگ جا چکے تھے اور آخر میں نان بھی اسے ملنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی شاوشو کو لوگ کا فون آتا ہے جو بتاتا ہے کہ میں تمہاری کمپنی کے باہر تمہارا بیٹ کر رہا ہوں تاکہ بعد میں وہ دونوں ساتھ میں ڈینر کے لیے جا سکے جس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ٹائم کام کر رہے اور فون کٹ کر دیتی ہے تب ہی نان جاتے وقت لوگ کو بھاٹ دیکھتی ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ شاید وہ اس کے لئے یہاں پر آیا ہے پر جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ شاوشو کے لئے آیا ہے تو وہ اسے جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ تو جا چکی ہے لیکن لوگ بتاتا ہے کہ اس نے ابھی ابھی اس سے بات کی تو نان کہتی ہے کہ اچھا شاید میں نے اسے دیکھا نہیں ہوگا اور وہ گھسے میں یہاں سے چلی جاتی ہے سینہ فینگ مینگ پر آتا ہے جو کہ یونگی سے اس پانڈا کوسٹم کے لئے شکایت کرتا ہے کیونکہ وہ پنک کلر کا تھا جس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ مارکٹنگ سٹراتیجی تھی جسے تمہیں اور بھی اٹینچن ملے یہ سن کر وہ سرپریز ہو جاتا ہے اور اس کے آئیڈیا کی تحریف کرتا ہے پھر وہ اسے اپنی ساتھ اپنے ڈائٹ کو واپس لینے چلنے کے لئے کہتا ہے پر یونگی منع کر دیتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی ریڈ اسے پسند نہیں کرتے پر فینگ مینگ سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد وہ مان جاتی ہے سینہ واپس سے شاو شاو پر آتا ہے جو کہ فائنلی اپنا کام ختم کر کے واپس جانی لگتی ہے اتنے میں اسے لوو کا فون آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ میں یہاں پر تمہیں پک کرنے کے لئے آیا ہوں اب جب لوو اس کا ویڈ کر رہا تھا تب بھی لوو اس کے سامنے آ جاتا ہے جو کہ ابھی تک شاو شاو کے لئے ہی پر رکا ہوا تھا اسے دیکھ کر لوو اسے کہتا ہے کہ تم شاو شاو کو پرشان کرنا بند کر دو کیونکہ اب سے اسے میں اپروچ کروں گا جو سن کر لوو بھی کہتا ہے کہ میں ابھی شاو شاو پر give up نہیں کروں گا تب بھی شاو شاو وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ ان دنوں کو سیریز دیکھ کر گھبرا جاتی ہے پر پھر وہ بتاتا ہے کہ ارے ہم تو بس ہائے ہلو بھول رہے تھے ایک دوسرے کو اب لوو یہاں پر شاو شاو سے بات کرنا چاہتا تھا پر شاو شاو کافی لیٹ ہو چکی تھی اسی لئے وہ اس کی کوئی بھی بینا بات سنے یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن فینگ مگ بار بار اسے فون کر کے جلدی آنے کے لئے کہہ رہا تھا تو لوو اس کا فون آف کر دیتا ہے جو دیکھ کر شاو شاو کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم اس ٹرک سے کافی لڑکیوں کو چیز کرتے ہو اس پر لوو کہتا ہے کہ تم میری لائف کی پہلی لڑکی ہو پر شاو شاو یقین نہیں کرتی اور بتاتی ہے کہ مجھے زوزے نے بتایا کہ تمہارا دل میں کوئی دوسری لڑکی ہے اور وہ اسے اس لڑکی کے بار میں پوچھیں لگتی ہیں تو لوو بولتا ہے کہ یہ جاننے کے لئے تمہیں میری گل فرن بننا پڑی گا جو سن کر وہ کہتی ہے کہ تم تو کافی چلاک ہو اس مومنٹ پر شاو شاو کو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف مزاک کر رہے لیکن لوو بلکل سیریز تھا اس سے آگے وہ کچھ بات کرتے ہیں اس سے پہلے لوو کی فون پر فینگ مینگ کا فون آ جاتا ہے اس لئے دونوں جلدی سے اب ریسٹروں پہنچتے ہیں وہی ریسٹروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ مینگ جب یوں گی کے ساتھ اپنی ڈائٹ کی سامنے جاتا ہے تو وہ تھوڑے سے روڈ ہو جاتے ہیں پر جیسے انہوں نے پتا چلتا ہے کہ شاو شاو لوو کی ساتھ آ رہے تو وہ کافی گصہ کرنے لگ جاتے ہیں اور کھانے کو سوف کرنے کو لے کر یوں گی پر اپنا گصہ نکالتے ہیں جو سن کر یوں گی کچن میں ڈیشز لینے کے لیے چلی جاتے ہیں پھر فینگ مینگ کی ڈائٹ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی بھی طریقے سے شاو شاو سے جلسی جل شادی کرنے ہوگی جو سن کر وہ حیران ہو جاتے ہیں تب ہی شاو شاو کی ڈائٹ کہتے ہیں کہ فینگ مینگ ایک اچھا لڑکا ہے پر ہم کسی کو اس طریقے سے زبردستی پیار کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے اور شادی کے لیے دونوں کا رازی ہونا ضروری ہے تب ہی یوں گی ٹیبل پر آ کر کھانا سرف کرتی اور اسے اور فینگ مینگ کی ڈائٹ کے لیے کچھ میڈیسنس مگوائی تھی یہاں وہ اور فینگ مینگ کی ڈائٹ مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ فینگ مینگ شاو 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 شا شادی کرے تب ہی ہم شاو شاو اور لوو کو دیکھتے ہیں جو کی بھاگتے ہوئے ریسٹروں میں جاتے ہیں جنہیں ایسے دیکھ کر وہ دونوں بھی اندر چلے جاتے ہیں اب جیسے یہاں فینگ مینگ کی ڈائٹ شاو شاو کو دیکھتے ہیں تو اسے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ فینگ مینگ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں یہ سنکر لوو اور فینگ مینگ دونوں ہی حیران ہو جاتے ہیں شاو شاو بتاتے ہیں کہ میں اور فینگ مینگ بچپن سے اچھے دوست ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے یہ سنکر انہیں کافی برا لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس جواب کی کبھی امید نہیں کی تھی اس سے لوگ کھانا بیچ میں چھوڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں جنہیں روکنے کی سب بھی کافی کوشش کرتے ہیں پر وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتے پھر شاو شاو کے ڈائٹ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ کو پسند کرتی ہے جس پر وہ کچھ کہنے ہی پاتی تو ڈائٹ اور لوگ دونوں اس کا جواب سمجھ گئے تھے اور لوگ کافی خوش ہوتا ہے پر ڈائٹ شاو شاو کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ایسے کسی فورٹنر کو اپنے نہیں جن سکتی جس کے باہر میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو اور وہ بولتے ہیں کہ فینگ مین کے ساتھ نہ ہونا تمہاری چوئیس ہے پر تمہارا لوگ کے ساتھ نہ ہونا یہ میری چوئیس ہے جن کی ایسی باتیں سن کر اور فلا اندر آ جاتی ہے اور انہیں اپنی بیٹی پر دھیان دینے کے لئے کہتی ہے کیونکہ اس کے اکورڈنگ واہی لوگ کے کلوز آ رہی تھی اب اپنے ڈائٹ کے خلاف یہ بات سن کر شاو شاو اور فلا سے کہتی ہے کہ کمپنی میں مجھے سنا کر تمہارا من نہیں بھر آ جو کہ اب تم یہاں بھی آ گئی لوگیاں اور فلا کو اپنے معاملوں سے دور رہنے کے لئے کہتے ہیں جس طرح ان سبی کے بیچ میں کافی بحث بڑھ جاتی ہے جس سے گصہ ہو کر ارفلا اور یونگی یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ارفلا رو نہیں لگتی ہے کیونکہ وہ بس لوگ کے بھلائی کے لئے سب کر رہی تھی اور ایک ویجر کی اس کی فیلنگ سمجھنے کو یہ تیار نہیں تھا پھر وہ یہاں سے جاتے جاتے یونگی کو لوگ کا خیال رکھنے کے لئے کہتی ہے اندر لوگ شاو شاو کے ڈائٹ سے کہتا ہے کہ میں شاو شاو کو کافی پسند کرتا ہوں اور اسے اپنی گلفن بنانا چاہتا ہوں جو سن کر ڈائٹ گصہ ہو جاتا ہے اور شاو شاو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی اس لڑکے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا جہاں حالتوں کو بگڑتا ہوا دیکھ کر لوگ کو فلالیاں سے جانا ہی صحیح لگتا ہے اس لئے وہ چلا جاتا ہے جو دیکھ کر شاو شاو اپنی ڈائٹ سے گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس سب کے لئے وہ انہیں ذمہ دار سمجھ رہی تھی پھر وہ لوگوں کے پاس جا کر اسے پوچھتے کہ تم گصہ ہو کیا تو لوگوں کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں تو بس تمہیں پریشان ہونے نہیں دینا چاہتا تھا اس لئے وہاں سے آ گیا شاو شاو یہاں پر اپنی ڈائٹ کی طرف سے اسے معافی مانگتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں اپنے ڈائٹ کو منہ ہی لوں گی داکہ وہ تمہیں ایکسیپ کر لے جو سن کر لوگ کافی کچھ ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے میری گل فون مرنے کے لئے اگری کر دیا جسے منہ کر کے شاو شاو بولتی ہے کہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے پھر وہ یہاں اسے اپنی ڈائٹیں بتانے لگ جاتے کہ مجھے گصہ بہت ہی جلدی آتا ہے میں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور وائلنس میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے جو سب سننے کے بعد لوگ بولتا ہے کہ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں تب سے ہی تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو جس کے بعد وہ اسے اپنی گل فون مرنے کے لئے پروپوس کرتا ہے یہ سنن کر شاو شاو کافی خوش ہوتی ہے اور اس کے لئے ہاں کر دیتی ہے جس سے لئے وہ بھی خوش ہو کر اسے کیس کر دیتا ہے وہی ہم لوگ کو دیکھتے ہیں جو کیونی سائٹ سے دیکھ رہا تھا جہاں وہ شاو شاو کو اپنی سے دور جاتا ہوا دیکھ کر رونی لگتا ہے پر پھر وہ ٹھان لیتا ہے کہ جائے کچھ بھی ہو جائے وہ لوگ اسے اپنا بدلہ لے گا دوسری طرف ہم اورفیلا کو دیکھتے ہیں جسے ایک انون نمبر سے کال آتا ہے جب اورفیلا اس کے باہر میں پوچھتے ہیں تو وہ بتانے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے شاو شاو کے باہر میں بات کرنی ہے یہاں سے اب ہم سیدھے آگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں آفیس میں ہوں گی لوگ کو ہنشنگ کے لئے موڈیفائیڈ پلان دیتی ہے پر وہ خویہ خویہ ایسا تھا جسے ایسے دیکھ کر وہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے سینب اورفیلا پر آتا ہے جو کی نان کے ساتھ تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی رات اسی نے اسے فون کیا تھا پر اورفیلا حیران تھے کہ نان اس کی مدد کیوں کرنا چاہتی ہے جبکہ شاو شاو اسی کی جیونئر ہے تو نان بولتی ہے کہ اس نے مجھ سے میرا بائیفرن چھینہ ہے اور یہاں پر وہ لوگ کی بات کر رہی تھی جو کی شاو شاو کو پسند کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اورفیلا کی مدد کر کے شاو شاو اسے بدلہ لینا چاہتی تھی جس کے بعد وہ اورفیلا اس سے اس کا پلان پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ شاو شاو اسے شاؤگو پروجیکٹ کے ذریعہ اپنا بدلہ لے گی یہاں سے اب ہم فینگ منگ کو دیکھتے ہیں جو کی یونگی کو فون کر کے اپنی ڈارٹ کی طرف سے معافی مانگتا ہے لیکن وہ ان کی باتوں کا برا نہیں مانتی پھر فینگ منگ اسے رات کو چریٹ کے لئے انوائیٹ کرتا ہے پھر یونگی میٹنگ کی وجہ سے منع کر دیتی ہے اس کے بعد ہم لوگ کو دیکھتے ہیں جو کی ہنچنگ سے ملنے کے لئے اس کے سٹوڈیو میں گیا تھا پھر یونگ زین اسے بتاتا ہے کہ وہ سٹی میں ہی نہیں ہے تو لوگ یہاں پر اس کے لئے لائے ہوئی وائن کو گفٹ کرتا ہے دوسری اور آفیس میں شاو شاو سبھی کو شاو بھو پروجیکٹ کا نیا پروپوزل پریزن کرتی ہے جو کی اس بار سبھی کو کافی پسند آتا ہے جس بات سے شاو شاو بھی کافی خوش تھی پر تبھی لی جیزی بیچ میں کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی ایک پلان ہے جو کہ وہ پریزن کرنا چاہتا ہے جس کے لئے میسٹر یون شاو شاو سے پرسنلی ڈسکس کرنے کے لئے کہتے ہیں پر اور فیلا بیچ میں کہتی ہے کہ اسے ایک بار سبھی کے سامنے ڈسکس کرنا صحیح رہے گا تو لی جیزی بطاتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے وہ میسٹر گاؤ سے ملنے کے لئے گیا تھا اور اس نے جب انہیں اپنا پلان بتایا تو انہیں وہ کافی پسند آیا یہاں تک کہ اب ہنشنگ خود ہمارے ساتھ کام کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے جو سنکر شاو شاو حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا پھر وہ بتاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لئے انہیں ایک انویسٹر بھی مل گیا ہے تبھی شاو شاو دیکھتی ہے کہ نہ نورفلہ کو کچھ اشارے کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب ہی لوگ مل کر اسے پریشان کرنے کے لئے ہی سب کر رہے ہیں پھر بعد میں جب وہ لوگوں سے ملتی ہے تو وہ کافی رو رہی تھی کیونکہ آج جو کچھ بھی کمپنی میں ہو سب کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپسٹ تھی ساری باتیں جان کے اور لوگوں کو اس کے لئے کافی بھرا لگتا ہے وہ جانتا تھا کہ انہیں سب اسے ٹارگٹ کرنے کے لئے کر رہے ہیں لیکن اس وقت شاو شاو لیزی جی کو لے کر پریشان تھی اس کی وجہ سے لوگوں بھی کافی کنفیوز تھا کیونکہ پہلے شاو شاو کی جو ڈیزائنز خراب ہوئے تھے اور چوری ہوئے تھے اس میں بھی اس ہی کہا تھا لیکن جب وہ اس مہنٹر کو سالف کرنے کیا تو کوئی نو کوئی پروبلم آ گئی تھی جسے کی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے جو سب باتیں سن کر شاو شاو گھبرا رہی تھی تو لوگوں سے ہمت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے پھر شاو شاو ہنشنگ پر اپنا گسہ نکالنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اسے خود ملنے کے لئے کتنی بار کوشش کر چکی تھی پر اس نے اس کی جگہ لیزی جی کے جری پروجیکٹ میں کام کرنے کے لئے ہاں کر دیا جسے اتنا گسے میں دیکھ کر لوگوں کافی گھبرا رہا تھا کہ اگر اس سچ کا پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے چھوڑے گی نہیں کیونکہ ریالیٹی میں ہنشنگ بھائی تھا اگلے دن شاو شاو اپنے پروجیکٹ میں اتنے چینجز ہونے کی وجہ سے کافی پریشان تھی جس پر لینیو سے حوصلہ دیتی ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ لیزی جی نے کل جو پلان میٹنگ میں سب کی سامنے رکھا تھا وہ پلان اس نے پہلے نان کی ٹیبل پر دیکھا تھا جس سے ان دونوں کی بیچ میں کنفیجن کافی بڑھ جاتی ہے کہ لیزی جی پھلا نان کا پروجیکٹ کیوں یوز کرے گا دوسری اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جسی یان زینگ وہ آڈیو کلپ سناتا ہے جو کی اس نے لیزی جی کے ساتھ میٹنگ کرتے وقت ریکارڈ کی تھی اس میں وہ شاو شاو کے ساتھ کام نہ کر کے اس کے ساتھ کام کرنے کے سلا دیتا ہے جو سن کر لوگوں اس ریکارڈنگ کو ڈیزائن کمپنی میں بھیجنے کے لئے بولتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ریکارڈنگ سب بھی کے پاس پہنچ جاتی ہے جب شاو شاو اس ریکارڈنگ کو سنتی ہے تو کافی حیران ہو جاتی ہے بھائی مسٹر گاؤ جو کی کمپنی کے نئے انویسٹر تھے مسٹر یوان ان سے بات کر رہے تھے پر وہ اب ان کی کمپنی میں اب انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس وجہ سے مسٹر یوان اسے تھوڑا سا ٹائم مانگتے ہیں لیکن وہ ان کی بات نئی سنتے اور فون کٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر انہیں کافی گصہ آتا ہے اور وہ نان کو لیزی جی کو بلانے کے لئے کہتے ہیں جہاں نانو سے بتاتی ہے کہ لیزی جی نے بولا ہے کہ وہ اپنی انویسنس پروف کرنے کے بعد ہی واپس آئے گا پر مسٹر یوان کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لیزی جی کیا کرتا ہے جنہیں اتنا گصے میں دیکھ کر نانو نے سمجھاتی ہے کہ فیلال ہمیں ایک پیار ٹیم کی ضرورت ہے جو کی پبلک اپینینز کو اپنی طرف کر سکے کیونکہ اس ریکارڈنگ کے لیگ ہونے کے وجہ سے ان کی کمپنی کو کافی بیک لیش مل رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ پانے کے لیے ایسی ایسی حرکتے کرتے ہیں جس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اس ٹیم کو ریفر کرتی ہے جس نے بوسیو کے ساتھ پہلے کام کیا تھا جو سنکر مسٹر یوان کہتے ہیں کہ بھلے وہ ہمارے لیونے کیوں چھوڑیں گے جس کے بعد وہ اسے جل سے جل لیزی جی کو ڈھوڑنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پروجیکٹ بوسیو کے ہاتھ لگ جائے دوسری اور ہم لوہ اور شاہو شاہو کو دیکھتے ہیں جن کے پاس اب لیزی جی کے کلاف ثبوت اکھٹا ہو گئے تھے جس کی مدد سے وہ اب اسے کمپنی سے نکلوا سکتے تھے لیکن لیزی جی کے وجہ سے مسٹر یوان آج کافی گھسے میں تھے شاہو شاہو پھر یہاں پر یہ بھی بتاتی ہے کہ لیزی جی نے میٹنگ کے اندر نان کا پروجیکٹ استعمال کیا تھا جو سننے کے بعد لوہ کہتا ہے کہ نان کا ہی سب میں لینہ دینا ہے یا پھر نئی وہ اس کے لئے شورد نہیں ہے اسی لئے وہ اسے ایک آئیڈیا بتاتا ہے سینہ بھپس سے مسٹر یوان پر آتا ہے جو کہ لینہ کے ساتھ کافی میں تھے پر وہاں بھی وہ کافی ٹینجن میں تھے کیونکہ اب ان کے کافی کلائنز اپنے کانٹراک ختم کرنا چاہتے تھے تب ہی وہاں پر نان آتی ہے جو کہ چھپ کر ان کی بات ہی سننے لگتی ہے لینہ یہاں پر مسٹر یوان کو بتاتی ہے کہ جو پلان لیزی جی نے بتایا تھا وہ پلان پہلے اس نے نان کی ٹیبل پر دیکھا تھا تو شاید اس سب میں کہیں نہ کہیں نان بھی شامل ہو جو سننے کے بعد مسٹر یوان بھی ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں فیرو رفیلا نان کو فون کر کے اس سب میٹر کے باہر میں پوچھتی ہے کیونکہ اس نے اس کے کہنے پر اس میٹنگ میں اسے سپورٹ کیا تھا تاکہ وہ شاو شاو سے بتا لے سکے لیکن اب لیزی جی کی وجہ سے سارا پلان خراب ہو جائے گا جس پر نان اسے یقین دلاتی ہے کہ لیزی جی کو ان کے پلان کی باہر میں کچھ بھی نہیں پتا تھا دوسری اور مسٹر یوان لینی کو بتاتے ہیں کہ جب لیزی جی لوو سے ریل کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ویڈیو انہیں شاو شاو نے بھیج دی تھی اتنے میں وہاں پر نان آتی ہے جو کہ اپنی ساتھ کچھ شریسی ٹی بھی فوٹیج لے کر آئی تھی جس میں لیزی جی کی باہر میں کچھ پتا چل سکتا تھا اب ساری فوٹیج دیکھنے کے بعد مسٹر یوان لیزی جی پر کیس کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور جب لینی روم سے باہر چلی جاتی ہے تو وہ نان سے پوچھتے ہیں کہ میٹنگ میں جو لیزی جی نے پلان بتایا تھا کیا وہ تمہارا تھا جس پر نان انجان مر کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کمپنی کو دھوکہ نہیں دے سکتی لیکن اب مسٹر یوان اس کی حرکتی جان چکے تھے اور وہ اسے شاو شاو کے بار میں بات کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ نان نے خود اسے ہائر کیا تھا پر وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ اس کی دشمن بن چکی تھی جس بات کو نان accept بھی کر لیتی ہے کہ میں شاو شاو سے جیلس ہوں اور بات رہی لیزی جی کی تو وہ مجھے پسند کرتا تھا پر میں جانتی تھی کہ یہ سب سے کمپنی پر ہی امپاکٹ پڑے گا اسی لئے میں نے صرف اپنے کام پر فوکس کیا لیکن مسٹر یوان اب بھی اس کی باتوں میں نہیں آتے تو نان یہاں پر فائنس دیپارٹمنٹ کی بات کرنے لگ جاتی ہیں کیونکہ ان سبھی کے اکاؤنٹ کے ساتھ کچھ گر بڑی چل رہی تھی اور اس جیس کو لے کر مسٹر یوان کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو مسٹر یوان اسے یہاں پر ایکوٹی کے پیپر دکھاتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے کچھ شیئرز دینے والا تھا پر لیزی جی کے انسیڈن کے بعد سے اب کمپنی بند کرنے کے حالات آ جائیں گے اتنا بول کر وہ اسے ریزی نیشن لیٹر دکھاتے ہیں ساتھ ہی وہ اسے لیزی جی کا ماتر جل سے جل سولف کرنے کے لئے بولتے ہیں وہیں بار سبھی لوگ ہنشنگ کی پوست پڑتے ہیں جو کہ اس نے ان کی ریک کمپنی کے فیور میں کی تھی کیونکہ لیزی جی کے بعد جیسے پوری فیشن انڈسٹری میں ان کی کافی بجنامی ہو رہی تھی جو اسے پڑھنے کے بعد لین نہیں کہتی ہیں یہ تو ہمارا دوست لگتا ہے جو کہ ہماری اتنی مدد کر رہا ہے پر شاو شاو حیران تھی کہ بھلا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے جبکہ اسے نے لیزی جی کی ریکارڈنگ پپلش کی تھی تب یہ مسٹر یوان باہر آتا ہے جو کہ ہنشنگ کے اس میسیج سے کافی خوش تھے اور وہ اس کا سارا کریڈٹ شاو شاو کو دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہنشنگ یہ سب کچھ اسی کے لئے کر رہا ہے اسے لئے وہ اسے ہنشنگ کے سامنے اپنی کمپنی کو پریزنٹ کرنے کا ایک موقع دیتے ہیں سینب یونگی پر آتا ہے جو کہ لو سے ڈسکس کر رہی تھی کہ آخر ہنشنگ رکھ اپنی کو اتنا سپورٹ کیوں کر رہا ہے جس پر لو پتاتا ہے کہ ریکارڈنگ میں لوسی جی کے علاوہ جو ہوئی سے وہ ہنشنگ کے اسیسٹنگ یونگ کی ہے لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے اس کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے تو یونگی بولتی ہے کہ فیلال ہمارے پاس یہی موقع ہے جب ہم ہنشنگ کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے منوا سکتے ہیں پر دبیلو کو یاد آتا ہے کہ اس نے شاو شاو کی فوٹو ینزینگ کے ٹیبل پر دیکھی تھی جب وہ ہنشنگ کے سٹوڈیو میں اسے ملنے کے لئے کیا تھا سینب شفٹ ہوتا ہے جہاں نان لیزی جی سے مل کر اسے ریزنگ نیشن لیٹر دکھاتی ہے جو دیکھنے کے بعد وہ اسے فار کر فیک دیتا ہے اور اس پر چلاتا ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر یہ سب کچھ کیا اور اگر میں جیل گیا تو میں تمہیں بھی ایک سپوس کھٹ دوں گا جس پر نان بولتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اب پوری کامنی خطرے میں ہے اور تم بھول گئے کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تب میں نے ہی تمہاری مدد کی تھی لیزی جی بولتا ہے کہ نہ تم شاو شاو سے بدل لینے کے بارے میں سوچتی اور نہ یہ سب کچھ ہو تھا جو سن کر نان اسی پر الزام نگانے لگتی ہے کہ دوسرے کے ڈیزائن کاپی کرنا تو ماری پرانی عادت ہے جس بات پر لیزی جی اگری کرتا ہے کہ وہ شروع سے ہی ایسا تھا پر وہ نان سے بولتا ہے کہ تم تو پہلے ایسے نہیں تھی جیسے کہ آپ ہو تو نان بولتا ہے کہ تم نے مجھے پہچاننے میں کلتی کر دی میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی تھی پر نان کو یہاں پر ریلائز ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ غلط کر رہی ہے اسی لئے وہ اسے بولتی ہے کہ وہ اس کے لئے لائر ارنج کرتے گی اور اپنی پوری کوشش کرے گی کہ اسے جیل نہ ہو وہ یہ ملو کو دیکھتے ہیں جو کہ یانگ کے ساتھ ایک بار میں گیا تھا جہاں اسے کافی ڈرنگ کروانے کے بعد وہ اس سے باتوں باتوں میں اس فوٹو کے بار میں پوچھیں رکھتا ہے جو کہ اس نے ٹیبل پر دیکھی تھی پر اس کے بار میں بات نہ کر کہ یانگ اسے یہاں پر آنے کا کارن پوچھتا ہے جس پر لو بتاتا ہے کہ وہ بزنس کی سلسلے میں ہنچنگ سے ملنا چاہتا ہے اور وہ کب تک آئے گا جس کا جواب تو یانگ بھی نہیں دے پاتا اگلے دنہ میٹنگ میں مسٹر یوان سبھی کو بتاتے ہیں کہ کمپنی کی سچویشن میں پہلے سے صدار ہوا ہے جس کے بعد وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ انہوں نے نان کو پروموٹ کر کیا وائس پریزنٹ بنا دیا ہے اور شاو شاو کو پروموٹ کر کر کے کریٹیو ڈائریکٹر اور شاو پو پروجیکٹیو وائی ہانڈل کرے گی جو سن کر شاو شاو کافی خوش ہو جاتی ہے سین اپ فینگ بینگ پر آتا ہے جو کی پانڈا کوسٹیوم پہن کر جب پیمپلٹس پانچ رہا تھا تب سیڈیو پر اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اگلے سین میں ہم یونگی کو اس کی کیر کرتا ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ کرواتے وقت وہ کافی چلا رہا تھا جس پر یونگی اسے ہی دھاٹتی ہیں کہ تم چلتے وقت اپنا دھیان کیوں نہیں رکھتے ہو اور اب بچوں کی طرح رہو رہے ہو جسے فینگ مینگ اپنی کیر کرتے ہوئے دیکھتے رہا جاتا ہے اور پھر دونوں ساتھ میں ڈینر بھی کرتے ہیں دوسری اور شاو شاو اپنی پروموشن کو لوگ کے ساتھ سیلبریٹ کر رہی تھی پر اس وقت وہ ہنشنگ کے باہر میں سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے مل پائی گئے جس پر لوگو بولتا ہے کہ میں اس کے ایسسٹنٹ یانگ کو جانتا ہوں جو سن کر وہ سرپرائز ہوتی ہے پھر لوگو اسے اپنا پلان بتاتا ہے کہ وہ ڈرنکس کے ذریعے یانگ کو اپنی فیور میں کر سکتا ہے جو سن کر وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور اس کی تاریف کرتی ہے پھر واپس سے گھر جاتے وقت شاو شاو اپنے ہائی سکول کی بات کر رہی تھی کہ کیسے وہ اگزامز کے بعد اپنی بیس فرن کے ساتھ اس طرح ریسٹروم میں جائے کرتی تھی جو سن کر لوگو اسے اس کی بیس فرن کے بار میں پوچھنے لگتا ہے تو وہ اسے ہی کہہ کر چھڑنے لگ جاتی ہے کہ تم نہ ابھی میرے اتنے گلوز نہیں آئے ہو اتنے میں شاو شاو کا گھر آ جاتا ہے جہاں وہ لوگو کس کر کے چلی جاتی ہے جسے کہ لوگو کافی خوش ہوتا ہے پر تب اس کے نظر شاو شاو کی پرس پر پڑتی ہے جو کی بھائی پر گر گیا تھا جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس میں کسی لڑکی کی فوٹو تھی سینب یونگی پر آتا ہے جو کہ فینگ مینگ کو اپنے ہاتھ اسے سوپ بنا کر پلاتی ہے جسے پینے کے بعد فینگ مینگ کو اس سوپ کافی زیادہ پسند آتا ہے اور اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ وہ اپنے ریسٹروم میں فود منیو کو تھوڑا سا چینج کرے جسے کہ اور کسٹومرز اس کے پاس آئے اسی لئے وہ یونگی کو ٹیچر بول کر اسے سوپ بنانا سکھانے کے لئے بولتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں سوچ کر بتاؤں گی اور وہ ہاتھ دونے کیلے چلی جاتی ہے لیکن وہ گلتی سے لوگ کی روم میں آ جاتی ہے جسے اس روم میں دیکھ کر فینگ مینگ کو کسی کی عاد آتی ہے اور وہ اسے شنگ گے کر بولاتا ہے جسے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس سے پہلے ہی آ پر اس کی گرل فرنڈ رہا کرتی تھی اسی لئے وہ اسے اس لڑکی کے بعد میں پوچھیں لگتی ہے پر فینگ مینگ کافی گسہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سب سے تمہارا کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہے یہ سن کر یونگی کو پورا لگتا ہے کیونکہ وہ تو بس اسے اپنے پاس سے بہر آنے کے لئے مدد کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ ناراض ہو کر یہاں سے جلی جاتی ہے اتنے میں وہاں پر لوگ آتا ہے جسے یونگی کو اتنا گسے میں چاہتا وہ دیکھ کر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اگلے دن ہم اور فیلا کو نان کی ساتھ دیکھتے ہیں جو اسے پوچھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب ہمیں ساتھ میں کام نہیں کرنا چاہیے جسے نان بتاتی ہے کہ شاو شاو اور ہینشنگ لوہ سے کننیکٹڈ ہے اور شاو وہ پروجیکٹ اب ڈیزائن سٹیج میں ہے جسے ڈیزائن کرنے میں شاو شاو وہ کافی پرابلوم آنے والی تھی کیونکہ نان اسے کافی پریشان کرنا چاہتی تھی اس سب کے لئے اور فیلا سے پیسے بھی مانگتے ہیں جس کے لئے وہ اسے ہاں کر دے دی ہیں دوسری اور شاو شاو اور یونگی اپنی اپنی کمپنی کا پلان اپنی کلائنٹ کو بتاتے ہیں جس میں شاو شاو کلوز کے ساتھ اور بھی آئٹمز جیسے کہ بریسلیٹ ایرنگز اور بھی کافی کچھ مارکٹ میں لانچ کرنے کا آئیڈیا دیتی ہیں کیونکہ ٹرڈیشن میں اتنے ٹائم کے ساتھ چینجز کرنا بھی صحیح ہوتا ہے جس سے ہم ایک بیٹر فیوچر دیکھ سکتے ہیں لوو بھی یہاں پر بتاتا ہے کہ دونوں ہی کمپنیز اپنے آپ میں کافی بیٹر ہے اس لئے وہ آئیڈیا دیتا ہے کہ شاو بو پروجیکٹ پر دونوں کمپنیز کو مل کر کام کرنا چاہیے جس کا یہ آئیڈیا کلائنٹ کو بھی پسند آتا ہے اور وہ یہ پروجیکٹ دونوں کمپنیز کو کمپلیٹ کرنے کے لئے دے دیتا ہے پر لو نے تھوڑی دیر پہلے لوو اور ہینجنگ کی اسسٹنٹ یانگ کو آپس پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا جس سے اس کا اس پر شک بڑھنے لگ جاتا ہے کہ کہیں وہی ہینجنگ تو نہیں ہے جس کے بعد شاو شاو اور لوو کافی پینے کے لئے چاہتے ہیں جہاں پر شاو شاو اسے یونگی کے باہر میں پوچھتی ہے کہ اس کی اور فینجنگ کی بیچ میں کیا ہوا ہے تو لوو بتاتا ہے کہ اسے بھی اس بار میں کچھ خاص پتا نہیں ہے جب وہ گھر پہنچا تب یونگی اس کی روم سے باہر نکل کر گسے میں وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ وہ روم پہلے فینجنگ کی گل فرنڈ کا ہوا کرتا تھا جس کے بعد شاو شاو اسے ساری باتیں بتانا شروع کرتی ہیں کہ وہ روم اس کی فرنڈ شنگ شنگ کا تھا اور ہم تینوں کافی اچھے دوست ہوا کرتے تھے لیکن شنگ کی ایک 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 سیڈن میں موت ہو گئی جس کے بعد سے یہ فینجنگ اس انسیرینٹ سے کبھی باہر نہیں نکل پایا اور ہم میں یہی چاہتی ہو کہ وہ ایک نئی لائف شروع کرے جس سے اس سے آئیڈیا آتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ فینجنگ اور یونگی کو ملوا کر رہے گی لوگو بھی اسے رومانٹک جگہ پر چلنے کے لئے کہتا ہے تب ہی شاو شاو کو ایک جگہ یاد آتی ہے اور وہ جلی سے لوگو کو اپنے ساتھ وہاں پر چلنے کے لئے کہتی ہے پھر ہم یونگی کو دیکھتے ہیں جس سے اس کے ایسسٹن بتاتی ہے کہ شاو پروجیکٹ ملنے کے بعد پانچ اور کمپنیز ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے جس بات سے وہ کافی خوش ہو جاتی ہے پھر وہ فیبرک کی آئیڈرز کے بار میں ڈسکس کرتی ہے جس پر یونگی بتاتی ہے کہ وہ اسے ریک کمپنی میں جا کر خود ایک بار چیک کرے گی سینب واپس سے شاو شاو پر آتا ہے جو کہ لوگو کو اپنے ساتھ ایک بریج پر لی کر آتی ہے جہاں سے پوری سٹی کا بیو دکھ رہا تھا وہ اسے پتاتی ہے کہ فیگ میں گداہس ہونے پر اکثر یہاں پر آتا ہے اور زور سے چلاتا ہے جس سے کہ اسے کافی اچھا لگتا ہے اور میں بھی اسی کی طرح یہی کرتی تھی پر اب نہیں کیونکہ اب میرے ساتھ تم ہو جو سن کر لوگو کافی خوش ہو جاتا ہے شاو شاو اب اسے بھی یہاں سے ایک بار چلانے کے لیے کہتی ہے جس کے لیے اترورہ سا نووس ہو جاتا ہے پر شاو شاو کے کہنے پر وہ چلاتا ہے اور وش مانگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہیلتی رہے اور لمبی لائیو چی سکے تاکہ وہ اسے پروٹیکٹ کر سکے جو سن کر شاو شاو اسے دیکھتی رہتی ہے کیونکہ اسے وش کی وش سوری سے عجیب لگتی ہے لوگو پھر شاو شاو کو اسے ایک دروپ کرنے کے لیے چاہتا ہے لیکن وہ کافی پریشان تھی کہ دونوں کمپنیز مل کر ایک ساتھ کام کیسے کریں گی کیونکہ منسٹر یوان کو اپنے فیشنریٹر کے کام بلکل بھی پسند نہیں آتے جس پر لو وہ اسے سجیسٹ کرتا ہے کہ تم بھوریو کمپنی میں جا کر کام کر سکتی ہو لیکن شاو شاو اور لو کی وجہ سے وہاں پر نہیں جانا چاہتی تھی تو وہ بولتا ہے کہ میں اس سے بلکل بھی جیلس نہیں ہوں گا اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے پر پھر اسے دوسرا ایڈیا آتا ہے اور وہ اسے سجیسٹ کرتا ہے کہ تم ہینچنگ کی سٹوڈیو میں بھی کام کر سکتی ہو جس پر وہ پوچھتی ہے کہ ہینچنگ مانے گا تو لو وہ ہاں میں جواب دیتے اور بتاتا ہے کہ وہ تو ویسے بھی بزنس ٹرپ پر ہی رہتا ہے تب تک تم وہاں پر کام کر سکتی ہو اور میں اس کے اسسسٹنٹ سے بات کر لوں گا یہ آیڈیا اسے کافی پسند آتا ہے اور وہ اس کی تعریف کرتی ہے جس کی بدلے میں لو وہ اسے کس کرنے کے لئے بولتا ہے اب پہلے تو شاو شاو شرما جاتی ہے لیکن جیسے وہ اسے کس کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے تو پیچھے سے اس کے ڈاڑ آ جاتے ہیں جو کہ اسے جلدی سے گھر میں آنے کے لئے کہتے ہیں جس سے کہ وہ کافی افسر ہو جاتی ہے اور اسے جانا پڑتا ہے دوسری اور ہم لو کو دیکھتے ہیں جو کہ یانگ کی ساتھ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا لیکن یانگ نے کافی ٹرنک کر لی تھی جس پہ جیسے وہ وہیں پر سو گیا تھا اس بات کا فائدہ اٹھا کر لو اس کا فون چیک کرنے لگتا ہے جس میں اسے لو سے جڑی ہوئے انفرمیشن مل جاتی ہے سینہ واپس سے شاو شاو پر آتا ہے جس کے ڈاڑ اسے کافی ڈاڑ رہے تھے کہ وہ لوگ کی ساتھ ہے بھر وہ اپنے بھائی کو اشارہ لگر کہ کس طریقے سے روم میں چلی جاتی ہے جس کے بعد یوے ان سے بات کرنے لگ جاتا ہے جہاں ڈاڑ بولتا ہے کہ لوگ کے پاس کوئی بھی جوب نہیں ہے اور وہ پہلے یوگی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا اس انکر یوے بولتا ہے کہ ارے وہ تو سب صرف یومرز ہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ دونوں ساتھ ہوتے اور وہ یہاں پر لوگ کی سائٹ لیتے اور اس کی کافی تعریف کرتا ہے اگلے دن آفیس میں ہم مسٹر یوان کو دیکھتے ہیں جن کی میٹنگ میں یوگی بھی شامل تھی اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ریک کیمپنی دومیسٹک لیور پر سب کچھ آپریٹ کرے گی اور بھوری کمپنی انٹرناشنل لیول پر پھر یونگی مسٹر یوان سے بولتی ہے کہ ہمارے پاس بیس پرنٹرز ہیں تو شاو شاہ ہماری کمپنی میں آ کر کام کر سکتی ہے پر مسٹر یوان ایسا نہیں چاہتے تھے کہ شاو شاہ وہاں پر جا کر کام کرے تو شاو شاہ انہیں آئیڈیا دیتی ہے کہ وہ ہنشنگ کی سٹوڈیو میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ابھی کھالی ہے جس کا یہ آئیڈیا دونوں کو ہی کافی اچھا لگتا ہے میٹنگ کے بعد پھر یونگی شاو شاو سے کہتی ہے کہ ہمیں مارکٹ میں مل کر گام میرز ڈیزائن کرنے چاہیے تو اس پر شاو شاو بھی ایکری کرتی ہے پھر وہ اسے فینگ مینگ کے بار میں بات کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ اسے ناراض تھی تو یونگی بتاتی ہے کہ ہمارا فرنس بنی رہنے ہی سہی ہوگا اور میں بھی ابھی اپنی کریر پر فوکس کرنا چاہتی ہوں دوسری اور نان میسٹر یونگ کے پاس کمپنی کی فائننشل ریپورٹس لے کر جاتی ہے جسے دیکھ کر میسٹر یونگ بھی ایک کل بھی خوش نہیں تھے اور فائننس ڈپارٹمنٹ کو اسے پھر سے ریڈی کرنے کے لئے کہتے ہیں یہاں سے اب ہم شاو شاو کو دیکھتے ہیں جو کہ فینگ مینگ سے ملنے کے لئے گئی ہوئی تھی جہاں وہ اسے پوچھتے ہیں کہ جب تمہیں چھوٹ لگی تھی تو کیا یونگی نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے صوب بنا کر پلایا تھا جس پر وہ ہاں کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں جب پوچھنا ہے سیدھا سیدھا پوچھو تو شاو شاو بولتی ہے کہ یونگی تمہیں کتنے اچھے سی ٹریٹ کرتی ہے اور ایک تم ہو جو کی ہمیشہ اسے گھسا دلاتے رہتے ہو ویسے بھی یونگی صرف شنگ کے بار میں جاننا چاہتی تھی تو تمہیں موگ آن کرنا چاہیے جو سن کر فینگ میں گھسا ہو جاتا ہے کہ تمہیں اسے شنگ کے بار میں کیوں بتایا جس پر وہ اسے سمجھاتی ہے کہ شنگ بھی یہی جائے گی کہ تمہیں ہمیشہ خوش رہو اور اپنی لائف میں آگے بڑھو جو سن کر فینگ میں بینا کچھ بولے ہی آن سے چلا جاتا ہے بعد میں ہم شاو شاو کو دیکھتے ہیں چونکہ کام کے لئے صوبائی ہنچنگ کے سٹوڈیو پہنچ گئی تھی جب یونگ وہاں پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوہ نے ہی پہلے شاو شاو کے لئے بے ایک فر سرینج کر دیا تھا جس پر وہ اس کی بورفن کی تحریف کرنے لگتا ہے یونگ کے جانے کے بعد ہم شاو شاو ٹیبل پر اپنی فوٹو دیکھتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ شاید لوہ کام کرنے کے بعد یہاں پر اس کی فوٹو بھول گیا ہوگا اس لئے وہ اسے اپنے پاس ٹک لیتی ہیں اتنے میں وہاں پر یونگ کی لوہ کے ساتھ آتی ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میلو بھی ان کے ساتھ کام کرے گا یہاں پر اب وہ شاو شاو کے لئے لائے ہوئے اس کی فیوریٹ چیزیں کھانے کے لئے دیتا ہے جنہیں لے کر وہ پھر سے کام میں لگ جاتی ہے دوسری طرف ہم لوہ کو دیکھتے ہیں جو کہ فینگ مینگ کو ایکسرزائز کرنے کے لئے بولتا ہے تاکہ اس کے پیٹ کا دلدری سے ٹھیک ہو سکے جو بات فینگ مینگ کی ڈائٹ سن لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پہر میں کیا ہوا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس نے پھر کسی سے لڑائی کی ہوگی جس پر وہ بتاتا ہے کہ نہیں نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ تو بس میں فسل گیا تھا اس کے بعد وہ ساف سوائے میں لگ جاتا ہے پر لوہ کام کرنے کے جگہ فینگ مینگ کو بس قائد کر رہا تھا اور شبکر اس کی ویڈیو بنا رہا تھا تو فینگ مینگ اسے اس کی مدد کرنے کے لئے کہتا ہے پر لوہ بہانہ بنانے لگ جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو اور وہ کام نہیں کر پائے گا لیکن یہ سب وہ جانبوچ کر کر رہا تھا اور پھر وہ اس کا ویڈیو بنا کر شاو شاو کو بھیج دیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ زور سے ہسنے لگتی ہیں اور اس ویڈیو کو وہ یونگی کو بھی دکھاتی ہیں جو کہ ان لوگ کا پلان تھا پر اس پر وہ کوئی خاص ریاک نہیں کرتی اور یہاں سے چلی جاتی ہیں یہ دیکھ کر لوہ شاو شاو سے پوچھتا ہے کیا کھر اس کے اور فینگ مینگ کی بیچ میں انسا کیا ہوا ہے پر شاو شاو اسے کچھ خاص نہیں بتاتی اب کام کرنے کے بعد لوہ شاو شاو کو پک کرنے کے لئے آ جاتا ہے وہ اس کے لئے چوکلٹ بھی لائے تھا جو کہ اسے کافی پسند تھی جنہیں اس طرح دیکھ کر لوہ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور پھر لوہ شاو شاو کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم یونگی کو دیکھتا ہے جو کہ میڈیسنس لے کر فینگ مینگ کے پاس جاتی ہے جو فینگ مینگ اسے یہاں پر دیکھتا ہے تو کافی حیران ہو جاتا ہے اور اس کی پوچھنے پر یونگی بتاتی ہے کہ میں تمہارے میڈیسنس لے کر آئی تھی کیونکہ تمہیں انہیں استعمال کرنا نہیں آتا اور ویسے بھی تمہارے ٹھیک نہیں ہوئے ہو اس پر فینگ مینگ اسے چل کر دکھانے لگ جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے پر تبھی اس کی ڈاڑ آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر یونگی اسے اپنے ساتھ باہر لے جاتی ہے دوسری اور شاوشو اور لوو سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم جیلس ہو رہے ہو کیونکہ میں لوو کی ساتھ کام کر رہی تھی ورنہ تم اتنی جلدے مجھے پک کرنے کے لیے نہیں آتے جس پر لوو بولتا ہے کہ نینی ایسی بات نہیں ہے میرے شاوشو ہے ہی اتنے اٹراکٹیف کہ مجھے لوو سے سافدان رہنا پڑی گا تب ہی ان کی نظر فینگ مینگ اور یونگی پر پڑھتی ہے اس لئے وہ چپ کر انہیں دیکھنے لگتے ہیں جہاں یونگی اس کے پیر پر دوائی لگا رہی تھی جس کے بدلے فینگ مینگ اسے تھنکس کہتا ہے کہ ایک سٹائم بھی وہ اس کی کیر کرنے کے لیے آئی پھر وہ اسے بولتا ہے کہ ہمیں پہلے کی طرح دوست بن جانا چاہیے جو سن کر یونگی تھوڑی سی ایموشنل ہو جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا میں تمہیں شرنگ کی طرح لگتی ہوں جس پر فینگ مینگ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اور تم بالکل علاق ہو پر اس سیچویشن میں میں تم سے کوئی بھی وعدہ نہیں کر سکتا جو سن کر یونگی بولتی ہے کہ میری ہی گلتی تھی کہ میں نے تم سے زیادہ امید ہی لگا لی ہمیں دوست بن کر ہی رہنا چاہیے تو فینگ مینگ بولتا ہے کہ میں تمہیں بس ہمیشہ خورج دیکھنا چاہتا ہوں جن کی ایسی باتیں سن کر شاو شاو سامنے جانے لگتی ہے اور بولتا ہے کہ ہمیں ان کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے اور یہاں سے چلا جاتا ہے یونگی اور فینگ مینگ کو اس کے ریسٹروں پر ڈراب کرتی ہے تب ہی فینگ مینگ کو کال آتا ہے کہ اس کی ہارڈ ڈرائیب میں کوئی پروبلم آ گئی ہے جو سن کر وہ ٹینچن میں آ جاتا ہے اور یونگی کے ساتھ جلدی سے اس ٹور پر پہنچتا ہے جہاں کانور اسے بتاتا ہے کہ یہ ہارڈ ڈیس کب ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پوری طریقی سے ڈیمیج ہو چکی ہے اس کی پاس ویسے ایک طریقہ تھا کہ وہ پرارٹس کو ہول کر ریپلیس کر دے لیکن اس کے بعد بھی کچھ ہی لیٹا ریکوار ہو پائے گا پر اس سب کے لئے اسے ڈس فری انوائیمنٹ چاہیے ہوگا جس پر یونگی بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایسی ایک جگہ ہے اور وہ اس کی اس ہارڈ ڈیس کو ٹھیک کروا سکتی ہے پورٹ میں کس مانگتا ہے تو وہ اسے کس کر دیتی ہے اگلے دن اب شاوشو جو بریقفاس کر رہی تھی تب ہی اسے کسی انوائیمنٹ نمبر سے ایک ویڈیو آتا ہے جس میں کسی کی چیٹس تھی جنہیں دیکھنے کے بعد شاوشو کو پتا چلتا ہے کہ لوو ہی ہینچنگ ہے تب ہی اسے اس میسیج بھیجنے والے کا فون آتا ہے جو کہ اسے لوو اسے بریک اپ کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ایڈنٹیٹی چھپا کر اسے چیٹ کیا تھا پر شاوشو کہتی ہے کہ اگر وہ ہینچنگ ہے پھر بھی میں اسے بریک اپ نہیں کروں گی پر وہ بوسن ہی آ پر اسے بلاک میل کرنے لگ جاتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں اس کی ایڈنٹیٹی کو ایکسپوز کر دوں گا جسے اس کے سپورٹر اسے چیٹر سمجھیں گے جو کہ اپنی گل فرنڈ کو پروژیکٹ دیلانے کے لئے پرموٹ کر رہا تھا جو سنکر شاوشو پوچھتی ہے کہ آگر تمہیں چاہیے کیا تو وہ بوسن اسے ایک ہفتی کے اندر اندر لو اسے بریک اپ کرنے کے لئے کیا تھا ہے ورنہ اس چارٹ کو پبلک کر دے گا دوسری طرف ہم لرنی کو دیکھتے ہیں جو جب اپنا چیک اپ کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پریننٹ ہے جس بات سے وہ کافی خوش ہو جاتی ہے پھر ہم لوگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یانگ کی نہ ہونے پر ہنچنگ کی کیابن میں آ جاتا ہے جہاں وہ کوئی جھوڑنے لگتا ہے پر تبھی پیچھے سے یانگ آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے تو لوگ بولتا ہے کہ ارے خوش نہیں میں تو صرف ڈرنک سون رہا تھا تاکہ ہم انجوائی کر سکے پر یانگوں سے یہ بات سیکرٹ اٹھنے کے لئے کہتا ہے کہ وہ دونوں ساتھ میں ڈرنک کرتے ہیں ورنہ سب کو لگایا کہ وہ کام کو لے کر ایک دوسری ایک لوس ہے جس پر وہ اسے بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا سینب واپسے شاہو شاہو پر آتا ہے جو کہ اپنی پرس کو چیک کرتی ہے کہ اس آدمی نے جو کہا تھا وہ سچ تو نہیں ہے کہیں لوگوں نے اس کے بھاگ میں کوئی مایکروفون تو نہیں لگایا پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سب سے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے پھر وہ لینی کو فون کر کے سیلیبرٹیز کے ریلیشنشپ سکینگلز کی بار میں بات کرنے لگتی ہے کہ ایسی سیچویشن سے کوئی کیسے بہار آ سکتا ہے جس پر لینی بولتی ہے کہ ایسے ٹائم میں سر فیکٹس پر بات کرو اور لوگوں کو اس پر یقین دلواؤ پر ابھی اسے میسٹری یوان سے ملنے کی جلدی تھی اسے رو کو آل کٹ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ میسٹری یوان کے لئے کھانا لے کر جاتی ہے پر جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میسٹری یوان پہلے سے کسی اور لڑکی کے ساتھ تھے جسے وہ گلی لگا رہے تھے جسے یہاں پر دیکھ کر میسٹری یوان بھی حیران ہو جاتے ہیں اور اس لڑکی کو جلدی یہاں سے جانے کے لئے کہتے ہیں پر یہی سب دیکھ کر لینی کافی گصہ ہو چکی تھی اور اس لڑکی کو مارنے لگ جاتی ہے جسے رکتے ہوئے میسٹری یوان اسے اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہیں جان لینی اسے اس سب کے بار میں پوچھتی ہے جو کچھ بھی اس نے دیکھا تھا جس پر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کہنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سچ میں اسے چیٹ کر رہا تھا جو سن کر وہ نونے لگ جاتی ہے اور اسے رکویس کرتی ہے کہ اگر میرے سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو میں اسے صدار لوں گی اور ہم پھر سے سب کچھ شروع کر سکتے ہیں پر یوان کہتا ہے کہ اب ان کے بیچ میں سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا جس پر لینی گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں سے ہم شاو شاو کو دیکھتے ہیں جو کہ لوو کی سچائے جاننے کے بعد کافی پریشان تھی کہ وہاں یہ ہنچنگ ہے اور اگر ایسا ہے تو وہ اسے پہلے اسب کے بار میں بتا سکتا تھا اتنے میں اس کی بیلکنی میں کوئی پتھر فیکتا ہے جب وہ نیچے دیکھتے ہیں تو وہاں پر لوو تھا جس کے بعد ہم انہیں ڈالفرنز کے پاس دیکھتے ہیں جہاں شاو شاو اسے اس کی میموری ٹیسٹ کرنے کے لئے کچھ سوال پوچھتی ہے جیسے اس کا بریسلٹ اسے کہاں پر ملا تھا اس کے ڈیزائنز کی انسپیریشن کیا تھی یہ سب جن کے جوابوں بلکل اچھے سے دیتے ہیں پھر شاو شاو اس سے پوچھتی ہے کہ آخری بار جو فوٹو ہم نے کلک کی تھی وہ کہاں ہیں جس پر وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کی روم میں ہے پر اس جواب سے شاو شاو گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آگے سے تو میرے سامنے جھوٹ منت بولنا اب اس سے پہلے کہ وہ اس باہر میں اسے کچھ پوچھ پاتا اس سے پہلے ہی وہ گصہ ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے جس کی بعد وہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے جس بیچ بار بار لوہ اسے فون اور میسج کرنے کی کوشش کٹتا ہے پر وہ اس کی کال میسج کسی کبھی رپلائی نہیں دیتی اسی طرح کورجن بیچ جاتے اور ہم شاو شاو گلو کی ساتھ دیکھتے ہیں جالو انڈریکٹلی اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ لوہ ہی ہنشنگ ہے پر یہ بات شاو شاو پہلے اسے جانتی تھی جو سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے شاو شاو پھر اسے وہ چیٹ والی ویڈیو دکھاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کہ تم نے تو مجھے یہ سین نہیں کیا تب لوہ کو یاد آتا ہے کہ جب وہ نان کے ساتھ ڈرنک کر رہا تھا تب تھوڑی دیر کیلئے وہ اس کا فون چلا رہی تھی پھر وہ اسے بتا دیتا ہے کہ اس نے یہ ویڈیو نہیں بیچی تھی تو شاو شاو پوچھتی ہے کہ پھر تمہیں کیسے پتا کر لوں گے بس تمہیں اس بات کو لے کر لوہ کے پاس مت جانا آئی تاں گے کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم لوہ کو دیکھتے ہیں جو کہ شاو شاو کے گھر کے بار اس کا ویڈ کر رہا تھا جب شاو شاو وہاں پر آتی ہے تو وہ اسے معافی مانگتا ہے کہ مجھے تم سے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ فوٹو گم گئی ہے پر جیسے شاو شاو کو اس بات سے کوئی فرقی نہیں پڑ رہا تھا جو دیکھ کر لوہ سے اپنی گلتی پوچھتا ہے پر شاو شاو گیتی ہے کہ میں بسی ہو اور اندر جانے لگتی ہے جسے لوہ بولتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہفتے سے نہیں ملے پر تمہارے پاس لوہ کے ساتھ دینر پر جانے کا ٹائم ہے جو سن کر شاو شاو کو برا لگتا ہے کہ وہ اس پر بلکل بھی بھروسہ نہیں کرتا حالانکہ وہ اسے ہاں پر سمجھانی کی بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا پر شاو شاو اب اسے بریک اپ کرنے کے لئے کہہ دیتی ہے یہ سن کر لوہ شاک ہو جاتا ہے شاو شاو بولتی ہے کہ اگر ہمیں ایک دوسرے پر بروسہ نہیں ہے تو ہمارا بریک اپ کرنا ہی صحیح رہے گا اتنا کہہ کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے پر لوہ اس سب سے کافی دکھی ہو جاتا ہے اور رونی لگتا ہے جس کے بعد ہم اسے فینگ مینگ کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں وہ ڈرنک کرتے کرتے ہو اسے اپنے دکھ بیان کر رہا تھا فینگ مینگ اسے بولتے ہیں کہ اکثر لڑکی علاوہ میں ان سے کیا اور فیل کرتی ہے اور تم نے اسے جھوٹ بول کر کافی بڑی گلتی کر دی اب اسے لگتا ہے کہ تمہیں اس کی ذرا بھی پروا نہیں ہے لیکن شاو شاو تو یہاں پر سیر ویس بات سے ناراض تھی کہ اس نے اسے سچ نہیں بتایا کہ وہ ہی ہنچنگ ہے اور ساتھ ہی وہ اسے ایکسپوز ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اسے لئے اس نے اسے پریک اپ کی بات کی تھی اب یہاں پر اسے سمجھاتے ہوئے فینشنگ کی موسے شنگ کے نام نکل جاتا ہے جہاں وہ اسے بتانے رکھتا ہے کہ جب بھی ہمارے بیش لڑائی ہوتی تھی تو شاو شاو ہی سب کچھ سالف کر آتی تھی جن سب چیزوں کو یاد کر کے فینگ مین بھی تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہے پھر وہ لوگو شاو شاو کو اسی طریقے سے منانے کے لئے بولتا ہے اب اگلے دن لوگو شاو شاو کا فیورٹ بریکفس لے کر اس کے گھر پر جاتا ہے جیسے یہ شاو شاو آفیس جانے کے لئے نکلتی ہے تو لوگو اسے بریکفس دے کر منانے کی کوشش کرتا ہے جسے دیکھ کر شاو شاو کو اسے کھانے کا من کر رہا تھا پر وہ اسے ناراض تھی اسے لئے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن لوگو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اسے پہلے سبوے پر پہنچ کر اس کا انتظار کرتا ہے جب شاو شاو وہاں پر آتی ہے تو اسے دیکھ کر کافی حران ہوتی ہے یہاں پر اب وہ اسے ہیڈ رس دیتا ہے جسے وہ سبوے میں آرام سے سو سکتی ہے لیکن وہ اسے گھسے میں واپس کر کے یہاں سے سیلی جاتی ہے دوسری طرف ہم لوگو دیکھتے ہیں جو کہ نان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرا فون لے کر شاو شاو کو کوئی ویڈیو سین کی تھی جس بات کو وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے اور بولتی ہے کہ تم بھی تو ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے نا کہ لوگو شاو شاو کے سامنے ایکسپوس ہو جائے یہ جان کر لوگو حیران ہو جاتا ہے اور اس پر یہ سب کرنے کے لئے گصہ کرتا ہے نان بتاتی ہے کہ یہ سب کر کے وہ بس یہ دکھانا چاہتی تھی کہ بھلے یہ شاو شاو لوگو سے بریک اپ کر لیں پر تمہارے ساتھ وہ کبھی بھی ریلیشنشپ پر نہیں آئی گی جو سن کر وہ اسے اس کے معاملوں سے دور رہنے کے لئے کہتا ہے لیکن یہ سب نان اور فیلا کے ساتھ کیوئے ڈیلی کی وجہ سے کر رہی تھی اور پھر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے پر اس کے سامنے مسٹر یوان آ جاتے ہیں اسی طرف ہم نان کو دیکھتے ہیں جسے اور فیلا پوچھتی ہے کہ اس نے لوگو اور شاو شاو کا بریک اپ کیسے کروایا تو وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں نے تو بس شاو شاو کو ریچ فاملیز میں شادی کرنے کے ڈیس ایڈونٹیجز بتائے اس کے بعد وہ اور فیلا سے ڈیل کی پیسے مانگتی ہیں پر وہ اسے ابھی پیسے نہیں دیتی کیونکہ وہ کچھ ٹائم ویٹ کر کر دیکھنا چاہتی تھی کہ شاو شاو کہیں کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے سین اب لوگو پر آتا ہے جو کہ یونگی سے جا کر شاو شاو کے باہر میں پوچھتے ہیں کیونکہ وہ دونوں ساتھ میں کام کر رہے تھے پر وہ اس بات سے حیران تھی کہ ان کا بریک اپ ہو گیا پھر وہ بتاتی ہے کہ اس نے شاو شاو کے اندر کوئی بھی خاص چینجز نوٹ نہیں کیے ہیں وہ تو روز کی طرح اپنا کام کر رہی ہے جس پر لوگو یقین نہیں کرتا تو یونگی بتاتی ہے کہ تم نے اسے ریلیشنشپ میں انسیکیور فیل کروایا اسے لئے وہ اسے سب کچھ ٹھیک کرنے کے ٹپز دینے لگ جاتی ہیں جس کے لئے وہ اسے سب سے پہلے یہ پتہ کرنے کے لئے کہتی ہے کہ وہ گصہ کیوں ہیں لوگو اسے پوچھتے ہیں کہ کیا لوگو اس کے ساتھ اوور ٹائم کام کرنے کے لئے رکھتا ہے تو یونگی کہتی ہے کہ تم پھر سے شاو شاو پر ڈاؤٹ کر رہے ہو پر لوگو بولتا ہے کہ مجھے بس لوپر بھروسہ نہیں ہے اس کے بعد ہم فنگ مینگ کو دیکھتا ہے جبکہ پانڈا کاؤسٹیوم پہن کر اپنے ریسٹروں کے پمپلیٹس پاٹ رہا تھا تبھی اس کے دیار بھی وہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کام کرتا ہے وہ اب اسے کال کرتے ہیں جن کا فون وہ کافی نروس ہو کر پک کرتا ہے اور ڈائٹ کی پوچھنے پر جھوٹ بولتے تھے کہ وہ ریس کورٹ میں کافی بیسی اور فون کٹ کر دیتا ہے جو دیکھ کر اس کے ڈائٹ بھی تھوڑا سی ایموشنل ہو جاتے ہیں سینب شاو شاو پر آتا ہے جو کہ لینے سے ملنے کے لئے چاہتے ہیں اور اسے معافی مانگتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں وہ اسے ملنے کے لئے نہیں آ پائے اور اسے اسے اس کی اینویل لیو کی باہر میں پوچھتی ہیں تو لینے ہوں سے تانہ مارنے لگ جاتے ہیں کہ تمہارے لئے تو بس کامی ضروری ہے جو سنکر شاو شاو کو برا لگتے ہیں پھر لینے اسے اسے اس دن کی بات کرنے لگتے ہیں جب شاو شاو نے مسٹر یوان کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا جہاں پر اسے لگا تھا کہ وہ پوسن لینے ہے اسے لئے وہ اسے میسیج کر کے کام کے وقت ڈیٹ کرنے سے منع کرتی ہیں لیکن کال پر لینے کی جگہ کوئی اور لڑکی تھی اس ٹائم کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا لیکن جب لینے نے اپنی آنکھوں سے مسٹر یوان کو کسی اور کے ساتھ دیکھا تو اس کا ڈاؤٹ اب کلیر ہو گیا تھا پر اس سب کا الزام لینے اب شاو شاو پر لگانے لگ جاتی ہیں کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاو شاو نے سب کچھ پتا ہوتے ہو بھی اسے نہیں بتایا کہ یوان اسے چیٹ کر رہا ہے جس پر شاو شاو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس وقت کنفیوزن کی وجہ سے وہ شاوڑ نہیں تھی اسے لئے اسے کچھ بتانے کا محقہ نہیں مل پایا لیکن لینے نے بولتی ہے کہ تمہیں ڈر تھا کہ یوان کو ایکسپوز کرنے کے بعد تمہاری جواب نہ چلی جائے اسی لئے تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا یہ سنکر شاو شاو کو کافی برا لگتا ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں جائے گی لیکن لینے اس کی بات نہیں سنتے اور یہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ آج بھی شاو شاو کا بھیٹ کر رہا تھا تب ہی وہاں پر شاو شاو کی ڈہاڈا جاتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ آج اسے کچھ کام ہے وہ لیٹ آئے گی یہ سنکر وہ یہاں سے جانے لگتا ہے پر ڈہاڈ اسے اپنے ساتھ کچھ بات کرنے کے لئے اندر لی جاتے ہیں جہاں ڈہاڈ یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ لوگوں اور شاو شاو کی بھیج لڑائی ہوئی ہے وہ یہاں پر اسے اب اپنی اور اپنی وائف کے بار میں بتاتے ہیں کہ وہ بھی اس طریقے سے لڑا کرتے تھے اور کافی ٹائم تک آپ اس میں بات بھی نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا تھا پر جب کسی سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی تو اسے کھانا بنانا پڑتا تھا جس کے بعد وہ دونوں ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے اور سب کچھ سوال ہو جاتا تھا لیکن جب ان کی وائف کو کینسل ہوا تب سب کچھ بدل کیا ان کی بات سننے کے بعد لوگوں سمجھ کیا تھا کہ وہ شاو شاو پر کبھی بھی کی باب نہیں کرے گا اور اسے منع کر ہی رہے گا تب ہی پیچھے سے یہ ہوئے ہی آتا ہے جس نے تب کچھ سن لیا تھا وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ شاو شاو اس وقت وہیں پر گئی ہے جہاں وہ دکھی ہو کر جاتی ہے جو سننے کے بعد لوگوں خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہ چکا پتا تھی اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے یہاں سیدہ وہ اس بریج پر پہنچ جاتا ہے جہاں دیکھتا ہے کہ شاو شاو کافی ڈرنک کر رہی تھی اسے لئے وہ اس کے ہاتھ سے کیان چھین لیتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے کہ مجھے یہاں پر آنے میں دیری ہو گئی پر وہ اسے بولتی ہے کہ معافی مجھے مانگنی چاہیے کیونکہ میں نے تم سے بریج اپ کرنے کے لئے کہا مجھے کافی پین ہوا جب میں نے تم سے ایسا کرنے کے لئے بولا اور اسی طرح دونوں یہاں پر سب کچھ سوٹ آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں سینب ارفلا پر آتا ہے جسے جب یونگی سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو سچ میں بریج اپ ہو گیا ہے تو وہ نان کی بات سے کنفرم ہو جاتی اس نے جو کچھ بھی کہا تھا یونگی بتاتی ہے کہ لوگوں اب کافی ٹرائے کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے شاو شاو سے بات کر سکے اسی بیچ وہ ارفلا سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بریج اپ پر تمہارا ہاتھ تو نہیں ہے تو اسے وہ صاف صاف انکار کر دیتی ہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر لوگوں کو اس بان میں بتا چلا تو وہ اس سے اور بھی زیادہ نفرت کرے گا سینب واپس سے شاو شاو پر آتا ہے جس کے لوگوں سے بات کرتے کرتے تب یہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کافی زیادہ ڈرنک کر لی تھی پھر وہ یہاں سے واپس جانے لگتے ہیں لیکن اس سے کھڑا بھی نہیں ہوئے جا رہا تھا تو لوگوں سے سمالتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہیں یہاں پر چلانا چاہیے تاکہ تمہارا من ہلکا ہو جائے جس کی بات مان کر شاو 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 سے چلاتے ہوئے لوگوں کو جھوٹا کہتی ہے جس کا ساتھ دیتے ہوئے لوگوں بھی خود کو جھوٹا کہتا ہے یہ دیکھ کر شاو شاو ہسنے لگ جاتی ہے پر اس کے من کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا تھا تو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تمہیں خوش کرنے کے لئے میں کیا کروں جس پر وہ اسے پکڑ کر اپنے لئے گانا گانے کے لئے کہتی ہے اگلے دن اب ہم نان کو دیکھتے ہیں جس سے لوگ پوچھتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی ایڈنٹیٹی کو لے کر شاو شاو کو اسے پریک اپ کرنے کے لئے بلاک میل کیا تھا لوگوں بولتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کا راز پتا چلنے کے بعد وہ شاو شاو کو ٹارگٹ کرے تو نانو سے شاو بو پوچھت سے دور رہنے کے لئے کہتی ہے لیکن یہ سب لوگ کے کام کا حصہ تھا اب ان کی بیچ یہاں پر بیحث ہونے لگ جاتی ہے کہ اگر شاو شاو نے پریک اپ نہیں کیا تو نانو سے سب کے سامنے ایکسپوز کر دے گی اور اگر بریک اپ کر لیا تو لوگوں کو نانو کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا جس بات کو وہ اپنی تاکھی رکھنے کے لئے بولتا ہے جس چیز کے لئے نان مان جاتی ہے دوسری طرف ہم شاو شاو کو دیکھتے ہیں جو جب آفیس جا رہی تھی تو لوگوں اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا جسے شاو شاو اس سے دور رہنے کے لئے بولتی ہیں تو لوگوں پوچھتا ہے کہ اگر میں وہ سانگ کمپلیٹ کر لوں تب تو مجھے ماف کر دوگی نا تو وہ بولتی ہے یہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سن کر لوگوں کافی خوش ہو جاتا ہے شاو شاو کے جانے کے بعد ابھی ہاں پر یانگ آتا ہے جن کی بات اسے میں پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو شک ہو چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں لوگ کو اس کے ایڈنٹریلی کے بار میں پتا چل چکا ہے اور شاید اسی نے شاو شاو کو بھی اس سب کے بار میں بتا دیا ہوگا جس پر یانگ بھی اسے بتا دیتا ہے کہ اس نے کئی بار لوگ کے ساتھ ڈرنک کی گئے جو سون کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کہیں تم نے اسے سچ تو نہیں بتا دیا نشے میں لیکن یانگ کو اس سب کے بار میں کچھ بھی یاد نہیں تھا تو لوگوں اسے اس بار کا ایڈرس لے لیتا ہے جہاں پر وہ دونوں ڈرنک کیا کرتے تھے سین اپ شفٹ ہوتا ہے اور ہم فینگ مینگ کو دیکھتے ہیں جس کی کلیگ اسے ٹرنڈنگ نیوز بتاتی ہے کہ ڈیزائن انڈوسٹی کا ایک فیشن بلاغر ہے جس نے اپنے فینز کا یوز کیا تاکہ وہ اپنی گل فرنڈ کو پروڈیکٹ دلا سکے اور اب کمپنی نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ دوڑ دیا اور اس کے گل فرنڈ کا نام شاو شاو ہے جو سن کر فینگ مینگ شاک ہو جاتا ہے اور وہ جللی سے یونگی کو فون کرتا اور اسے مدد مانگتا ہے دوسری اور شاو شاو کو بلاک میل کرنے والے کا فون آتا ہے جو اسے ٹرنڈنگ نیوز دیکھنے کے لئے کہتا ہے جب شاو شاو یہ چیز دیکھتے ہو تو حران ہو جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر لوو اسے بریکپ کر لیا تھا تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا تب اس شاو شاو کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس بلاک میلر کا ٹارگٹ لوو نہیں بلکہ وہ تھی جس سب سے شاو شاو کافی پریشان ہو جاتی ہے دوسری اور فینگ مینگ یونگی سے ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اسے اس نیوز کی بار میں پتا ہے یا پھر نہیں جس پر وہ بتاتی ہے کہ وہ جانتی ہے تو فینگ مینگ پوچھتا ہے کہ اب شاو شاو کیا کرے گی تاکہ اس سب کی بیجھے جس کا بھی ہاتھیں وہ پکڑا جائے پر یونگی کہتا ہے کہ جو پروف سامنے آئے ہیں وہ سب کچھ سچ ہے اور ویسے بھی لوو نے ہینچنگ کا اکاؤنٹ یوز کیا تھا جس سے وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ شاو شاو نے لوو سے بریک اپ اس کی ایڈنٹیٹی جھپانے کیلئے کیا تھا اس سب سے فینگ مینگ کو لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ضرور ورفیلا کا ہاتھ ہوگا پر اسے یونگی پہلے ہی بات کر چکی تھی اور اس نے اسے بولا تھا کہ اسے اس سب کا کوئی بلینہ دانا نہیں ہے پھر ہم ورفیلا کو دیکھتے ہیں جس سے اس کی موم لوو کے باہر میں بوچ رہی تھی کیونکہ اس کی ایوالی خبر سنگاپورج تک پہنچ چکی تھی اس لئے وہ ورفیلا سے اس میٹر کو انویسیگیٹ کرنے کے لئے بولتی ہے سین لوو پر آتا ہے جو کہ شاو شاو سے ملنے کے لئے چاہتا ہے جہاں وہ اسے اپنی وہ فوٹو واپس کرتی ہے جو کہ اس سے گم گئی تھی اور اس بار وہ اسے اچھے جگہ چھپانے کے لئے بولتی ہے جس پر لوو بتاتا ہے کہ میں بس تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا اور یہ سب جو کچھ بھی وہ انجانے میں ہوا لیکن اس سب سے شاو شاو کافی اپسٹ ہو چکی تھی کیونکہ ٹیلنٹ ہونے کی باوجود بھی اب سبھی لوگ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے سورسز کی مدد لے کر اس پر جیک کو حاصل کیا ہے لوو بولتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ مل کر ہی سب کچھ فیس کریں گے پر شاو شاو کہتی ہے کہ میں یہ اکیلے ہینڈل کر لوں گی لوو بولتا ہے کہ تم جنتا مت کرو میں اس سب سے تمہارا نام ہٹا کری رہوں گا اور یہاں سے جلا جاتے ہیں واہی مسٹر یوان نان سے ہینڈشنگ کے ساتھ ان کی ڈیل ختم کرنے کے لئے کہتے ہیں تو نامنے سے شاو شاو کے باہر میں بھی پوچھتی ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے کیونکہ شاو پو پروڑک کی ڈینلیں نزدیک آ رہی تھی جس پر وہ سوچنے کے لئے تھوڑا سا ٹائم مانگتے ہیں اتنے میں لینی ہر بار کی طرح مسٹر یوان کے لئے کوفی لے کر آتی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ شاو شاو کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تو وہ اسے کمپنی کے ڈیسیجن سے باہر رہنے کی سلا دیتے ہیں پر لینی شاو شاو کے فیور میں بولنے لگ جاتی ہے لیکن ان سب باتوں سے اب اسے کوئی بھی اثر نہیں پڑتا تو لینی اسے وان کرتی ہے کہ میں سب کو بتا دوں گی جو کچھ بھی تم نے میرے ساتھ کیا لیکن مسٹر یوان جانتے تھے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی جس کے بعد لینی روتے ہوئے اسے معافی مانگنے لگتی ہے کہ سب میری ہی گلتی اور اپنے لئے چانس مانگتے ہو اس لڑکی کو چھوڑنے کے لئے پھولتی ہے پر یوان بولتا ہے کہ اب ان کے بیچ پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جو سن کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے سینہ بلو پر آتا ہے جو کہ فینگ مینگ کے پوچھنے پر اسے اپنے پاسٹ کے بار میں بتاتا ہے تب گھر میں وہ اور اس کی مام ہی زیادہ رہتے تھے لیکن مام اپنی پیانو کی پریکٹس کی وجہ سے کبھی اتنا ٹائم نہیں دے پائی اور وقت کے ساتھ سے تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنی مام کی اتنا کلوز نہیں ہے فینگ مینگ اب اس کی بہن کی بار میں پوچھتا ہے کہ وہ اس ٹائم کہاں پر تھی پر لوگوں سے اس بار میں نہیں بتاتا دوسری طرف ہم شاو شاو کو دیکھتے ہیں اس کی داد اسے کافی سارے ڈشز اپنے ہاتھوں سے بنا کر سرف کرتے ہیں اور ایسا وہ سب اسے بیٹر فیل کروانے کے لئے کر رہے تھے جو سب کچھ وہ سمجھ بھی رہی تھی اس لئے وہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ اس سب ہینگل کر لے گی تو داد بولتے ہیں کہ وہ اسے ہمیشہ سپورٹ کریں گے اگر وہ چاہے تو کام چھوڑ سکتی ہیں یہاں تک کہ یہ وہ بھی اسے سپورٹ کرنے کا پورا پورا فادہ کرتا ہے جو دیکھ کر وہ تھوڑی سی خوش ہوتی ہے ڈاد پھر یہاں پر اسے لوو کی بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے اور اس طرح کپل میں لڑائی عام بات ہے تو شاو شاو انہیں سامنے سے بتا دیتی ہے کہ ان کے بیچ کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی ہے جو سن کر وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اگلے دن بلو اوز بار کی سیسیٹے پر فوٹیج چیک کر رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ جب یانگ سو گیا تھا تبلو نے اس کا فون چیک کیا تھا جو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم شاو شاو کو دیکھتے ہیں جسے یوان شاو بو پروجیکٹ سے باہر ہونے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو لے کر ان کی کمپنی پر برا اثر پڑ رہا تھا یہ سن کر شاو شاو نے سمجھانے لگ جاتی ہے کہ اس نے اس پروجیکٹ پر کافی محنت کی ہے اور جلدی اس کے ڈیزائنز کمپلیٹ ہو جائیں گے پر ابھارات یوان کے ہاتھ سے باہر ہو چکے تھے اور وہ بولتا ہے کہ لینی نے تمہارے لئے ریکویسٹ کی تھی اس لئے میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں اس سب سے شاو شاو کافی افسیٹ ہو جاتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے سینہ واپس سے لوو پر آتا ہے جو کہ لوو سے ملنے کے لئے چاہتا ہے جس کے آتے ہی وہ اس کا کالر پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے شاو شاو کو ویڈیو کیوں سیند کی جہاں لوو سے یقین دلواتا ہے کہ اس نے کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کی ہی نہیں تھی اور وہ اسی پر اپنی ایڈنٹیٹی چھپانے کے لئے گصہ کرتا ہے اب جب لوو سے ہاں پر ویڈیو سیند کرنے والے کا نام پوچھتا ہے تو وہ اسے نہیں بتاتا جس بات سے گصہ ہو کر وہ خود ہی اس کا پتہ کرنے کے لئے نکل جاتا ہے وہیں جب شاو شاو سب سے واپس جا رہی تھی تب ہی وہاں پر لینی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر شاو شاو سے تھانکس بولتی ہے کہ اس نے اس کے لئے یوان سے بات کی تھی تو لینی بولتی ہے کہ ہم پہلے دوست ہوا کرتے تھے بس اسی لئے میں نے ایسا کیا جو سنکر شاو شاو سے پھر سے دوست بننے کے لئے کہتی ہے پر لینی اسے بتاتی ہے کہ وہ پرگننٹ ہے جو سنکر شاو شاو کافی حیران ہو جاتی ہے اور اسے پوچھتے ہیں کہ یوان کی افیر کے بعد بھی تمہیں اس بچے کو رکھنا چاہتی ہو جس کے جواب میں لینی ہاں کر دیتی ہے پر شاو شاو کے حساب سے یوان نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد اس کا اس بچے کو رکھنا صحیح نہیں ہوگا پر لینی اپنا یہ فیصلہ لے چکی تھی اور وہ شاو شاو کو اپنے معاملوں سے دور رہنے کے لئے بولتی ہے لیکن شاو شاو اس وقت سچ میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی پر وہ اسے نظر انداز کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے پر وات میں ہم نان کو دیکھتے ہیں جو لینی سے بولتی ہے کہ میں تمہارے اور یوان کی بیچ کی لڑائی کو دیکھ سکتے ہوں اور اس معاملے میں میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں جس پر لینی پوچھتی ہے کہ کیسے تو وہ بولتی ہے کہ تمہیں خود کو بدلنا ہوگا جس سے کہ وہ تمہیں نوٹس کرے پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک فرنچ برینڈ آیا ہے جو کہ چائنیز مارکٹ میں انٹر کرنا چاہتا ہے اور جب میں نے اس بارے میں یوان سے بات کی تو وہ چاہتا تھا کہ تمہیں اس کے انچارج بنو اور اسی اپواشنٹی کی ذریعہ وہ اس پروجیکٹ کی انچارج بن سکتی ہے جو سن کر لینی خوش ہو جاتی ہے پر اسے ڈر تھا وہ اس اب گھر بھی پائے گیا نہیں تو نانوز کا حوصلہ بڑھاتی ہے جس کے بعد لینی اس کے لئے سوشن لگتی ہے دوسری طرف ہم شاوشو کو دیکھتے ہیں جو کہ فنگ مینگ کے ہاتھ کبنا ہوا سوپ ٹرائے کرتی ہے جو کہ یونگی نے اسے برانہ سکھایا اور وہ اسے کافی پسند بھی آتا ہے تب ہی فنگ مینگ کے ڈیٹ وہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ یونگی کی بار میں پوچھتے ہیں کہ وہ کافی ٹائم سے یہاں پر نہیں آئی کیا وہ مجھ سے اب بھی ناراض ہے جس کے جواب میں فنگ مینگ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنے میں وہاں پر لوہ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر شاوشو جانی لگتی ہے تو لوہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے تو فنگ مینگ نے یہاں پر بلائیا تھا لیکن وہ بینہ کسی کی بات سنیا آج سے چلی جاتی ہے جس کے بعد فنگ مینگ بھی اپنا گصہ لوہ پر نکالتا ہے کیونکہ بڑی مشکل سے تو وہ ان دونوں کو سامنے لے کر آ پایا تھا پر اس کا سارا پیان اب خراب ہو گیا اگلے دن اب ہم مورفلا کو دیکھتے ہیں جو کہ نان پر گصہ کر رہی تھی کہ اس کا کام صرف شاوشو کو لوہ اسے دھور کرنے کا تھا نہ کہ ہنشنگ کے بار میں سب کو بتانے کا لیکن نان بولتی ہے کہ یہ کام اس کا نہیں ہے اور بات رہی شاوشو کی تو اس کا ڈیزائن کریر اب زیادہ ٹائم تک نہیں چل پائے گا دوسری طرف شاوشو یونگی کو بتاتی ہے کہ اس کی فیک نیوز بھی چل رہی ہے کہ اس نے لوہ کو چھوڑنے کے لئے پیسے بھی لیا ہے پر یونگی کو اس پر بھورا بھروسہ تاکی وہ ویسی نہیں ہے تب ہی شاوشو کو یوان کا کال آتا ہے جو اس سے بتاتا ہے کہ تم شاوبو پروجیکٹ پر کام کر سکتی ہو ہی نت پر کسی اور کا نام نہیں دیکھ سکتی تھی حالانکہ یوان یہ پروجیکٹ دوسرے ڈیزائنرز کو دے سکتا ہے پر اس سے پروجیکٹ ڈیلے ہوگا اور کامپنی کی ریپوٹیشن پر سوال اٹھیں گے جو سن کر شاوشو سوچنے کا تھوڑا سا ٹائم مانگتی ہے وہ یونگی یہ سب سننے کے بعد کہتی ہے کہ وہ اس باہر میں یوان سے بات کرے گی دوسری طرف لو او نان کو اور فلا کی کمپنی سے باہر آتے ہوئے دیکھتا ہے جو بات اسے کافی عجیب لگتی ہے اگلے دن اب یونگی یوان سے شاوشو کے باہر میں بات کرنے کے لئے گئی تھی لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری کمپنی کا ڈیزیزن ہے اس طریقے سے آپ کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے تو یونگی کہتا ہے کہ ایک آرٹس کا سارا کریڈٹ کسی اور کو دینے کافی بری بات ہے اور اگر یہ بات باہر پتا چلی تو کمپنی کے لئے اور بھی زیادہ برا ہوگا تو یونگی بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں پھر وہ اس کے لئے کسی اور ڈیزائنر کو پرچیکٹ دے سکتا ہے لیکن یونگی بولتی ہے کہ اب کافی دن بیچ چکے ہیں اور لوگز نیوز کو کچھ ہی ٹائم میں بھول جائیں گے لیکن یونگی صرف ایک گیس پر اپنی پوری کمپنی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا کوئی بھی سولیوشن نہ دیکھ کر وہ ڈریکٹ اپنے کلائنٹ مسٹر گاؤ کو فون کرتے ہیں اور انہیں آپشن بتا کر ان سے ڈیسیجن پوچھتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ شاؤ بو کافی اول فیبرک ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسا ڈیزائنر جس کے کیریکٹر پر سوال اٹھے وہ اس پر کام کرے دوسری اور لوگو اور فلا سے ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ نان یہاں پر کیا کر رہی تھی کہیں شاؤ شاؤ سے میرے بریک اپ کی بیچے اس کا ہاتھ تو نہیں ہے جس پر وہ بولتی ہے کہ بھلا مجھے کیسے بتاؤگا تو لوگو اسے بتاتا ہے کہ نان پہلے لیزی جی کے خلاف گئی تھی اور اسی نے اسے ریپورٹ کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ہنچنگ والی ایڈنٹیٹی کو ایکسپوس کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہو جو سن کر اور فلا بھی ڈاؤٹ میں آ جاتی ہے لیکن اس نے پہلے ہی اس بارے میں نان سے پوچھا تھا اور اس نے منع کیا تھا کہ اس سب میں اس کا ہاتھ نہیں ہے ساتھ ہی بات رہی لیزی جی کی تو اس کے بارے میں اور فلا اس سے ساری باتیں بتاتی ہے جو سن کر لوگو بھرا لگتا ہے کہ اور فلا کی وجہ سے آج لیزی جی کی یہ حالت ہو گئی اس لئے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم شاؤ شاؤ کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے نان اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ شاؤ شاؤ نان پر سے اپنا ٹرس پوری طریقے سے کھوچ چکی تھی اور وہ اس بات سے بھی دکھی تھی کہ اب اس کے ڈیزائنز پر اس کے سگنیچر کی جگہ نان کی سگنیچر ہوں گے جس پر نان اسے کہتی ہے کہ یہ یوان کا ڈیسیزن ہے اور اس میں میرا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے پر شاؤ شاؤ کافی اپسٹ تھی اس لئے بینہ کسی بحث کے اپنے ڈیزائن ڈرافٹ نان کو دے دیتی ہے سینب یونگی پر آتا ہے جو کہ فینگ مینگ سے مل کر اسے یوان ٹیم کی بار میں بتاتی ہے جو کہ ریسنگ میں نہیں آئی تھی اور اس کا کیپٹن کوئی سامر گروہ ہے جو کہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے پر اس کی وجہ سے وہ لوگ جیت رہے تھے اس لئے یونگی کو لگتا ہے کہ فینگ مینگ اور سامر گروہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے پر وہ اسے ریسنگ کے بار میں بات کرنے سے منع کر دیتا ہے جس پر یونگی بولتی ہے کہ اگر تم شرنگ کے وجہ سے واپس ریسنگ میں نہیں جانا چاہتے تو تم غلط ہو اور وہ بولتی ہے کہ اس بار میں تمہاری مدد کروں گے پر فینگ مینگ کہتا ہے کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے جو دیکھ کر یونگی اسے کہتی ہے کہ وہ ریس کورس میں اس کا انتظار کرے گی دوسری طرف لینی اور یونگ کی بات تو اسے لگ رہا تھا کہ اب ان کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے جس بات سے لینی بھی کافی خوش تھی پر جب وہ بہار آکر شاو شاو کو دیکھتے ہے تو وہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتی اسے لئے شاو شاو بھی اس سے بینہ بات کیے ہی آن سے چلی جاتی ہے پھر ہم فینگ مینگ کی ڈاڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ صفائی کر رہے تھے جنہیں روکنے کے لئے وہ فٹا فٹ سے ان کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس کی پانڈا کوسٹیم وہیں پر رکھی ہوئی تھی پر اس کی ڈاڈ اسے ریس کورس میں جانے کے لئے کہتے ہیں کیونکہ وہاں یونگی اس کا انتظار کر رہی تھی یہ سن کر فینگ مینگ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے ریسنگ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کے خلاف تھے پھر ہم نان کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی ڈرنک کر رہی تھی تب ہی لو وہاں پر آتا ہے جسے نان نے ہی فون کر کے بلایا تھا وہ اسے اس حال میں دیکھ کر واپس چلنے کے لئے کہتا ہے پر نان اسے اپنے ساتھ بیٹھا لیتی ہے اور اسے ان کی بات یاد دلاتی ہے جس میں اگر لیہارا تو وہ مل کر اپنی ایک کپنی شروع کریں گے تو لوگ بولتا ہے کہ تمہارا ساتھ کام کرنے کے لئے تو کوئی بھی راز ہی نہیں ہوگا کیونکہ تم یوان کو ایک طریقے سے بربادی کر دوگی پر نان کی حساب سے اس سب کا ذمہ دار وہ خود ہی ہوگا پھر وہ اسے نزدیک بلا کر ایک سیکرٹ بتاتی ہے کہ ریک کمپنے کے پاس سب کوئی بھی فائننشل سپورٹ نہیں بچا ہے جو سن کر لوگوں سے واپس گھر چلنے کے لئے کہتا ہے پر نان اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتی ہے لیکن ایک وہ ہے جو کہ شاو شاو کی پیچھے پڑا ہوا ہے جس پر لوگوں سے صاف سب بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی بسند نہیں کیا اس لئے تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں لگانی جائیے جو سن کر وہ رونی لگ جاتی ہے اگلے دن ہم یونگی کو دیکھتے ہیں جو کہ شاو شاو کی آنکھیں بند کر کے اسے کمپنی میں لے کر جاتی ہے اور جب یونگی اس کی آنکھیں کھولتی ہے تو شاو شاو اپنے ڈیزائنز کو سامنے دیکھ کر کافی سرپرائز تھی پھر وہ ایموشنل ہو کر یونگی کو گلی لگا لیتی ہے جس کے بعد یونگی بتاتی ہے کہ اس نے ان ڈیزائنز کے آن لائن ریویو پڑھے جو کہ کافی پوزیٹیو ہے اور چائنا کی ٹاپ فیشن میکزین نے بھی اس ڈیزائن کی کافی تحریف کی ہے بھلے ہی شاو شاو کے سگنیچر ان ڈیزائنز پر نہیں ہے لیکن ان کی ڈیزائنر تو بھائی ہے نا جس سب کے لئے شاو شاو یونگی کو تھانکس کہتی ہے دوسری اور اورفیلا کا اپنے کی سٹاکس دیکھ رہی تھی جو کی لاؤس میں جا رہے تھے اسی لئے وہ اپنی اسسٹنس سے پروسیجر فالو کرنے کے لئے کہتی ہے پھر ہم شاو شاو کے نان کی ساتھ دیکھتے ہیں جو اس سے سب کچھ بتا دیتی ہیں کہ آج تک تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس میں میرا ہاتھ تھا چاہے وہ تمہارے ڈیزائن کوپی کرنا ہو یا پھر ڈیزائن خراب کرنا جس سے شاو شاو سمجھ جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اسے ٹارگٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ لوگ کو پسند کرتی تھی لیکن لوگ شاو شاو کو پسند کرتا ہے جس بات سے ناراض ہو کرنا اور اس کا کریر ختم کرنا چاہتی تھی ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی بتانے لگ جاتی ہے کہ اس وقت ہم شنچنگ کب کے لئے لوگ کے سامنے آئی تھی نہیں تو میں ہی سٹیج پر سب کے سامنے ہوتی یہاں سے اب ہمیں ان کے کالیج کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پر شاو شاو ایک ایون میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی تھی پر اسے موقع نہیں مل رہا تھا جو جیز لو دیکھ لیتا ہے اور وہ جانبوچھ کر شاو شاو سے ٹکرا جاتا ہے جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس ایون میں جوائن کرنے کی بات کہتا ہے اس پر شاو شاو کہتا ہے کہ تو میں نان کو موقع دینا چاہیے کیونکہ وہ ان کی ٹیم جوائن کرنا چاہتی تھی پر لو اسے جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ وہ تو دوسری ٹیم جوائن کر چکی ہے جو سب کچھ نان پاسی میں کھڑے ہو کر سن رہی تھی اور اسے کافی برا لگتا ہے پریزن میں وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کامپوڈیشن کی بیک سٹیج پر جب اس نے لو کو پروپوس کیا تھا تب اس کا دھیان صرف شاو شاو پر ہی تھا کہ کہیں وہ انہیں اس طرح سے دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے کیونکہ وہ صرف تمہیں ہی پسند کرتا ہے اس کے بعد ہم یونگی کو دیکھتا ہے جو کہ لو کو اپن کام کے ساتھ پروپوسیشنل رہنے کے لئے سمجھاتی ہے اس کے لئے وہ اس کی مدد کرے گی تاکہ وہ انڈیویجیلی پروڈیکٹ پر کام کر سکے جس کے لئے وہ اسے تھینکس کہتا ہے پھر وہ اسے اپنی لے کسی رائٹ پرسن سے ملنے کے لئے بولتی ہے پر لو کہتا ہے کہ اس کے لئے صرف شاو شاو ہی رائٹ پرسن ہے اور میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا جس سے آگے چل کر مجھے رگریٹ ہو پھر وہ بتاتا ہے کہ شاو شاو اپنے لئے ایک سٹوڈیو ڈھون رہی تھی جو کہ بوسیو کمپنی کے پاس ہو اس لئے وہ آئیڈے دیتا ہے کہ انہیں شاو شاو کے لئے ایک پارٹی ایرینج کرنی چاہیے تاکہ وہ اور لوگوں سے مل سکے جس کا یہ آئیڈیا یونگی کو اچھا لگتا ہے اور اس کی ذمہ داری وہ اسے ہی دی دیتی ہے دوسری اور نان شاو شاو پر الزام لگا رہی تھی کہ اس نے لوگوں کو ہمیشہ بس سے کھلونے کی طرح استعمال کیا ہے جس پر شاو شاو بولتی ہے کہ کالیج ٹائم میں آپ نے صرف اسے پسند کیا جو کہ آپ کو پسند نہیں کرتا تھا تو اس سب میں میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا اور وہ اسے کسی سائیکیٹریس کو دکھانے کے لئے بولتی ہے تاکہ آگے چل کر وہ ایک نورمل ریلیشنشپ ہینڈل کر سکے ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ میں اپنا خود کا اسٹوڈیو کھولنے چاہ رہی ہوں جس کا نام سمر سٹوڈیو ہوگا اس کے لئے وہ نان کو تھینکس کہتے ہیں کیونکہ ایک بار اس نے اسے کہا تھا کہ وہ ایک بڑی ڈیزائنر بنے گی جس کے بعد جب وہ جانے لگتے ہیں تو نان اسے ہیلپ مانگتے ہیں کہ وہ لوگ کو بتا دے کہ اس نے کبھی بھی ریگریٹ فیل نہیں کیا اس کے بعد ہم شاو شاو کو کمپنی میں دیکھتے ہیں جہاں یوان میٹنگ میں سب ہی کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے شاو شاو پروجیکٹ کی ڈیزائنز پر پھر سے شاو شاو کا سگنیچر واپس لے لیا ہے اور وہ یہاں پر شاو شاو کو گروپ 1 کا اور لینی کو گروپ 2 کا ڈیزائن ڈیریکٹر پروموٹ کر دیتے ہیں لیکن اس سب سے شاو شاو بلکل بھی خوش نہیں دیکھ رہی تھی جس کے بعد وہ یوان سے کہتی ہے کہ میں نے ڈیریکٹر کی پوسٹ نہیں لے سکتی جو سن کر یوان کافی گصہ ہو جاتا ہے اور اس پر اس کے لئے چلانے لگتا ہے جس کے جواب میں وہ اس کے اب تک کی ڈیسیجن بتانے لگ جاتی ہے جو صرف اس نے اپنے مطلب کیلئے لیے تھے پھر چاہے سامنے والے کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے جو سب سن کر وہ اسے کام سے نکال دیتا ہے اور شاو شاو بھی گصے میں یہاں سے چلی جاتی ہے پر لینی اسے روک کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو شاو شاو یوان کے افیر کی باہر میں اسے بات کرتی ہے اور لینی سے پوچھتی ہے کہ تم تو اس آدمی کو اچھے سے جانتی ہو پر پھر بھی اس کی سائیڈ لے رہی ہو پر لینی یوان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن پاتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے سینب ارفیلا پر آتا ہے جو کہ یونگی سے شاو شاو کی تعریف کرتی ہے کیونکہ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ شاو شاو اپنی پوسنل اور پروفیشنل لائف کو لے کر کافی ہارڈ ورکنگ اور ریسپونسیبل ہے اس کے موں سے شاو شاو کی تعریف سن کر یونگی بھی خوش ہو جاتی ہے اور اس کے بارے میں اپنی موم سے بات کرنے کے لئے بھولتی ہے جس کے لئے اور فیلا پہلے سے ہی بیچھے آٹ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی موم کو بہت ہی اچھے سے جانتی تھی کہ وہ شاو شاو کو کبھی بھی ایک سیپ نہیں کریں گی سینب شفٹ ہوتا ہے جہاں پر لوو شاو شاو کے گھر کے بھار اس کا ویٹ کر رہا تھا تب ہی شاو شاو وہاں پر آ جاتی ہے جس سے لوو اپنی گلتی کے لئے معافی مانگتا ہے اور اسے پرومیس کرتا ہی کہ وہ آئندہ سے ایسا کچھ نہیں کرے گا تو شاو شاو بولتی ہے کہ پرومیس تو تم نے جھوٹ نہ بولنے کا بھی کیا تھا پر لوو یہاں پر اسے آخری چانس مانگتا ہے تو شاو شاو بولتی ہے کہ میں تمہیں دیکھنا نہیں جاتی اور یہاں ایسے چلی جاتی ہے اگلے صبح لوو اپنے روم میں شاو شاو کی ساتھ بیتہیو مومنز کو یاد کر کے کافی مس کر رہا تھا تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ شاو شاو نے اسے اس کے لئے سانگ لکھنے کے لئے کہا تھا اتنے میں اس کی نظر روم میں رکھ ہوئی گٹار پر پڑھتی ہے جس کے بعد وہ اس گٹار کو جب نکالتا ہے تو اسے کچھ گھبرات سی ہونی لگ جاتی ہے لیکن شاو شاو کیلئے وہ خود کو سمالتا ہے اور گٹار پلئی کرنا شروع کر دیتا ہے پر اسے اس کا چیسٹ پین کا بھی بڑھ رہا تھا دوسری اور شاو شاو لو کو نان کا میسیج دینے گئی ہوئی تھی پھر وہ یہاں پر اسے اپنی فیلنگز بھی بتا کر اپنی من کو کلیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم فرینز تو رہی سکتے ہیں نا جس کی دوستی شاو شاو ایکسپٹ کر لیتی ہے یہاں سے اب ہم یوان کو دیکھتے ہیں جس کے کیابین میں ایک ایمپلوئی اس کے لئے کافی لے کر آتی ہے جس کے جانے کے بعد وہاں پر لینی آتی ہے اور وہ بھی یوان کے لئے کافی لے کر آئی تھی پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پہلے سے ہی کافی ہے تو یوان چھوٹ کے دیتا ہے کہ ارے یہ تو کل کی کافی ہے جو سن کر وہ اپنا لائے ہوا کب وہاں پر رکھ دیتی ہے اور اسے شاو شاو کے بار میں بات کرتی ہے پر یوان کو شاو شاو کی بات کا برا نہیں لگتا کیونکہ اب وہ خود کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی تھی اتنے میں وہاں پر ایک ایمپلوئی آتی ہے جو کہ یوان کا سن فلاور بروچ رپیئر کر کے وہاں پر لے آئی تھی جو چیز جب لینی دیکھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ بروچ اسی نے اسے دیا تھا اور یوان نے آج تک اسے سمال کر رکھا ہوا ہے جس بات سے وہ خوش ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے پھر ہم یو وائی کو دیکھتے ہیں جو کہ اورفلہ سے مل کر اس کی لوگ اپنی کے باہر میں بات کر رہا تھا کیونکہ اس نے نیوز میں دیکھا تھا کہ وہ فائنیلشل چیلنجز فیس کر رہے ہیں جس بات سے اورفلہ بھی کافی پریشان تھی تو وہ یہاں پر اسے اپنی ریہرزل پر انوائٹ کرتا ہے تو اورفلہ بولتی ہے کہ اس کا ایک فرنڈ راما کا انویسٹر ہے اور وہ اسے ضرور ریکمنڈ کرے گی جو سن کر وہ کافی خوش ہو جاتا ہے سین اب یہاں سے لوگوں پر آتا ہے جو کہ فینگ مینگ سے شاو شاو کی فیوریٹ پلیس اس کے باہر میں پوچھتا ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہ ایسی ایک جگہ تو ہے لیکن وہاں پر ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں گیا ہے جب لوگوں سے بھی وہاں پر لے چلنے کے لئے کہتا ہے تو فینگ مینگ پہلے شاو شاو سے پوچھنے کے لئے بولتا ہے کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر اسے پتا چلا کہ تم میرے ساتھ وہاں پر گئے تو وہ مجھے مار ڈالے گی دیکھتی ہے کہ وہاں پر جو کافی رکھی تھی وہ ابھی تک بھری ہوئی تھی یعنی کہ اس نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کل کی کافی ہے وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کپ پر بھی ویسا ہی سیمبل بنا ہوا تھا جو کہ اکثر وہ یوان کی لئے بنایا کرتی تھی جس سے لینے کا دل ٹوٹ جاتا اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یوان ابھی بھی اسے چیٹ کر رہا اور وہ بلکل بھی نہیں بتلا اب جیسے وہ کبرٹ کھولتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کمپنی کی ہر ایک فیمیل ایمپلوئی کا نام کے آگے ان کی برٹ دیٹ اور ان سے جوڑی ہوئے انفرمیشن لکھی ہوئی تھی یہ دیکھنے کے بعد وہ رونے لگ جاتی ہیں اور یوان کیلئے اس کا گصہ کافی بڑھ جاتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر کافی سارے اور کپس بھی رکھے ہوئے تھے جو کہ اسے باقی لڑکیوں نے دیئے تھے دوسری طرف فینگ بین پانڈا کوسٹیوم کو لے کر پیمپلٹس ڈسٹیبوٹ کرنے جا رہا تھا پھر اس کے ڈائڈ اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس بار فینگ بین ان سے جوڑ نہیں بول پاتا ڈائڈ بھی یہاں پر اسے بولتے ہیں کہ انہوں نے پہلے اسے اس کوسٹیوم میں ریسٹورو کے پیمپلٹس پاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسے ایسا کام کر کے دیکھ کر انہیں کافی بورا لگا یہاں پر ڈائڈ کو بھی اب اپنی گلتی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اپنی ایکسپیکٹیشن کے سامنے انہوں نے فینگ مینگ کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا اور اب وہ اسے اپنی ریسنگ پیشن کو فالو کرنے کے لئے کہتے ہیں پھر ہم واپس سے لینی کو دیکھتے ہیں جو کہ یوان سے ملنے کے لئے اس کے گھر جاتی ہے جسے واپس دیکھ کر یوان کافی خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے پر لینی کافی دکھی تھی اور وہ فش کو کھانا کھلاتے کھلاتے یوان کو بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے جو سن کر وہ کافی دکھا شاک ہو جاتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں پر لینی آ پر اسے گلے لگا کر شادی کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن یوان اس سب کے لئے ریڈی نہیں تھا اسی لئے وہ اس بچے کو اسے گرانے کے لئے بولتا ہے پر لینی اس بچے کو رکھنا چاہتی تھی اور یوان سے شادی کر کے اپنی فیملی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی پر یوان کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا جو سن کر لینے کو کافی بورا لگتا ہے اور وہ یوان کو تھپڑ مار کر یہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن پھر ہم شاو شاو کو پارٹی میں دیکھتے ہیں جہاں پر لوہ سب سے پہلے آ گیا تھا اتنے میں شاو شاو بھی آ جاتی ہے جو کہ لوہ کو گٹار کے ساتھ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس نے اس کے لئے گانا لکھا ہے تب ہی لوہوں سے پوچھ رہتا ہے کہ تم نے مجھے گانا لکھنے کے لئے کیوں کہا تھا تو شاو شاو اسے بتاتی ہے کہ فینگ مینگ کے لئے شنگ گانا لکھا کرتی تھی پس اسی لئے میں چاہتی تھی کہ میرے لئے بھی کوئی سانگز لکھے جو سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ شنگ سانگز لکھتی تھی اس کے بعد وہ اسے ڈیزائن کی گوڈیس کہتا ہے جو سن کر وہ ہسنے لگ جاتی ہے اور اسے گلے لکھا لیتی ہے لوہ اب شاو شاو کو سرپرائز زینے کے لئے اس کی آنکھی بند کرواتا ہے پھر وہ وہاں پر رکھے کہ آمرہ میں ریکارڈنگ شروع کرتا ہے اور گٹار لے کر اس کے لئے لکھا ہوا سانگ گانا شروع کرتا ہے جو سن کر شاو شاو کو کافی اچھا لگتا ہے پر تب یہ اچانک سے اس کے چیسٹ میں کافی تیز بین ہونے لگ جاتا ہے اور وہ بے ہوشو کا نیچے گر پڑتا ہے جس کی یہ حالت دیکھ کر شاو شاو کافی گھبرا جاتے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اگلی سین میں اب ہم شاو شاو یونگیو اور فینگ مینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ لوگوں کو ہوسپٹل لے جاتے ہیں جان شاو شاو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کر اس کے اچانک سے کیا ہو گیا جسے یونگی بتاتی ہے کہ لوگوں کو ہارٹ میں پرابلم ہے یہ سن کر شاو شاو حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس بارے میں اس نے کبھی بھی اس سے کچھ نہیں بتایا تھا تو فینگ مینگ بولتا ہے کہ وہ تمہیں پرشان نہیں کرنا چاہتا تھا اسے لئے اس نے ایسا کیا دوسری طرف ہوں مورفیلا کو دیکھتے ہیں جو کہ یووائی کی ریہرسل دیکھنے کے لئے گئی ہوئی تھی لیکن یووائی اندر بیزی تھا اسے لئے وہ بھائی اس کا ویٹ کر دی ہے اتنے میں اسے یونگی کا فون آتا ہے جو اسے لوگوں کی کنڈیشن کی بار میں بتاتی ہے جو سن کر وہ کافی ٹینشن میں آ جاتی ہے تب یووائی بھی اسے نیوٹس کرتے ہیں اور اپنی ریہرسل دیکھنے کے لئے بھولاتا ہے لیکن اس وقت وہ کافی جلدی میں تھی اسے لئے وہ اسے اپنی فرن کی ڈراما کی سکرپٹ دیتی اور یہاں سے جلی جاتی ہے سینے واپس سے شاؤ شو پر آتا ہے جو کہ لوگوں کے لئے کافی پریشان ہو رہی تھی تب ہی فینگ ونگو سے اس گیٹار کی بار میں پوچھتا ہے کیونکہ وہ شنگ کا گیٹار تھا جو کہ شاو شو سنگپور جا کر اس کی گریف پر رکھ کر آئی تھی جس پر وہ کہتے ہیں کہ شاید لوگوں نے اس وقت اسے اٹھا لیا ہوگا لیکن اس نے ایسا کیوں کیا جس کا جواب تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اتنے میں یونگی کچھ فروٹس لے کر واپس آتی ہے شاو شو پھرن لوگوں کو واپس بھیج دیتی اور بولتی ہے کہ میں یہاں پر سمال لوں گی اس لئے وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں شاو شو پھر لوگوں کے پاس جا کر اسے کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں کپ کا ماف کر دیا تھا بس تم نے نوٹے سے نہیں کیا تب یہ اور فیلا گھبرائی ہوئی وہاں پر آتی ہے جس کے پوچھنے پر شاو شو بتاتی ہے کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہے جو سن کر اسے تھوڑی سی شانتی ملتی ہے جس کے بعد وہ شاو شو سے مافی مانگتی ہے اور لوگوں کا دھیان رکھنے کے لئے تھینکس بولتی ہے تو شاو شو بھی بولتی ہے کہ اب انہیں اپنے بیچ میں سب کچھ پہلے سے شروع کرنا چاہیے اتنے میں شاو شو کو بھوگ لگ جاتی ہے اس لئے اور فیلا اس کے لئے کھانے لینے چلی جاتی ہے اگلی صبح اب جب لوگوں کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ شاو شو اس کے پاس ہی سو رہی تھی جسے اوبران کت سے کور کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر ڈاکٹر لوگوں کی ریپورٹس لے کر آتے ہیں جن سے بات کرنے کے لئے لوگوں کے کیابن میں چلا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر اسے اس کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بار میں بات کر رہے تھے اور بتاتے ہیں کہ تمہاری باڈی میں ابھی جو ہارٹ لگا ہوا ہے وہ کسی لڑکی کا تھا یہ سب جان کر لوگوں شوک ہو جاتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے اس سب کے بار میں پتا ہی نہ ہو ڈاکٹر فیو سے بتاتے ہیں کہ آپریشن کے ایک سال بعد تمہاری باڈی اس ہارٹ کو ایک سیپ نہیں کر پا رہی ہے جس کا کارن یہ تھا کہ لوگوں کے ایموشنز میں کافی چینجز آ رہے ہیں اور اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی جس پر لوگوں نے بتاتا ہے کہ اکثر اسے کسی لڑکی کے فیجنز آتے ہیں جس کے جواب میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ کیسز میں اکثر ایسا ہوتا ہے پھر وہ اس کی پوچھنے پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ کیے ہوئے پیشنز کی لائف ٹائم میکسیمم 13 سال ہوتی ہے جو سنکر لوگوں پریشان ہو جاتا ہے اور اس بات کو سب سے سیرہ رکھنے کے لئے بولتا ہے کیبین سے بہار آنے کے بعد لوگوں کو فون کرتا ہے جو کہ فینگ مینگ کی ہارڈ ڈسک واپس لینے کے لئے گئی ہوئی تھی لوگوں پھر یہاں پر اسے اپنی ہارڈ سرجری والی باتیں چھپانے کے لئے کہتا ہے تو یونگی بولتی ہے کہ یہ سب تمہارا ڈیسیزن ہے اس لئے جب تم جاؤ تو کسی کو بھی بتا سکتے ہو دوسری طرف ہم لینے کو دیکھتے ہیں جو کہ یوان کی گیر موجودگی میں اس کی کیابین میں چلی جاتی ہے اور اس کے لیپ ٹاپ سے پروپرٹی ٹرانسپر اپلیکیشن فورن پرچے جیسی انفومیشن کی فوٹوز کیش کروانا سے چلی جاتی ہے لیکن جب تھوڑی دیر بعد یوان واپس آتا ہے تو اپنے لپ ٹاپ کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر کوئی آیا اس لئے وہ سیکیورٹی سے سیسیری وے فوٹے چیک کروانے کے لئے کہتا ہے کہ اس کی کیابین میں کون آیا تھا پھر ہم اور فیلا کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈاکٹر سے مل کر لوگ کی کنڈیشن کے بار میں جاننے کے لئے گئی تھی جہاں ڈاکٹروں سے بتاتے ہیں کہ اس کی ایسی ہیل کنڈیشن ہارٹ ٹرانسپرانٹ کے وجہ سے ہو رہی تھی پر فیلال وہ ٹھیک ہے یہ سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے کہ لوگ کو اس کی ہارٹ ٹرانسپرانٹ کے بار میں پتا چل گیا ہے کیونکہ اس کی موم اور اس نے اس سے یہ بات چھپائی تھی جہاں ڈاکٹر بھی بولتا ہے کہ لوگ کی کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی اس لئے ہمیں اسے یہ بات بتانی پڑی اور ہمیں پتا چلا کہ لوگوں کے پاس کم ٹائم بچا ہے جو بات ان فیلا پہلے سے ہی جانتی تھی سینہ واپس سے یوان پر آتا ہے جسے پتا چل گیا تھا کہ اس کی کیابن میں لینی آئی تھی اس لئے وہ اپنے گھر پر اسے ملنے کے لئے بولاتا ہے جس کے آنے پر وہ اسے اپنے کل کے برطاف کے لئے معافی مانگتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے پچھلی راتیس بہار میں کافی سوچا اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے جو سن کر اسے یقین ہی نہیں ہو رہا اور وہ کافی خوش ہو کر اسے گلے لگا لیتی ہے جو دیکھ کر وہ اسے اپنے پاس بولاتا ہے دوسری طرف شاو شاو جب لوو کو ہوش میں دیکھتی ہے تو کافی ایکسائیڈڈ ہو کر اسے گلے لگا لیتی ہے اتنے میں پیچھے سے اورفلا آ جاتی ہے چونکہ شاو شاو کو ڈاکٹر کی باتیں بتاتی ہے کہ لوو اب ٹھیک ہے اور وہ جھوٹ کہتی ہے کہ اس کا ہارٹ بچپن سے ہی کم زور ہے اس لئے یہ سب ہوا پھر جب شاو شاو واش روم میں جاتی ہے تو لوو اورفلا سے اپنے اب تک کی بھیہیوئے کے لئے ماں بھی مانگتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اس کے کوئی زورت نہیں ہے وہ ایک فیاملی ہے اور وہ اسے یہ سب کچھ موم سے چھپانے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ موم پریشان ہو جس کے لئے وہ بھی مان جاتی ہے اتنے میں اسے کسی کا کہل آتا ہے جسے بات کرنے کے لئے وہ باہر چلی جاتی ہے وہیں یوان لینی کے لئے کھانا بنا رہا تھا جو دیکھ کر اسے کافی اچھا لگتا ہے اور وہ یوان سے پوچھتی ہے کہ وہ کسی آلڈکی کی پاس تو نہیں جائے گا نا اس پر وہ نامی جواب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان سب کو میرا پیسہ چاہیے تھا پر تم الگ ہو پھر لینی پوچھتے ہے کہ وہ شادی کپ کر رہے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ میرا سارا کام ختم ہونے کے بعد جو سن کر وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور اندر فریش ہونے کے لئے چلی جاتی ہے جس کے جانے پر یوان اس کا فون ڈونتا ہے لیکن وہ اسے کہیں پر بھی نہیں ملتا اس کا مطلب وہ اسے اتنا پیار اسی لئے دکھا رہا تھا کیونکہ وہ اس کی فون میں موجود فوٹوس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا تھا سینہ واپس سے لو پر آتا ہے جو کہ ایک پیشنٹ کو اپنے ٹف ٹائم میں اپنی فاملی سے بات کرتے ہوئے سن کر کافی ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی سیچویشن بھی جلدی ویسی ہو جائے گی اگر وہ شاو شاو کے ساتھ رہا تھا جسے روتا ہوا دیکھ کر شاو شاو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا پھر وہ اسے بولتا ہے کہ اگر اس آدمی کی وائف کے جگہ تم ہوتی تو کیا تم اس کے ساتھ رہتی یا پھر اسے چھوڑ دیتی جس پر شاو شاو بولتی ہے کہ اگر میں سچ میں اس انسان سے پیار کرتی ہوں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہوں گی چاہیے جو کچھ بھی ہو یہ سن کر لوگو کو تسلی مل جاتی ہے پھر شاو شاو اسے شنگ کے گٹار کے باہر میں پوچھتی ہے کہ وہ اس کے پاس کیا کر رہے ہیں تو لوگو اسے ٹھیک سے جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ وہ مجھے اچھا لگا اسی لئے میں نے اٹھا لیا تو شاو شاو بولتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے بعد تم اسے مجھے واپس بھی تو کر سکتے تھے نا لیکن وہ بولتا ہے کہ ویسا گٹار مجھے ہمیشہ سے چاہیے تھا جس کی ایسی باتیں سن کر اسے کافی عجیب لگتا ہے لوگو اسے بولتا ہے کہ تمہیں اتنے ٹائم ڈیٹ کرنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ تم کس طرح کی لڑکی ہو اور ہم دونوں کی زندگی کافی الگ ہے جس کے بعد وہ اسے اپنے آپ سے بریک اپ کر کے لوگو کے پاس جانے کے لئے کہتا ہے جو سن کر وہ کافی حیران ہو جاتی ہے لیکن جب اسے ریلائز ہوتا ہے کہ وہ سچ پور رہا ہے تو وہ گسے میں آن سے اٹھ کر چلی جاتی ہے جس کے بعد لوگو رونے لگتا ہے کیونکہ وہ یہ سب اسی کے لئے کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ رہے گی تو اس کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے دوسری طرف ہم لینے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنا فون چھوڑ کر جب پانی پینے کے لئے جاتی ہیں تب ایوان اس کا فون چیک کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس میں پاسپر لگا ہوا تھا جو دیکھ کر وہ اس سے فون واپس لینے لگتی ہے اور سمجھ گئی تھی کہ ایوان نے اسے شادی کی بات صرف ایویڈنس کے لئے کی تھی جس بات سے اسے کافی برا لگتا ہے اور یہاں پر ان کے بیچ میں بحث کافی بڑھ جاتی ہے جہاں ایوان اس سے بولتا ہے کہ میرے لائف میں آنے جانے والی اڑکیوں میں سے تم یہ کی ہو جو سن کر لینے اسے پاسپر بتا کر کہتی ہے کہ تم جاؤ تو ایویڈنس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو لیکن میرے پاس اس کی کاپی ہے یہ سن کر وہ ہسنے لگتا ہے اور اس کا فون اسے واپس کر دیتا ہے لیکن لینے کی جانے سے پہلے وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا جو سن کر لینے کافی ڈر جاتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن راستے میں جاتے وقت اس کے پیٹ میں کافی ترد ہو رہا تھا اور وہ نیچے گھر جاتی ہے جسے ایک کپل دیکھ کر اسے ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں اگلے دن اب ہم یونگی کو دیکھتے ہیں جو کہ فینگ مینگ کی ہارڈ ڈسٹ اسے واپس کر دی ہے اور بتاتی ہے کہ اس میں سارا ڈیٹا ریکاور نہیں ہو پایا ہے جس کے لئے فینگ مینگ اسے تھینکس کہتا ہے پھر وہ اس ہارڈ ڈسٹ کو چیک کرتا ہے جس میں شنگ کی آواز تھی وہ یہاں پر بتاتی ہے کہ اس نے جو ٹائم کیپسیل چھپایا ہے وہ شاید آسانی سے دیکھ سکتا ہے جو جان کر فینگ مین سرپرائز ہو جاتا ہے کہ شنگ نے ایک ٹائم کیپسیل چھپایا ہوا ہے لیکن ڈیٹا پورا نہ ہونے کی وجہ سے اسے اس بار میں کچھ بھی پتا نہیں چل پا تھا اب جب وہ دوسری آڈیو فائل کھولتا ہے تو اس میں شنگ ایک گانہ گا رہی تھی جو سن کر فینگ مینگ ہیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہی سانگ تھا جو کہ لوو شاو شاو کے لئے گا رہا تھا اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر دو لوگ ایک ہی گانہ کیسے گا سکتے ہیں دوسری طرف اور فیلا جب لوو سے ملنے کے لئے ہسپٹل آتی ہے تب وہ ایک روم میں لینی کو دیکھتی ہیں پر پھر وہ سیدھا لوو سے ملنے کے لئے جاتی ہیں جہاں پر وہ اسے پرارز دیکھر اسے شاو شاو کے بار میں پوچھتی ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ تو یہاں سے پہلے ہی چلی گئی جس کے بعد اور فیلا اسے لینی کے بار میں بتاتی ہیں کہ اس نے اسے یہاں پر دیکھا جو سن کر لوو اسے ترنت ملنے کے لئے جاتا ہے جہاں لینیو اسے ساری بات بتاتی ہے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا جو سب جاننے کے بعد لوو اسے کہتا ہے کہ تمہیں پولیس ٹیشن میں کمپلین کرنی چاہیے پر لینیو اس کی اس کے لئے ڈر رہی تھی کیونکہ اس کی فیاملی اور ہوم ٹاؤن سب چیزوں کے بار میں یوان جانتا تھا اور اگر وہ اسے خلاف گئی تو یوان کچھ بھی کر سکتا تھا تب ہی لینیو اسے بتاتی ہے کہ یوان اپنے ایسٹس کو چھپ کر فورن میں ٹرانسفر کر رہا ہے جن کی یہ باتیں اورفلہ بھی سن لیتی ہے جس پر لوو اسے بتاتا ہے کہ اورفلہ بھی اپنی انویسمنٹ ریک کمپنی سے واپس لینے والی ہے اتنے میں لوو کو ایک فون آتا ہے جس سے کہ وہ ایک گھر کو رین پر لینے کی بات کر رہا تھا جس کا ریزن اورفلہ کو سمجھ رہا تھا لوو اب یہاں پر لینے سے بولتا ہے کہ وہ کسی کو جانتا ہے جو کہ اس حال میں اس کی مدد کر سکتا ہے یہ سن کر لینے کو اچھا لگتا ہے دوسری طرح لوو شاو شاو کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کے لئے ایک جگہ رین کے لئے ڈھون لی ہے جو سن کر شاو شاو خوش ہو جاتے اور اسے تھینکس کہتی ہے بدلے میں لوو کہتا ہے کہ تو مجھے بس اپنا انیشل بزنس پارٹنر بنا لینا جس کے لئے شاو شاو اگری کر جاتی ہے پھر ہم فینگ مین کو دیکھتے ہیں جو کہ ابیوس میوزک کو سن رہا تھا اتنے میں یہ لوو وہاں پر آ جاتا ہے جسے فینگ مین وہ سانگ سناتا ہے اور اسے سننے کے بعد لوو سمجھ جاتا ہے کہ جو گانا اکثر اس کے مند میں آتا تھا وہ شنگ کا لکھا ہوا تھا اور جو لڑکی اکثر اس کے خیالوں میں آتی تھی وہ شاو شاو تھی کیونکہ اس کی باڈی میں شنگ کا ہارٹ لگا ہوا ہے اور کیونکہ یہ دونوں بیس فرینڈ ہوا کرتی تھی اسے لئے اسے شاو شاو کی ویژن ساتھے تھے پر وہ اسے صرف اتنا ہی بولتا ہے کہ یہ تو ایک کوئنسیرنس ہو سکتا ہے لیکن فینگ مین اس کی موسی سب کچھ سچ جاننا چاہتا تھا جس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے شاو شاو کا سب بتا دیا ہے تو تم موسی سے سب پوچھ لینا جس کا یہ بردہ فینگ مین کو کافی برا لگتا ہے تبلوو اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس نے شاو شاو سے بریک اپ کر دیا ہے اور اب سے میں یہاں پر نہیں رہوں گا اتنا کہہ کر وہ اپنی روم میں چلا جاتا ہے یہاں سے اب ہم لینی کو اورفیلا کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ کوش جنوں سے اپنے ہوتیل میں رہنے کے لئے بولتی ہیں تاکہ یوان اسے پریشان نہ کر سکے اور وہ اس کی مدد کرنے کا بھی پرومیس کرتی ہے یوان کو سبق سکھانے میں اس لئے لوو نے اسے اورفیلا سے ملوائے تھا تب بھی لینی بتاتی ہے کہ ساؤتھ فرانس کمپنی مارکٹ میں انٹر کرنا چاہتی تھی جن کے دریکٹر سے بات کر کے یوان نے جھوٹ کہا کہ اس کے پاس برانڈ پروموشن کے لئے ایک ایجنٹ ہے جس کی باتوں میں آ کر ان کمپنی والوں نے یوان کے شاوو پروجیکٹ میں انویس کر دیا تو اورفیلا یہاں پر لینے کو اس دوسری کمپنی اور یوان کی بیچ کے فائنانشل ریشنشپ پتہ کرنے کے لئے کہتی ہے جو کہ اس کے لئے فائدے مند ہو سکتے تھے وائل وہ بھی اپنا سارا سوان پیک کر کے اس روم سے نکل جاتا ہے اور جانے سے پہلے وہاں پر شاہ بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد رات کو ہم یوان کو دیکھتے ہیں جو کہ اورفیلا سے اس کے انویسمنٹ کی بار میں بات کرنے کے لئے کیا تھا کیونکہ وہ اپنی انویسمنٹ ویڈڈرو کر رہی تھی اس پر اورفیلا کہتی ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں چاہتا تو اسے پہلے وہ ساؤتھ فرینز برانڈ کے ریلیشنشپ کانٹریکٹ دکھانے ہوں گے اور دوسرا اسے پروفیٹ کا اماؤنٹ بتانا ہوگا جو کہ ریک کو اس پروجیکٹ سے ملے گا لیکن اس سب کی جگہ یوان اپنا ایک راستہ بتاتا ہے کہ اگر اسے انفرمیشن فلو کے بار میں سب جاننا ہے تو انہیں اور انویسمنٹ کی ریکوائیمنٹ پڑے گی اور اس میں اورفیلا سے مدد مانگتا ہے پر وہ مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیتی ہے جو سن کر یوان پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے ٹائم مانگتا ہے کوئی راستہ دوننے کے لئے جس کے بعد ہم اورفیلا کو لوگو اور لینی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو اورفیلا خوش تھی کہ اب لوگو اس کے ساتھ گھر چلنے کے لئے مان گیا ہے پر اسے اس بات کی حیرانی بھی تھی کہ آخر وہ اچانک سے کیسے مان گیا پر وہ یہاں پر اسے اپنے اور شاوشا کے بریک اپ کے بار میں کچھ بھی نہیں بتاتا تب ہی اورفیلا کو ایک فون آتا ہے جس کی باتیں لوگو کافی دھیان سے سنتا ہے سینب یہاں سے شاوشا پر آتا ہے جو کہ فینگ مینگ کے ساتھ جوگنگ کر رہی تھی جس پچھ فینگ مینگ اسے ٹائم کیپسول کی بار میں پوچھتا ہے کہ کبھی شنگ نے شاید اس سے اس بار میں ذکر کیا ہو لیکن شاوشا کو بھی اس بار میں کچھ نہیں پتا تھا پھر وہ اسے لوگو کے بار میں بتاتا ہے کہ وہ اس کی گھر سے چلا گیا ہے جو سن کر شاوشا کو شوق لگتا ہے لیکن پھر وہ ایسے دکھاتی ہے کہ جیسے اس سے کوئی فرقی نہیں پڑتا وہ بولتی ہے کہ مجھے ابھی اپنی گمنی کو ریزیسٹر کیے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے اس لئے پہلے وہ اپنے کام پر دھیان دینا چاہتی ہے وہیں اورفیلا لینے کو ریک کی فائنانشل ریپورٹس دیتی ہے لیکن وہ ریپورٹس نکلی تھی اور ایسا اورفیلا یوان کو فسانے کے لئے کر رہی تھی اس کے بعد ہم یونگی کو دیکھتے ہیں جو کہ شاو شاو کو ایک میکزین کی بار میں بتاتی ہے جس کے ایڈیٹر انچیف اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جو سن کر وہ کافی تدھا خوش ہو جاتی ہے پھر شاو شاو اسے یہاں پر اپنی بلیک اپ کی بات بتاتی ہے جو سن کر یونگی حیران ہو جاتی ہے اتنے میں وہاں پر ایڈیٹر انچیف بھی آ جاتی ہے جن سے یونگی شوٹ کی لوگیشن کی بار میں پوچھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگو کلب میں شوٹ کرنے والے ہیں جو کی اصل میں لوگو فیملی کا ایک ہوتیل تھا یہ سن کر شاو شاو کام کرنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ پھر سے لوگو کو فیس نہیں کرنا چاہتی تھی پر یونگی اسے سمجھاتی ہے کہ اس طریقے سے پرسنل ریزن کی وجہ سے تمہارے کام پر ایفیکٹ نہیں پڑنا چاہیے جس کی بات بھی شاو شاو سمجھ جاتی ہے اور کام کرنے کے لئے مان جاتی ہے پر ابھی انہیں ایک میل اور فیمل موڈل چاہیے تھے دوسری طرف ہم یو آئی کو دیکھتے ہیں جو کی لوگو کلب میں تھا تبھی وہ وہاں پر لوگو کو لینی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو دیکھ کر وہاں پر چھپ جاتا اور ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن تبھی اچانک سے لوگو کے ساتھ میں درد ہونے لگ جاتا ہے تو لینی اسے سمجھتے ہیں اور پانی پینے کے لئے اپنی روم میں بلا لیتی ہیں جو سب دیکھ کر ہی ہوئے شاوشو کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے لوگو کو لینی کے ساتھ ہوتل روم میں دیکھا جو بات پیچھے سے ڈاڑ بھی سن لیتے اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں وہیں یونگی اور فیلا کو لوگو اور شاوشو کے بریک اپ کے بار میں بتاتی ہیں جو سن گئے اسے بھی شوق لگتا ہے ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے کمپنی کا جو ایمپلوئی ہے لوگو اب شاوشو کے ساتھ کام کرنے والا ہے اسے لئے اس نے اس کے آفیس سے بھی ریزائن کر دیا جس سب پر اور فیلا کیسی ریاکت کرے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور دونوں کی بریک اپ کی کارن کی بار میں سوچنے لگتی ہے تو یونگی بتاتی ہے کہ اس نے صرف مجھے اپنی ہارڈ سرجری والی بات سیکرہ رکھنے کے لئے کہا تھا دوسری اور لوگو لینی کے ساتھ جب ٹیکسی کا ویٹ کر رہا تھا تب ہی وہاں پر شاوشو کے ڈاڈ کافی گھسے میں آ جاتے ہیں جنہیں روکنے کی شاوشو کافی کوشش کرتے ہیں پر وہ کسی کی بھی نہیں سنتے اور لوگو تھپڑ مار دیتے ہیں جو دیکھ کر لینے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو یونگی بولتا ہے کہ اس نے ان دونوں کو ایک ہی روم میں ساتھ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا حالانکہ شاوشو جانتی تھی کہ لوگو ایسا نہیں ہے اور ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اس لئے وہ سچ کے بارے میں اسی سے پوچھتی ہے کیونکہ اسے یہ سب نہ چاہتی ہوئی بھی کرنا پڑا تاکہ شاوشو اسے نفرت کرنے لگے اگلے دن اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینی شاوشو کے بلانے پر اس سے ملنے کے لئے جاتی ہیں جہاں پر وہ اسے پرشلی رات کی بار میں پوچھتی ہیں یہاں سے اب ہمیں پرشلی رات کا سین دکھایا جاتے ہیں جہاں پر شاوشو کے جانے کے بعد لینی لوگو اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے ان کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا حالانکہ لینی لوگو اسے کارن نہیں بتانا چاہتا تھا پر لینی کے بار بار پوچھنے پر وہ اسے بتا دیتا ہے کہ اسے ہارڈ پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ ٹائم نہیں جی سکتا جو سن کر لینی حیران ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم نے اس بار میں شاوشو کو کیوں نہیں بتایا تو لینی لوگو اسے بولتا ہے کہ میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے اگر اسے سچائی کا پتا چرا اسے لئے وہ لینی سے مدد مانگتا ہے سب کو یہ دکھانے کے لئے کہ وہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں تاکہ شاوشو خود ہی اسے دور چلی جائے سینب یہاں سے پریزن میں آتا ہے جہاں پر لینی جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ لوگو کے ساتھ اب ریلیشنشپ میں ہیں جو سن کر شاوشو کو یقین ہی نہیں ہوتا وہ یہاں پر اسے یوان کی بیوی کے بار میں پوچھتی ہے تو لینی کہتی ہے کہ اس نے اموشن کروا لیا اور ویسے بھی لوگو اس کا آئیڈل ہے تو اسے نہ ڈیٹ کرنے کا اس کے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہے اب یہاں شاوشو سے جھوٹ بولتے وقت اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے لئے وہ بتاتی ہے کہ لوگو گھر پر اس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم شاوشو کو لوگو کلب میں دیکھتے ہیں تب ہی ایک روم سے لوگو اور لینی کی آواز آتی ہے جب وہ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں دونوں ایک ساتھ تھے لوگو یہاں پر شاوشو کو دیکھ کر سرپرائز ہونے کی آکٹنگ کرتا ہے لیکن وہ اس سے کافی زیادہ ناراض تھی کیونکہ اسے یقین ہی نہیں اوپا رہا تھا کہ وہ سچ میں لینی کو پسند کرتا ہے اس لئے وہ اس کے موہ پر ہی بول دیتا ہے کہ وہ سچ میں لینی کو پسند کرتا ہے اور ان کی پیچھ میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ پاسٹ تھا اتنے میں لوگو اندر آ جاتا ہے جو کی اس کے باتیں برداشت نہیں کر پاتا اور گھسے میں لوگو کو ماننے کے لئے آگے بڑھتا ہے جسے ایسا کرنے سے شاوشو روکنی لگتی ہے جو دیکھنے کے بعد لوگو ان سے ایسے باتیں کرتا ہے جیسے یہ کچھ ہوا ہی نہ ہو جس کے بعد شاوشو لوگو کو وہاں سے لے جاتی ہے اس کے بعد جب لوگو ڈالفنز کو دیکھ رہا تھا تو اور فیلہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ایڈیٹر انچیف سے تم نے شاوشو کو شوٹ ارینج کروایا تھا نا جس پر وہ ہاں کرتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ایک طرف تم نے خود اس سے بریق اپ کیا اور اب اس طرح سے اس کی مدد کر رہے ہو آنکہ تم چاہتے کیا ہو حالانکہ اس بارے میں لوگو اس سے کچھ نہیں بولتا پر پھر بھی وہ سب کو سمجھ رہی تھی کہ وہ بریق اپ کے بار میں صرف جھوٹ بول رہا تھا تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور فیلا اڈاپٹڈ ہے اور لوگو اس سے بولتا ہے کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ تمہیں پیرنس تمہیں چھوٹ کر چلے گئے لیکن پھر بھی تم ان سے ملتی رہے اور نہیں تم نے مجھے میرے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بار میں کبھی بتایا تم نے اور موم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ میری سرجری ہارٹ اٹاک کی وجہ سے ہوئی تھی نہ کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے جس پر اور فیلا کہتی ہے کہ میرے بائیلوجیکل پیرنس میرے پاس اسی لئے آتے تھے تاکہ وہ میری ذریعے تمہاری فیاملی سے پیسے لے سکے لیکن میں نے ایسا کرنے سے منہ کر دیا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگو اس سے پہلے ہیٹ کرتا تھا اور بات رہے اس کی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی سرجری کی تو ہمیں فکر تھی کہ شاید تم اس بات کو ایک سیب نہ کر سکو پر لوگو یہاں اس سب کا الزام ان پر ڈالنے لگ جاتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے سے سرجری کی بار میں پتا ہوتا تو میں کبھی یہاں پر آتا ہی نہیں اور نہ ہی شاو شاو سے ریلیشنشپ بناتا یہ سن کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے شاو شاو سے بریک اپ کرنے کا قرارن اس کی ہیلتھ ہے جس کے بعد وہ اسے واپس سنگاپورٹ شلنے کے لئے کہتی ہیں پر لوگ کہتا ہے کہ ابھی اسے یہاں پر ایک کام ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم ہمیشہ میرے اور شاو شاو کے ریلیشنشپ کے خلاف کیوں تھی سینب یہاں سے شفٹ ہوتا ہے جہاں فینگ مینگو شنگ کے گائے ہوئے سانگ کو سن کر اس مومنٹ کو یاد آتا ہے جب وہ اور شاو شاو شنگ سے آخر بار ملے تھے جو پڑھائی کے لئے ان سے کچھ ٹائم کے لئے دور جانے والی تھی تب ہی اسے یونگی کا میسی جاتا ہے جو اسے کہتی ہے کہ انہیں ریس ٹراک پر گائے ہوئے کار پر ٹائم ہو گیا ہے تو فینگ مینگو اسے کل ملنے کے لئے بلاتا ہے اسے اسے کچھ بات بھی کرنی ہے اس کے بعد ہم یو وی کو دیکھتے ہیں جو کیور فیلا کو بتاتا ہے کہ اسے اس ڈراما میں رول مل گیا ہے جس کی اس نے اسے سکرپ دی تھی لیکن بڑا رول نہ ملنے کی وجہ سے وہ اسے بولتا ہے کہ ایک دن مشہور ہونے کے بعد وہ اسے پیسے واپس کر کے رہے گا اس کے بعد ہم فینگ مینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی ٹائم بعد ریسنگ کرنے والا تھا جس وجہ سے وہ کافی گھبرا آ رہا تھا یہ دیکھ کر یونگیوز سے کہتے ہیں کہ تمہیں خود کو فورس نہیں کرنا چاہیے پر فینگ مینگ کی کرنا چاہتا تھا تو یونگیوز کا ساتھ دے دی اور دونوں ریس کرتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے فینگ مینگ بیچ میں ہی رک جاتا ہے اور خود کو کوسنے لگ جاتا ہے جب یونگیوز سے پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جی دن شنگ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن میرے اس سے آخری بار بائیت ہوئی تھی اور میں ریس کر رہا تھا اس نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ اسے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ ریس ٹراک پر کچھ ہو سکتا ہے جو سن کر میں اس پر چلا پڑا تھا جس کے بعد ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے اس کے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہا تھا کہ اگر اس دن اگر اس نے اس پر گصہ نہیں کیا ہوتا تو وہ شاید جلد بازی میں روڈ کروس نہ کرتی پر یونگی ہاں پر اسے بولتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں جو سن کر فینگ مینگ شاک ہو جاتا ہے اور اسے بھی اپنی فیلنگز بتا دیتا ہے کہ میں ابھی تمہیں پسند کرتا ہوں سینب یہاں سے یہ وہی پر آتا ہے جس کی باتوں سے میں پتا چلتا ہے کہ اورفیلا کی فائننشل ہیلپ کرنے کے لئے وہ اپنا مہجونگ پارلر بیشنے والا ہے دوسری طرف ہم شاو شاک ہو دیکھتے ہیں جس سے ایک پارسل آتا ہے جب وہ اسے کھولتی ہے اس میں ایک بڑی کبنی کی فیشن میکزین تھی اور اس کے کور پیج پر اس کی فوٹو لگی ہوئی تھی جس میں ایک نوٹ بھی تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ اب تمہیں ایک کافی بڑی ریزائنر بن گئی ہو اور میں تمہیں اسی طرح پروٹیک کرتا رہوں گا جو دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ ضرور یہ اسے لونے بھیجا ہوگا اتنے میں اسے لونے بھیجا ہوگا جو کہ اسے سٹوڈیو کو اپڈیٹ دیتا ہے کہ اب تک کتنا کام ہو چکا ہے تو شاوشو یہاں پر اسے میکزین کی بار میں پوچھتی ہیں لگن وہ بتاتا ہے کہ اس نے تو کوئی بھی میکزین نہیں بھیجی جو سن کر وہ حیران ہو جاتی ہیں تب ہی اس کے پاس سٹوڈیو کی ڈاکیمنٹس آتے ہیں جنہیں دیکھ کر اسے پتا چلتا ہے کہ جو اس جگہ کو وہ اتنے سستی میں رینٹ پڑھ لے رہی ہے وہ اصل میں لوگو کی ہے جو دیکھ کر وہ کافی کنفیوز ہو جاتی ہیں کیونکہ اسے تو لگ رہا تھا کہ یہ پروپٹی لوگو نے اس کے لئے رینٹ پڑھ لی ہے جس کے بعد وہ ایک ڈائری میں لوگو سے چھوٹی چھوٹی چیز کا نوٹ کرنے لگ جاتی ہے جیسے کہ اس کا شنگ کا گٹار چھوڑانا یادہ کہ اس کا ٹیز بھی کھانے میں شنگ کے جیسے ہی تھا اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے شنگ کا گانہ بھی گایا تھا جس سب سے اسے ڈاؤٹ آنے لگ جاتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ اتنے کوئنسیڈنسز نہیں ہو سکتے اس کے من میں خیال آتا ہے کہ شاید جو ہارٹ لوگو کے پاس ہے وہ شنگ کا ہے جس سب کے باہر میں سوچ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں پھر ہم یہاں سے اور فیلا کو دیکھتے ہیں جو کہ لوگو اپنے ہاتھوں سے کھانا منا کر کھلاتی ہیں لیکن وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں بنا تھا جس پر لوگو سے بتاتا ہے کہ میرے بچپن میں موم بھی اکثر ایسے ہی گلتی کیا کرتی تھی تب ہی اور فیلا بولتی ہے کہ اس نے واپس جانے کے لئے اس کی فلائٹ ٹکٹس بک کر دی ہیں لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو یہیں پر رکھ سکتا ہے پر لوگو یہاں پر رہنے سے منا کر دیتا ہے اور فیلا بولتی ہے کہ وہ تو یہاں پر کم لے کا کچھ کام ختم کرنے کے بعد ہی واپس آئے گی تو لوگو یہاں سسٹر کہہ کر اس کی تعریف کرتا ہے اب اس کی موہ سے سسٹر سن کر اور فیلا کو کافی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اتنے سالوں میں اس نے اسے پہلی بار سسٹر کہہ کر بولا تھا جس کے بعد لوگو فینگ منگ سے ملنے کے لئے جاتا ہے جہاں وہ اسے فوٹو دکھا کر بتاتا ہے کہ شنگ نے آوڈیو میں جس ٹائم کیپسول کی بار میں بات کی تھی وہ اس جگہ پر ہے جو سن کر فینگ منگ کافی حیران ہو جاتا ہے اور اسے سچ بتانے کے لئے کہتا ہے کہ اسے اس اب کیسے پتا کیا وہ شنگ کو جانتا تھا جس پر لوگو منہ کر دیتا ہے تو فینگ منگ کہتا ہے کہ وہ ٹائم کیپسول کے بار میں کیسے جانتا ہے اس کے بار میں بتائے بھی نہ وہ یہاں سے نہیں جا سکتا پر لوگو منہ کر دیتا ہے اور وہ ٹائم کیپسول کے بار میں کیسے جانتا ہے یہ بتائے بھی نہ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم اورفلا کو دیکھتے ہیں جو کہ لینی کو تھانکس کہتی ہے کیونکہ اس نے یوان کی فیک فائنالشل ریپورٹ اسے دینے میں ہرپ کی تھی جس کی مدد سے وہ اس پر کیس کر پائے لیکن یوان نے لون کے لئے فیک ریپورٹ سے استعمال نہیں کیے تھے جس وجہ سے وہ عرسٹ ہونے سے بچ کیا تب بھی لینی بتاتی ہے کہ وہ یوان سے ملنے کے لئے گئی تھی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کے آفیس میں گئی تھی تب وہ اپنی پاکنگ کر رہا تھا جو کہ اس کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ وہ بزنس ٹرپ پر جا رہا ہے تو لینی اس لسٹ کو بھی اس کے باگ میں رکھ دیتی ہے جس میں کافی ساری لڑکیوں کی ڈیٹیلز تھی یہ دیکھ کر یوان حیران ہو جاتا ہے کہ اسے اس بار میں پہلے سے ہی پتا تھا پر پھر وہ اسے اپنے بچے کے ساتھ خوش رہنے کے لئے کہتا ہے جس پر وہ اسے ابوشن کے بار میں بتا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے تمہیں کافی چانسز دیئے تھے پر تم نہیں مانے اور یہاں ابوشن کی بات جان کر یوان بھی کافی اپسٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد لینی اسے فلار دیتی ہے اور تھینکس کے کریاں آن سے چلی جاتی ہے سینب یہاں سے پریزن میں آتا ہے جہاں اورفلہ اس کی یہ بات جان کر خوش تھی کہ وہ یوان سے اب موو آن کر چکی ہے پر لینی اورفلہ سے اس کے بار میں بتانے کے لئے کہتی ہے تو اورفلہ بتانے لگ جاتی ہے کہ ایک ٹائم تھا جب اس کا بھی ایک بوائی فرن تھا لیکن وہ چیٹر نکلا اس لئے اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد سے اس نے کبھی بھی اپنے لور پر دھیان نہیں دیا اور کام میں فوکس کیا یہاں پر وہ اسے اپنے اڈاپٹڈ ہونے والی بات بھی بتا دیتی ہے جو سن کر لینی حیران تھی کیونکہ اسے اس بار میں کچھ بھی نہیں پتا تھا جس کی بعد اورفلہ اسے کارٹ دیتی ہے جس میں کچھ پیسے تھے جسے لینے سے لینی منع کر دیتی ہے پر اورفلہ کہتی ہے کہ ایسے تم اپنے ٹرائبل فنڈ کی طرح دیکھو کیونکہ تمہیں اب ریسٹ کی ضرورت ہے جس کی یہ بات مان کر لینی اس کارٹ کو رکھ لیتی ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ لوکل سنگپور واپس جا رہے ہیں اب اگلے دن ہم فینگ مین کو دیکھتے ہیں جو کی اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں شنگ نے ٹائم کی اپسول چھپایا ہوا تھا کافی دھوننے کے بعد اسے ایک پوٹ مل جاتا ہے جس کے اندر ایک لیٹر تھا جسے جب وہ ایک جگہ بھیٹ کر پڑتا ہے تو اس میں شنگ نے ان تینوں کی دوستی کے بار میں لکھا ہوا تھا کہ کیسے ان کی پہلے ملاقات ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دوستی کو سمجھا اور ان کی دوستی بہت زیادہ گھیری ہوتی گئی اس میں شنگ نے فینگ مین کے بار میں بھی لکھا ہوا تھا کہ میں ہمیشہ تمہیں ریسنگ کے لیے اس لئے روکتی تھی کیونکہ مجھے تمہاری فکر رہتی تھی میں بھی تمہارے ساتھ ریس کرنا چاہتی تھی تاکہ ہمیشہ ساتھ رہ ساکے اور ساتھ میں مرے جو پڑھنے کے بعد فینگ مین رونے لگ جاتا ہے اور وہ شاو شو کو بھی اس کا دیا ہوا لیٹر دکھاتا ہے جسے پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں بھی آسوا آ جاتے ہیں پھر وہ فینگ مین سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس لیٹر کے بار میں کیسے پتا چلا تو وہ یہاں پر لوگوں کا نام لیتا ہے جو سن کر شاو شو حیران ہو جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ شنگ کا ہارٹ ضرور لوگوں کو ٹانسپلانٹ کیا گیا ہوگا جو سن کر فینگ مین بھی سمجھ جاتا ہے کہ تب ہی اسے شنگ کی چیزوں کے بار میں پتا تھا وہ اب یہاں پر شاو شو کو بتاتا ہے کہ جن لوگوں کا بھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائم تک نہیں جی پاتے جو سن کر شاو شو گھبرا جاتی ہے اور جلی سے لوگوں کو فون کرتی ہے پر اس کا فون نہیں لگ رہا تھا اس لئے وہ اسے میسیج کر کے بتاتی ہے کہ اسے سب پتا چل گیا ہے پر لوگوں میسیج دیکھ کر اس کا نمبریں ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور ائرپورٹ کے لئے نکل جاتا ہے دوسری طرف ہم لینی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنا سمان پاک کر رہی تھی مطلب کہ وہ بھی اب اس سٹی کو چھوڑ کر چاہ رہی تھی جب وہ اپنے اور شاو شو کی فوٹو کو دیکھتے ہیں تو کافی اموشن ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اس کے ساتھ کافی اچھا ٹائم سپینڈ کیا تھا پر اب وہ اتنے اچھے دوست نہیں رہے تھے اس کے باوجود بھی وہ اس کی فوٹو کو اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے اتنے میں اسے شاو شو کا فون آ جاتا ہے جو کہ اس سے لوگوں کی فلائٹ کی ٹائمنگ کے بار میں پوچھتی ہے جسے لینی بولتی ہے کہ وہ نہیں جانتی پر شاو شو کہتی ہے کہ اسے لوگوں کے بار میں سب کچھ پتا چل گیا ہے پر اب اس کے باز اس سے ملنے کا آخری چانس ہے تو لینی بولتی ہے کہ جس حال میں وہ ہے وہ تمہیں کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں پر شاو شو بولتی ہے کہ میں پھر بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اس لئے اب لینیو سے فلائٹ کی بار میں بتا دیتی ہے سینب یہاں سے لوگوں پر آتا ہے جسے شاو شو سے دور جاتے ہوئے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ اسے پروڈیکٹ کرنے کے لئے بس اتنا ہی کر سکتا تھا جس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر شاو شو پہنچ جاتی ہے جسے ہانے میں لیٹ ہو چکا تھا اور تب تک لوگوں سے کافی دور جا چکا تھا اس کے بعد ہم شاو شو کو دیکھتے ہیں جو کہ لوگوں کی جانے سے بہت زیادہ دکھی تھی اس لئے وہ ڈرنک کر رہی تھی جسے یونگی اور فینگ مینگ اتنا ڈرنک کرنے سے منع کرتے ہیں پر وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتی فینگ مینگ کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس سے ملنے کے لئے سنگاپور جاتا نہ کہ اپنا یہ حال کرتا پر یونگی بتاتی ہے کہ لوگوں کی موم شاو شو کو اسے کبھی بھی نہیں ملنے دیں گی جو سن کر وہ رونی لگ جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی موم کے ساتھ ڈینر کر رہا تھا موم اسے یہاں پر اپنے ہاتھوں سے بنی اور ڈشز کھلاتی ہے جو کہ لوگوں کو کافی پسند آتی ہے جس کے بعد وہ اسے کل ہسپریل جا کر اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن لوگوں منع کر دیتے ہیں وہیں شاو شو نے کافی زیادہ ڈرنک کر لی تھی اس لئے یونگیوں سے اس کی روم میں سلا کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اپنے سپنے میں شاو شو لوگوں کے بار میں ہی سوچ رہی تھی دوسری اور لوگوں بھی شاو شو سے دور ہو کر کافی بے چین تھا وہ اس کے بار میں سوچنا بند ہی نہیں کر پا رہا تھا اگلے دن جب موم اس کی روم میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور ناہی لوگوں نے اپنی میڈیسنز کھائی تھی جس پر لوگوں کہتا ہے کہ ان میڈیسنز سے اس کی ہیلتھ کنڈیشن نہیں بدلنے والی ادھر ہم شاو شو کے ڈاٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے لئے بریکفرس لے کر اس کی روم میں آتے ہیں پر شاو شو وہاں پر نہیں تھی جنہیں وہاں پر اس کا دیا ہوا لیٹر ملتا ہے جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگوں سے ملنے کے لئے سنگاپور جا رہی ہے اور بنا بتائے جانے کے لئے وہ ان سے معافی بھی مانگتی ہیں سین اب یہاں سے اور فیلا پر آتا ہے جو کہ یووائی کی رہرسل دیکھنے کے لئے گئے ہوئی تھی چہاں وہ ایک ایموشنل رومانس ڈراما کے لئے ایکٹنگ کر رہا تھا یہ دیکھ کر اور فیلا اس کے لئے تعلیہ بجاتی اور اس کی پرفارمنس کی تحریف کرتی ہیں لیکن یووائی نیراج تھا کیونکہ چھوٹا آرٹس ہونے کے وجہ سے وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تھا پر اور فیلا یہاں پر اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور اسے اپنی طرف سے بیسٹ ایک ٹرگا سرٹیفیکیٹ دیتی ہے جو کہ اس کے لئے وال آئی تھی جسے یوائی بتانے لگ جاتا ہے کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں اسی وقت سے تمہیں پروڈیکٹ کرنا چاہتا تھا جس کے اس نیچور سے اور فیلا بھی امپریس ہو جاتی ہے یہ اسے لف کو رسپیکٹ دینا آتا ہے اس کے بعد ہم لوو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی موم کی ساتھ تھا تب یہ ایک سرونٹ وہاں پر آ کر بتاتی ہے یہ ایک لڑکی کافی دیر سے باہر آپ کو انتظار کر رہی ہے اور وہ لڑکی شاو شاو تھی جو دیکھ کر لوو کہتا ہے کہ میں اسے نہیں ملنا چاہتا اور وہ اسے واپس بھیجنے کے لئے کہتا ہے جس کی یہ بات جا کر سرونٹ شاو شاو کو بتا دیتی ہے کہ وہ اسے نہیں ملنا چاہتا جو سن کر شاو شاو کو کافی برا لگتا ہے اب اگلے دن جب لوو یانگ سے ملتا ہے جا زانگ اسے بولتا ہے کہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ چونگویں نہیں لے کر جاتا تو تمہارا یہ آل نہیں ہوتا پر لوو اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور درنک کرتے ہو اسے مدد مانگتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے شاو شاو کو واپس بھیج سکے جس کی مدد کرنے کے لئے وہ مان جاتا ہے اس کے بعد ہم بروئی کو دیکھتے ہیں جو کہ شاو شاو کا اس کے ہٹل تک پیچھا کرتا ہے لیکن وہ اسے پکڑ لیتے اور اس کے پوچھنے پر وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ پہلے اسی ہٹل میں ملے تھے شاو شاو کو یہ بات یاد تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ لوو نے اس کا پیچھا کرنے کے لئے اسے کہا ہے تب وہ اسے بتا دیتا ہے کہ لوو چاہتا ہے کہ میں تمہیں چونگنگ واپس بھیج دوں تو شاو شاو بولتی ہے کہ میں اتنی اسانی سے واپس نہیں جانے والی تو یہاں پر بروئیوں سے پیسو کا لالر زینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی اور اسے اپنے اور لوو کے بار میں بتاتی ہے جو سب سننے کے بعد وہ بھی رونے لگ جاتا ہے تو شاو شاو پوچھتے ہیں کہ اب بھی تم اس کی مدد کروگے جس پر وہ ہاں میں جواب دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی بات کو نہیں ڈال سکتا تھا جو سن کر وہ بھی رونے لگ جاتی ہے دوسری طرف ہم شاو شاو کے ڈاٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ باقی سب ہی کے ساتھ لنچ کر رہے تھے پر وہ لوو سے کافی گھس آتے کیونکہ اس کی وجہ سے شاو شاو کو کافی پریشانی ہو رہی تھی جو دیکھ کر فینگ ونگو نے لوو کی ہارٹ سرجری کی بار میں بتا دیتا ہے کہ اسی سب کی وجہ سے اس نے لینے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہونے کا ناٹک کیا تھا جو بات سن کر وہ بھی کافی شاک ہو جاتے ہیں پر ساتھ جاننے کے بعد وہ کافی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کیونکہ لوو کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا ایسے میں شاو شاو کو اس کے ساتھ رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا اب جب فینگ ونگو نے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ڈاٹ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ جب تمہیں اپنے پیار کو دھیرے دھیرے مرتے ہوئے دیکھنا پڑی گا تو وہ برداشت کی باہر ہوگا اور تم کچھ نہیں کر پاؤگے اور ایسا وہ اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنی وائف کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھا تھا پھر ہم بروئی کو دیکھتے ہیں جو کہ لوو سے مل کر اسے بتاتے ہیں کہ اس نے شاو شاو کو واپس بھیج دیا ہے جو سن کر لوو کو برا لگتا ہے پر ایسے حالہ تمہیں یہی کرنا ٹھیک تھا جس کے بعد وہ سمیٹری میشنگ کی گریف پر جاتا ہے لیکن وہاں پر شاو شاو آ جاتی ہے جسے دیکھتے ہیں لوو جانے لگتا ہے پر وہ اسے روک لیتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ تم کب تک اس طرح مجھے ہوئیڈ کروگے جس پر لوو کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لئے نہیں بنے ہے پر شاو شاو اس کی یہ بات سننے کے لئے نہیں آئی تھی تب یہ اچانک سے لوو کی چیسٹ میں کافی پہن ہونے لگ جاتا اور وہ نیچے گر کر بھیوش ہو جاتا ہے جو دیکھ کر شاو شاو کافی گھبرا جاتی ہے اگلے سین میں ہم اسے آسپٹل میں دیکھتے ہیں جہاں پر لوو کو ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اتنے میں وہاں پر لوو کی مومہ جاتی ہے جو کہ شاو شاو کو یہاں پر دیکھ کر اس پر گصہ کرنے لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ اس سب کا ذمہ دار اس کو ہی مان رہی تھی وہ اسے بتانے لگ جاتی ہے کہ لوو کے پاس دس سے بھی کم سال ہے جینے کے لئے اور تمہیں بس اپنی فیلنگز کی پڑی ہوئی ہے یہی سنن کر شاو شاو احران ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس اتنا کم ٹائم بچا ہوا ہے تب ہی ڈاکٹر بہار آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ لوو کی سیچویشن کافی کرٹیکل ہے اس لئے انہیں ڈاکیومنٹ پر ٹریٹمنٹ کروانے کے لئے سائن چاہیے ہوگا جو سن کر سب ہی لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں اور موم کو بھی لوو کے لئے سائن کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی دوسری طرف ارفلا جو کہ ابھی بھی چونگنگ میں تھی اسے موم فون کر کے لوگو کی کنڈیشن کے باہر میں بتاتی ہیں جو سن کر وہ بھی کافی گھبرا جاتی ہے اور جلدی سے سنگپور آنے کے لئے نکل پڑتی ہیں مہین ٹریٹمنٹ کے بعد ڈاکٹر ان سبھی کو بتاتے ہیں کہ لوو فیلال خطرے سے باہر ہے پر اگر اسے 48 آرز میں ہوش نہیں آیا تو خطرہ کافی بڑھ جائے گا جو سن کر سبھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں اتنے میں لوگو کو باہر لائے جاتا ہے جسے دیکھ کر شاو شاو اس کے پاس چلی جاتی ہیں اور روتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں پر مام اسے لوو اسے دور رہنے کے لئے کیاتی ہیں شاو شاو انہیں بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اسے لوو کی پاس ہی رہنے دے لیکن مام نہیں مانتی اور یہاں سے چلی جاتی ہیں جو دیکھ کر شاو شاو بھی رونی لگتی ہیں اس کے بعد مام لوو اسے بات کرتی ہیں کہ اس کے بچپن میں انہوں نے اسے کبھی بھی ٹائم نہیں دیا اور ہمیشہ ہی اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی اس لئے وہ اس سے پرومیس کرتی ہیں کہ اس کی ہوش آنے کے بعد وہ ویسا ہی کریں گی جیسا وہ چاہتا ہے تب ہی برو ہی واپس آتا ہے جو کیوں نے گھر جا کر ریس کرنے کے لئے بولتا ہے نہیں تو وہ بھی بیمار پڑھ سکتی تھی جس کے لئے موام مان جاتی ہے اور اسے لوگوں کے کنڈیشن کے بار میں ہر وقت بتانے کے لئے بولتی ہے موام کی جانے کے بعد اب برو ہی شاو شاو کے پاس جاتا ہے جو کی بینچ پر ہی سو گئی تھی اسے اٹھانے کے بعد وہ اسے لوگوں سے جا کر ملنے کے لئے بولتا ہے تو شاو شاو جلی سے اس کے پاس جاتی ہے جہاں اسے اس حال میں دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ہر وقت اس کے پاس آگر اس کا ساتھ دے گی چاہے حالات جو بھی ہو تب ہی شاو شاو کو اس کی ڈائٹ کا کال آتا ہے جو کی اسے واپس آنے کے لئے بولتے ہیں لیکن لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر وہ واپس جانے سے منع کر دیتی ہے اور اس کے لئے وہ ان سے معافی بھی مانگتی ہے جو سن کر ڈائٹ کافی گصہ ہوتے ہیں اور کال کٹ کر دیتے ہیں پر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی فیوچر میں اپنی پوری زندگی اس پرسن کو یاد کرتے ہوئے بتا دے جسے وہ پسند کرتی ہے اور وہ اسے کافی پیار کرتے تھے جو کی وہ اسے دکھا نہیں پائے وہیں ہسپیٹل میں موم واپس آ گئی تھی جو کی لوگوں کی روم سے شاو شاو کو باتیں کرتے ہوئے سننے لگتے ہیں جس میں شاو شاو لوگوں کو بتاتی ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے اندر شنگ کا ہاتھ ہے تو میں کافی خوش ہوئی تھی کہ وہ پھر سے ہمارے پاس واپس آ گئی اور اب تم ہمیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں وہ اسے اس کا پرمیس یاد دلاتی ہے کہ تم نے ہمیشہ مجھے پروٹیک کرنے کا وعدہ کیا تھا جسے تمہیں ہوش میں آ کر پورا کرنا ہی ہوگا جو کہتے ہوئے رونے لگ جاتی ہیں یہ ساری باتیں موم بھی سن رہی تھی پر تب ہی وہاں پر ڈاکٹر آ کر انہیں اپنے ساتھ کچھ بات کرنے کیلئے لے جاتے ہیں جہاں وہ اسے ایک ایسے ہی سیم کیس کی بار میں بتاتے ہیں جس میں ایک پیشنٹ کا جب ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا تو اس کی کنڈیشن بھی لوو کی طرح آئی تھی لیکن جب اس نے ہارٹ ڈونر کی فاملے کے ساتھ ٹائم بتانا شروع کیا تو اس کی کنڈیشن پہلے سے کافی صدر گئی تھی اس پر موم کہتی ہے کہ پر لوو جب بھی شاو شاو کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کافی ایموشنل ہو جاتا ہے جو کہ اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جب سے لوو سنگاپور سے واپس آئے ہیں اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی جبکہ چونگگنگ میں وہ پہلے سے کافی امپروو کر رہا تھا سینہ واپس سے شاو شاو پر آتا ہے جو کہ لوو کو گانا سناتی ہے جو کہ اس نے اس کے لئے گایا تھا پر اس دن وہ اسے کمپلیٹ نہیں کر پایا اسے بیچھ ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ لوو اپنی اس حالت میں ایک ایمارجنری ورلڈ میں چلا گیا تھا جہاں پر اس کی ملاقات شنگ سے ہوتی ہے جو کہ اسے شاو شاو اور فینگ مینگ کی باہر میں بتاتی ہے کہ کیسے انہوں نے اس کا ہمیشہ ساتھ دیا جس کی وجہ سے اس نے لائف میں کبھی بھی گیو اپ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا لیکن اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے وہی ریال لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی حالت بھی کافی خراب ہو جاتی ہے جسے بچانے کے لئے ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے تھے لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد بھی اسے نہیں بچا پاتے جو بات جب ڈاکٹر بہر آ کر بتاتے ہیں تو سبی کو کافی بڑا شاک لگتا ہے شاو شاو تو روتے ہوئے لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور وہ اس بات کو ایک سیپٹی نہیں کر پاتی کہ اب لوگوں ان کے بیچ میں نہیں ہے لیکن لوگوں ایک امیجنری ورلڈ میں تھا جہاں پر شنگ اسے پرومیس مانگتی ہے کہ وہ فیمنگ اور شاو شاو کو اس کے لئے ہمیشہ پروٹیٹ کرے گا جس پر لوگوں بھی اسے پروٹیٹ کرتا ہے کہ اس کے لئے وہ ضرور انہیں پروٹیٹ کرے گا اور وہ اسے واپس سے اپنی دنیا میں جانے کے لئے بولتی ہیں تب ہی میٹر میں ریڈنگ پھر سے چلنے لگ جاتی ہیں جو دیکھ کر شاو 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 جلدی سے ڈاکٹر کو بھولاتی ہیں تب ہی ڈاکٹر آ کر سب کو چیک کرتے ہیں جہاں پر سب ہی نومل تھا اور وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی حالات اچانک سے کافی زدھر گئی ہے اور وہ جلدی ہی ہوش میں بھی آ جائے گا جو سن کر وہ دونوں کافی خوش ہو جاتے ہیں لیکن ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا کارن ڈاکٹر کو بھی سمجھنی آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ کیسے زندہ ہو گیا تب ہی موم کی تاوید بھی ہاں پر خراب ہونے لگتی ہیں کیونکہ انہوں نے کافر ٹائم سے ریس نہیں کیا تھا تو ڈاکٹروں نے گھر جا کر ریس کرنے کی سلا دیتے ہیں اگلی دن پھر جب شاو شاو لوگوں سے ملنے کے لئے آتی ہیں تو وہاں پر لوگوں نہیں تھا اسے وہاں پر صرف اس کا ایک لیٹر ملتا ہے جس پر لائٹ ہاؤس کی ڈروائنگ کر کے لوگوں نے اسے وہاں پر ملنے کے لئے بولایا تھا جو دیکھ کر وہ کافی خوش ہو جاتی ہیں پھر وہ اسے ملنے کے لئے لائٹ ہاؤس پر جاتی ہیں جہاں وہ شنگ کی گٹار کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا لوگوں کو یہاں پر صحیح سلامت دیکھ کر وہ کافی ایموشنل ہو جاتی ہیں پھر وہ اس کے لئے وہ سانگ کمپلیٹ کرتا ہے جو کہ وہ اسے نہیں کر پایا تھا اب شاو شاو اسے یہاں پر گھلے لگا لیتی ہیں اور بولتی ہے کہ سزا کے طور پر تمہیں اس سانگ ملنے روز گانا ہوگا جس کے لئے وہ خوشی خوشی مان جاتا ہے پھر وہ اسے بریسلٹ دکھاتا ہے جس میں اب اس نے گری کلر کا دھاگہ بھی آئٹ کر دیا تھا جو کہ اسے ریپریزن کرتا تھا پھر وہ اسی بریسلٹ سے شاو شاو کو یہاں پر شادی کے لئے پرپوسٹ کر دیتا ہے جس سے وہ خوشی خوشی ہاں کر دیتی ہے جو سن کر لوگوں بھی خوش ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں اس کی موم کی ساتھ کھانا کھاتے ہیں موم بھی اب ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر کافی خوش تھی کیونکہ انہیں بھی ریلائز ہو گیا تھا کہ وہ لوگوں کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتی تب ہی لوگوں نے بتاتا ہے کہ وہ اور شاو شادی کرنا چاہتے ہیں جو سن کر موم کو لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے لئے اتنی امپورٹن نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے اس نے ان سے پوچھا بھی نہیں جس پر شاو شاو انہیں بتاتی ہے کہ وہ آپ سے کافی پیار کرتا ہے اور مجھے پروپوسٹ کرنے کے بعد سیدھا آپ کی پاس کیلئے کر آیا جو سن کر موم لوگوں کو اپنے ساتھ اندر لے کر جاتی ہے چاہ پر ان کی باتوں سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ موم ان کی شادی کی فیصلے سے کافی خوش ہے پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ اور فیلہ نے چونگنگ جانے سے پہلے مجھے ایک ایگریمنٹ پر سائن کر کے دیا تھا کہ وہ لوگوں پروپرٹی میں سے کچھ بھی نہیں جاتی جس سے میں نے فار کر فیک دیا کیونکہ وہ بھی میری بیٹی ہے جس کے بعد وہ اسے لوگوں فیاملی کی رنگ دیتی ہے جو کی جنرےشن ٹو جنرےشن ان کے پاس آتی جاتی ہے تاکہ یہ رنگ لوہ اپنے ہاتھوں سے شاو شاو کو دے سکے دوسری طرف ہم شاو شاو کے ڈاٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی وائف کو کافی مس کر رہے تھے کیونکہ شاو شاو بھی اب شادی کرنے والی تھی اور وہ اس مومنٹ کو ان کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے انہیں یاد کرتے وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں اسی طرح لوہ اور شاو شاو کی شادی کا دن بھی آ جاتا ہے چاہاں پر شاو شاو اپنی برائیڈل ڈریس میں بیٹھی ہوئی تھی پر تب ہی وہاں پر یو وائف اس کے لئے ایک بیگ لے کر آتا ہے جب شاو شاو اسے کھولتی ہے تو اس میں اس کی موم کی برائیڈل ڈریس رکھی ہوئی تھی جو کہ اس کے ڈاٹ نے اس کے لئے بجھوائی تھی یہ جان کر شاو شاو کافی خوش ہوتی ہے کہ اس کے ڈاٹ اب اس سے ناراض نہیں ہے پر یو وائف اسے موم کی ڈریس پہننے کے لئے کہتا ہے بھائی ہم لوہ کو دیکھتا ہے جسے اور فلا ریڈی کر رہی تھی جس بیچ وہ کافی ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے اسے اس دن کا ویٹ تھا کہ ان کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے جس کے بعد لوہ اسے اس ایگریمنٹ کی بار میں پوچھتا ہے جس میں اس نے پروپرٹی میں سے کوئی بھی اس سالین سے منع کر دیا تھا تو اور فلا بولتی ہے کہ میرے لئے صرف پیاری مائنے رکھتا ہے نہ کی پیسے اور اس ویڈنگ میں وہ اسے ہنچنگ کا اوکاون گفٹ کر دیتی ہے جسے وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکتا تھا اس کے بعد ہم فینگ منگ اور یونگی کو دیکھتے ہیں جو کی ویڈنگ ڈیکوریشن میں ہیلپ کر رہے تھے یہاں پر فینگ منگ اسے بروہی کی بار میں پوچھتا ہے کیونکہ وہ اسے پتا چلا تھا کہ سکول ٹائم میں وہ اسے گلتون بنانے کی کافی کوشش کرتا تھا یہ سنکر یونگی اسے پوچھتے کہ کیونکہ تمہیں جلسی ہو رہی ہے کیا جہاں وہ اکڑے ہوئے مند سے اسے نامی جواب دیتا ہے لیکن پھر وہ اسے سائٹ میں لے کر جاتے ہیں اور نیز پر بیٹھ کر ہاتھ آگے کرتا ہے جس مومنٹ پر یونگی کافی خوش ہو جاتی ہے کہ وہ اسے پروپوس کرنے والا ہے پر وہ ہارٹ بنا کر کہتا ہے کہ ہاں مجھے جلن ہو رہی ہے جو دیکھ کر یونگی کافی گصہ ہو جاتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے یہاں سے ہم ویڈنگ ہال کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر یونگی شاوشاو کو لوو کے پاس لے کر آتا ہے جنہوں نے اپنی شادی میں صرف اپنے کلوز پرنس کو ہی بلائے ہوا تھا پھر پریسٹ ان کی ویڈنگ کر آتا ہے جہاں پر لوو شاوشاو اسے کہتا ہے کہ بھلے ہی میرے پاس عام لوگوں کے مقابلے کم ٹائم ہو پر میں پھر بھی تمہیں ہر روز پروٹیکٹ کروں گا اور تمہارا خیال رکھوں گا جو سنن کر شاوشاو کافی خوش ہوتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی اس سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے جتنا کی وہ اس سے کرتا ہے ایسے بچ ارفلا یو وائی کو وان کرتی ہے کہ اگر میرے بھائی کو شاوشاو نے پریشان کیا نا تو اس کا بدلہ میں تم سے لوں گی کیونکہ اب وہ میرے سسٹر ان لوگ ہے تو یو وائی اسے پوچھتا ہے کہ میں تمہارا کون ہوں جس پر وہ کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ اس کے کندوں پر سر رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ اسے پرسیو کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور ارفلا بھی انٹرسٹیڈ لگ رہی تھی پھر شاوشاو اور لوو وائیڈنگ رہی کا ایکسچینج کرنے کے بعد ایک دوسرے کو کیس کرتے ہیں جسے کہ ان کی شادی پوری ہو جاتی ہے اور سبھی لوگ کافی خوش تھے اب چرچ کے بار شاوشاو بلیسنگ بوکے کو اپنے ہاتھوں سے یونگی کو دے دیتی ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی ہے کہ اب وہ شادی کرے اور فینگ مینگ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے یہ دیکھ کر ریوہی بولتا ہے کہ تمہیں ایک اور بوکے لے کر آنا چاہے تھا کیونکہ یہاں پر ارفلا بھی تو ہے جو سن کر سبھی لوگ اس کے لئے خوش ہو جاتے ہیں پھر سبھی لوگ ساتھ میں ملکل بلونز کو ہوا میں چھوڑ دیتے اور اس مومنٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ہی پر ختم ہو جاتا ہے تو گائز یہی تھی آج کے ویڈیو اینڈ اہیوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کر چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سے پھر ملتے ہیں اگلے انٹرسٹنگ ڈراما میں تب تک کے لئے گوڈ بائی